بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامینِ گرامی آپ سن رہے ہیں اپنا پسند دیدہ یوٹیوب آڈیو بکس چینل شام کی چائے جی تو دوستو انسپیکٹر نواز خان کی ڈائریز میں سے جس کہانی کا انتخاب ہم نے آپ کے لئے آج کیا ہے اس کا عنوان ہے دلہن کا سوالی نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب در لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی کہانیاں کو بروقت مل سکیں آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں کہانیاں تو بے شمار ہیں زمینوں کے چھگڑے وراست کے تنازے دھوکہ دہی رسا گیری ٹاکہ زنی چوری چکاری لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ ان میں سے ایسی کہانی آپ تک پہنچ جاؤں جو مختلف ہوں اور جن میں آپ کی دلچسپی کا زیادہ سامان ہو زیر نظر کہانی بھی ذرا مختلف قسم کی ہے اور امید ہے آپ کو پسند آئے گی اس کہانی کا تعلق رامپور سے ہے رامپور کی چند کہانیاں آپ پہلے بھی سن چکے ہیں دہلی سے مشرق کی طرف مراد آباد اور رامپور قریب ترین بڑے شہر ہیں رامپور کا فاصلہ دہلی سے قریباً سوہ سو میل ہے اس زمانے میں گاڑیاں سوس رفتاری سے چلتی تھی لہٰذا دہلی سے رامپور پہنچتے پہنچتے قریباً پانچ گھنٹے لگ جاتے تھے میں رامپور کے کرشن ٹاؤن تھانے میں تھا بلال شاہ اس پہ معمول میرے ساتھ تھا مظاہر اس کا میرے ساتھ کوئی رابطہ نہیں تھا اس نے جب مجھے کوئی خبر پہنچانی ہوتی تو رات کو میرے گھر آتا تھا ایک روز وہ صبح صویر آدم کا اس کی زمانی پتا چلا کہ اکبر ٹاؤن کی نازش سٹریٹ میں ایک سنگین باردات ہو گئی ہے تفصیل بتاتے ہوئے اس نے کہا دیوندر نامی ایک شخص کے گھر رات چور گھوسائے ہیں انہوں نے نہ صرف گھر کا صفایہ کر دیا ہے بلکہ جاتے جاتے دیوندر کی بیوی پر تضاب بھی پھینگ گئے ہیں اس کا چہرہ جھلس گیا ہے اور وہ اس وقت حسبتال میں ہے میں نے بلال شاہ سے دیوندر کے بارے میں پوچھا تو وہ بولا گلی میں پان سگریٹ کی دکان کرتا ہے اچھا آدمی نہیں ہے اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ وہ بیوی کی کمائی کھاتا ہے میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ اس کی بیوی خاندانی تواف ہے بلال شاہ بولا فی الحال یقین سے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن حالات سے اندازہ ہوتا ہے کہ جھلسنے والی دیوندر کی کماؤ بیوی ہی ہے بلال شاہ سے بات چیت کے بعد میں تھانے پہنچا تو سائل پہلے سے آئے بیٹھے تھے لمبی موچوں والے ایک دبلے پتلے شخص کو دیکھ کر مجھے فوراں اندازہ ہو گیا کہ یہی دیوندر ہے اس کے انگلیاں پان کے پکے رنگ میں رنگی ہوئی تھی اس کے ساتھ ایک موٹا تازہ شخص تھا وہ شخص شکل و صورت سے کوئی خرانٹ سہوکار نظر آتا تھا اور اینک کے پیچھے سے مجھے یوں گھور رہا تھا جیسے اس واردات کا اصل ذمہ دار میں ہوں ایک کالا کلوٹا ریلوینجن جیسا محلے داربین دونوں کے ساتھ تھا دیوندر نے گلوگیر لہجے میں مجھے بتایا کہ رات اس کے گھر ڈاکہ پڑا ہے ڈاکو سب کچھ لے گئے ہیں اور جاتے جاتے اس کی بیوی کو شدید زخمی کر گئے ہیں میں نے تفصیل سننے سے پہلے موقع واردات دیکھنا ضروری سمجھا تینوں افراد کے ساتھ میں نازش سٹریٹ پہنچا یہ سخت سردیوں کے دن تھے نو بجے تھے لیکن توپ ابھی منڈیروں سے نیچے نہیں اتری تھی ایک دو منزلہ مکان کے سامنے لوگوں کا حجوم تھا روئی کی صدریاں پہنے ہاتھ بگلوں میں دیئے محلے دار یہاں وہاں کھڑے چہمگویاں کر رہے تھے ہم مکان کی ڈیوڑی سے گزر کر ایک دالان میں پہنچے اور پھر ایک کشادہ کمرے میں آگئے یہ ایک خواب گاہ تھی عرائش کے ساز و سامان سے اہل خانہ کی خوشحالی کا اندازہ ہوتا تھا ایک کونے میں چھپر کٹ والی بڑی شاندار مسیری رکھی تھی فرش پر انی دری تھی اور کھڑکیوں پر رشمی پردے جھول رہے تھے لگتا تھا پان فروش دیوندر کا گھر نہیں لکنو کے کسی نواب کی رہائش کا ہے بلال شاہ کی کہی ہوئی کماؤ بیوی والی بات سو فیصد درست ثابت ہو رہی تھی یقینی بات تھی کہ دیوندر پان سگرٹ کا دھندہ صرف گھاکوں کو پھانسنے کے لیے کرتا ہے ورنہ اس کی اصل دکان اس دو منزلہ مکان میں تھی میں نے موقع وارتات کا بغور جائزہ لیا مسحری کی چادر کا ایک بڑا حصہ جلا ہوا تھا تکیہ کے غلاف پر بھی تضاب کے چھینٹے تھے کمرے کی چیزوں کو الٹ پلٹ کیا گیا تھا ایک بڑا ٹرنک کھلا ہوا تھا اور اس میں سے نکالے جانے والے رشمی کپڑے ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے دیوندر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا رات میری طبیعت خراب تھی اس لیے میں برامدے میں سو رہا تھا میری بیوی رجنی اس کمرے میں اکیلی تھی مجھے نین نہیں آ رہی تھی اس لیے سگرٹ پر سگرٹ پی رہا تھا کوئی گیارہ بجے کا وقت تھا جب مجھے اندر سے کھٹ پٹ کی آواز آئی میں نے سمجھا شاید رجنی کسی کام سے اٹھی ہے تھوڑی دیر بعد رجنی بڑے زور سے چل آئی میری چار پائی دروازے کے پاس ہی تھی میں دروازہ کھول کر اندر گیا تو رجنی چار پائی سے نیچے گری ہوئی بری طرح تڑپ رہی تھی میں نے لائٹ جلا کر اس کا چہرہ دیکھا وہ چہرہ ہاتھوں میں دبائے چیخ رہی تھی ہائے میری آنکھیں میری آنکھیں میں نے دیکھا کمرے میں زبرتست افرات افری مچی ہوئی ہے اور سرہانے کی طرف ایک کھڑکی دو شام کو میں نے خود اندر سے بند کی تھی کھولی ہوئی ہے میں بھاگ کر کھڑکی میں پہنچا باہر نظر دڑائی لیکن گلی میں کوئی نہیں تھا رجنی کی چیخیں سن کر ہمارے پڑوسی بجاگ گھٹے تھے تھوڑی دیر میں کئی افراد اکھٹے ہو گئے اور ہم رجنی کو تانگے میں ڈال کر حسبتال لے گئے راستے میں رجنی سے پوچھتا رہا کہ یہ کیسے ہو گیا لیکن وہ کچھ نہ بتا سکی بس یہ کہتی رہی کہ وہ سوئی ہوئی تھی اسے کچھ پتا نہیں ہے دیوندر کی بات سننے کے بعد میں نے اس سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے اگر کھڑکیاں اندر سے بند تھیں اور دروازے پر تم نے چار پائی ڈال رکھی تھی تو خوابگاہ میں کوئی کیسے گز گیا دیوندر کی نظریں خود بخود روشندان کی طرف اٹھ گئیں وہ بولا مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی جناب وہ دیکھیں وہ روشندان کی جالی اکھڑی ہوئی ہے لیکن یہاں سے کوئی کیسے اندر آ سکتا ہے دیوندر کی بات ٹھیک تھی روشندان مخروطی شکل میں تھا یعنی باہر سے کھلا اور اندر کی جانب سے تنگ تھا ایسے روشندان ان دنوں اکثر بنائے جاتے تھے یہ بات ماننے والی نہیں تھی کہ اس تنگ روزن میں سے کوئی شخص کمرے میں گھس سکتا ہے مجرم یا مجرمان کو باہر کی جالی اکھارنے کے بعد یقیناً مایوسی ہوئی ہوگی اور انہوں نے کمرے میں داخل ہونے کے لیے کوئی اور راستہ اختیار کیا ہوگا لیکن اور راستہ کون سا تھا میں نے چاروں طرف نگاہ دڑائی کچھ سمجھ میں نہ آیا اب دو ہی صورتیں ہو سکتی تھی دیوندر جھوٹ بول رہا تھا یا پھر وہ بھول رہا تھا کہ اس نے گلی میں کھلنے والی کھڑکی اندر سے بند کر دی تھی این ممکن تھا کہ کھڑکی کھلی رہ گئی ہو یا اس کی چٹکنی صحیح طور پر نہ لگ سکی ہو اور مجرم یا مجرمان کو اندر کھسنے کا راستہ مل گیا ہو دری پر قدموں کے نشانات کا کوئی سوال ہی نہیں تھا باہر کی گلی بھی پخت آتی میں نے ساری کھڑکی کھلوا کر کمرے میں اچھی طرح روشنی کی اور ہر چیز کا غور سے جائزہ لیا ساتھ ساتھ میں دو ہندر سے سوالات بھی کرتا جا رہا تھا دو ہندر نے بتایا کہ چوری ہونے والی چیزوں میں ایک قیمتی گرامو فون ایک کیمرہ اور ریڈیو بھی شامل ہے اس کے علاوہ رجنی کے قیمتی کپڑے اور میک اپ کا سارا سامان بھی غائب ہے وہ پانچ ہزار رپے نکت کا دعوہ بھی کر رہا تھا لیکن میرا خیال تھا کہ اس کی یہ بات صحیح نہیں تھی حیرانی کی ایک بات یہ بھی تھی کہ رجنی کے زیور جو ریشمی کپڑوں کے ساتھ ہی پڑے تھے جانے سے پچ گئے تھے یہ پندرہ بیس طولے سونا تھا معلوم نہیں مجرم کی نگاہ ان پر نہیں پڑھ سکی یا پھر کوئی اور بات تھی میں نے موقع پر موجود افراد سے تفصیلی بیان لی اور میرا محرر تیزی سے بیان کلمتن کر کے ان پر دستخط کرواتا رہا یہ سارے بیان ملتے جلتے ہی تھے واردات کے بعد سب سے پہلے دویندر خود موقع پر پہنچا تھا اس کے بعد دویندر کا ایک چھوٹا بھائی بھولا آیا تھا پھر پڑوسی خیردین اور ارجن سنگھ پہنچے تھے اس کے بعد دیگر محلے دار بھی آگئے تھے ان سب نے رجنی کو دری پر لوٹ پوٹ ہوتے اور چختیں چلاتے دیکھا تھا کمرے کی ایک کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور چیزیں بکھری ہوئی تھی ان بیانات کے بعد رجنی کا بیان لینا بھی ضروری تھا ہم حسبتال پہنچے وہ انتہائی نگداش کی وارڈ میں تھی چہرہ اور ایک کندھا پٹیوں میں جھکڑا ہوا تھا وہ مسلسل کر رہ رہی تھی بڑی دشواری سے میں نے اس کا بیان لیا لیکن اس بیان میں کچھ بھی نہیں تھا میرا خیال تھا کہ وہ کسی نہ کسی پر شک ضرور ظاہر کرے گی مگر یہ خیال غلط ثابت ہوا کر رہتے اور سسکتے ہوئے وہ بولی مجھے کچھ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوا اور کس نے کیا کیا میں سوئی ہوئی تھی ایک تم لگا کسی نے آنکھوں میں پسی ہوئی مرچیں ڈال دی ہیں میں آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر چیخنے چلانے لگی دروازہ کھلا اور میرا شوہر دیوندر اندر آ گیا تھوڑے دیر بعد لوگ مجھے تانگے میں ڈال کر یہاں لے آئے مضروبہ کا بیان لے کر ہم تھانے لوٹ آئے تھانے میں میرے اے ایس آئی نے دو کام کے بندوں کو بلا کے بٹھا رکھا تھا یہ دونوں نازش سٹریٹ کے موززین تھے ایک تو وہی خیردین تھا جو دیوندر کا پڑوسی بھی تھا اس کے علاوہ ایک قریبی مندر کا پجاری رامداز پیٹا تھا ان دونوں نے تنہائی میں مجھ سے کھل کر بات کی ایک طرح ان دونوں کی رائے پورے محلے کی رائے تھی اس رائے کے مطابق رجنی اول درجے کی فائشہ اور دیوندر پرلے درجے کا بے غیرت تھا دونوں نے محلے داروں کا ناک میں دم کر رکھا تھا بڑے دھڑلے کے ساتھ شریفوں کی آبادی میں کنجر خانہ کھولے ہوئے تھے انہیں بہت دفعہ منع کیا گیا لیکن ایک سود خور سیٹ بھاگل بھائی ان کی پشت پناہی کر رہا تھا لہٰذا وہ اب تک محلے میں ٹکے ہوئے تھے یہ بھاگل بھائی وہی شخص تھا جو تھانے میں دوندر کے ساتھ ریپورٹ لکھوانے آیا تھا یہ کوئی پچیدہ واردات نظر نہیں آتی تھی زیادہ امکان اس بات کا تھا کہ رجنی کے کسی دل جلے عاشق نے اس سے کوئی پرانا بدلہ چکایا ہے این ممکن تھا گھر میں گھسنے والے افراد ایک سے زیادہ ہوں پہلے انہوں نے کمرے کا قیمتی سامان گھر سے باہر پہنچایا پھر سوئے پڑے فتنے کو تضاب سے داغدار کیا اور نکل گئے میرے خیال میں مدرم تک پہنچنا کچھ زیادہ مشکل نہیں تھا لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ابھی تک رجنی یا اس کے شوہر نے کسی پر شک کا اظہار نہیں کیا تھا شاید وہ اپنا شک بتانے سے پہلے کچھ سوچنا سمجھنا چاہتے تھے یہ بھی ممکن تھا کہ وہ محلے ہی کے کسی شخص پر شک کا اظہار کرنا چاہتے ہوں بارال جو کچھ بھی تھا ایک دو دن میں سامنے آنے والا تھا میں نے کچھی رپورٹ درج کرنے کے بعد تفتیش اپنے سب انسپیکٹر کیس پورت کرتی اور اسے کہا کہ وہ پوری احتیاط سے چھانبین کرے دو دن بعد ایک اور واقعہ رونما ہوا اور اس کے ساتھ ہی اس کیس نے ایک بالکل نیا روخ اختیار کر لیا معاملہ ایک دم اتنا علچ گیا کہ مجھے دوسرے کام چھوڑ کر ساری توجہ اس طرف دینی پڑی یہ واقعہ بھی اتضاب پھینکے جانے کا تھا نشانہ ایک بیس اکیس سالہ لڑکی بنی تھی لڑکی کا نام شمائلہ تھا اور وہ کالیج سٹوڈنٹ تھی یہ واردات میرے تھانے کی آخری حدود میں ہوئی یہ ایک فیشنبل آبادی تھی چھوٹی بڑی کوٹھیاں بنی ہوئی تھی مسلمان یہاں زیادہ تعداد میں تھے اس واردات کی اطلاع صبح نو بجے تھانے پہنچی میں بھاگم بھاگ موقع پر آیا یہ واردات بھی خوابگاہ میں ہوئی تھی ملزم خوابیدہ لڑکی پر تضاب پھینک کر نکل بھاگا تھا شمائلہ کے والد عطا محمد صاحب ریلوے میں عالی افسر تھے گھر میں سات آٹھ افراد کے علاوہ ایک چوکی دار اور تین ملازم بھی تھے لیکن ان میں سے کوئی بھی مجرم کو کوٹھی میں داخل ہوتے یا باہر نکلتے دیکھ نہیں سکا تھا واردات علی صبح تین اور چار بجے کے درمیان ہوئی تھی شمائلہ اپنے چھوٹے بھائی رزوان کے ساتھ گیلری میں سوئی ہوئی تھی رات سوتے وقت وہ دروازے اور کھڑکیاں بند کر لیتے تھے لیکن رات کسی وقت رزوان پشاپ کے لیے اٹھا اور اس کو دروازہ بند کرنا یاد نہیں رہا تقریباً ساڑھے تین کا وقت تھا شمائلہ کے والد موننگ ووک کے لیے بیدار ہو چکے تھے اچانک انہیں گیلری کی طرف سے چیخوں کی آواز آئی وہ بھاگم بھاگ اوپر پہنچے دروازہ چوپٹ کھلا تھا بتی جل رہی تھی شمائلہ فرش پر بیٹھی چیخ رہی تھی اور ازوان اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا خوش قسمتی سے لڑکی کا چہرہ بچ گیا تھا تاہم کندہ اور ایک پہلو بری طرح جل گئے تھے وہ اس وقت اسبتال میں نیم بے ہوش پڑی تھی اتا صاحب اور ان کے اہل خانہ نے اکلمندی کا ثبوت دیتے ہوئے موقع کی گواہیوں کو ملیامیٹ نہیں کیا تھا میں نے اپنے سامنے گیلری کا دروازہ کھلوایا اور اندر داخل ہوا جلے ہوئے چمرے اور تیزاب کی بھو کمرے میں بھری ہوئی تھی مختلف چیزیں ادھر ادھر بکھنی تھی ایک طرف انگریزی فلمی رسالہ پڑا تھا اس کے آدھے سفے جلے ہوئے تھے پاس ہی ٹینس بال اور ریکٹ وغیرہ پڑے تھے کمرے میں آویزان ایک تصویر سے اندازہ ہوتا تھا کہ شمائلہ اور اس کا چھوٹا بھائی دونوں ٹینس کھیلتے ہیں سفید نکر میں شمائلہ کی سرڈول ٹانگیں پھنسی پھنسی نظر آ رہی تھی وہ بڑی بے تکلفی سے بھائی کے گلے میں باہیں ڈالے کھڑی تھی کمرے میں نظر آنے والا تقریباً تمام سامان قیمتی تھا لیکن اس سامان کو دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہاں سے کوئی چیز چرائی نہیں گئی اس لحاظ سے یہ واردات توائف رجنی والی واردات سے مختلف ہو جاتی تھی موقع واردات کا معینہ کرتے ہوئے مجھے ایک خاص نشان نظر آیا جو میں نے ذہن میں محفوظ کر لیا اور شمائلہ کے والد عطا محمد کو لے کر گھر کے ڈرائنگ روم میں آ گیا عطا صاحب بہت پریشان اور آزردہ نظر آتے تھے تنہائی میں میں نے ان سے پہلا سوال یہ کیا کہ انہیں کسی پر شک ہے وہ بولے انسپیکٹر میرا تو دماغ سن ہو گیا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ایک منٹ ہے یہ میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں وہ اٹھ کر گئے اور کسی دوسرے کمرے سے ایک لفافہ لے آئے یہ لفافہ انہوں نے میرے سامنے میز پر ڈال دیا اس میں ڈاک کے تین چار چھوٹے لفافے تھے لفافوں پر اس کوٹھی کا ایڈرس تھا اور مہرے لگی ہوئی تھی اٹھا صاحب نے ایک لفافہ کھول کر خط نکالا اور بولے دیکھئے انسپیکٹر صاحب یہ پڑھئے لکھا تھا یہ میرا تیسرا خط ہے میں تمہیں آخری وارننگ دے رہا ہوں فیشن پرستی چھوڑ دو پردہ دار عورت بنو برکے میں نکلو رہ چلتے ہوئے اپنی نگاہ نیچے رکھو غیر مرتوں سے بات نہ کرو ریڈیو مت سنو اتوار کے روز سے تم نے پھر ٹینس کھیلنا شروع کر دیا ہے تم جان بوجھ کر مسئیبت کو دعوت دے رہی ہو یاد رکھو میں تمہیں بہت سخت سزا دوں گا فقط تمہارا خیر خواہ بے بے میں نے جلدی جلدی دوسرے خط بھی پڑھے ان کا مضمون بھی کچھ اسی قسم کا تھا جو لگتا تھا کسی مذہبی جماعت کے جو شیلے کارکن نے اپنے طور پر عورتوں کو نیکو کار بنانے کا بیڑا اٹھا لیا ہے میرا دھیان فوراں رجنی والی واردات کی طرف چلا گیا رجنی ایک بدکار عورت تھی اور مردوں کو اپنی زیب و زینت سے رجھاتی تھی شمائلہ ایسی تو نہیں تھی لیکن فیشن پرستی کی حد تک وہ بھی یہی کام کرتی تھی اس کا مطلب تھا کہ ان دونوں وارداتوں میں قیمتی چیزوں کی طرف کچھ زیادہ رغبت ظاہر نہیں کی تھی رجنی کے گھر وہ کئی طلعے جون کا تون چھوڑ گیا تھا جبکہ شمائلہ کی خوابگاہ میں اس نے کسی قیمتی چیز کو ہاتھ ہی نہیں لگایا تھا یہ معاملہ سنگین ہونے کے علاوہ دلچسپ بھی ہوتا جا رہا تھا میں نے خط احتیاط سے اپنے پاس رکھ لی اور شمائلہ کے والد کے ساتھ دوبارہ موقع واردات پر پہنچا جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ میں نے ایک زمینی شہادت دوننے میں کامجابی حاصل کی تھی اس مرتبہ میں نے خوب دھیان سے اس نشان کو دیکھا یہ کسی بچے کے جوتے کا نشان تھا ایک نشان میز کی سطح پر تھا اور دوسرا شمائلہ کے بیڈ کے پاس یہ نشان ایسے واضح تو نہیں تھے لیکن باریک بینی سے دیکھا جاتا تو کسی کو بھی نظر آ سکتے تھے گیلری کے اکپ میں پانی کا پائپ تھا کمرے میں داخل ہونے والا یقیناً اسی پائپ سے اوپر آیا تھا اور اکپی کھڑکی کھول کر یا چھت پر سے ہو کر گیلری میں داخل ہو گیا تھا میں نے نیچے جا کر پائپ کے اردگرد کی زمین کو دیکھا یہ جگہ کوٹھی کے اکپ باگ سے ملتی تھی اس لیے کچھی تھی اس کچھی زمین پر مجھے دو تین جگہ وہی پاؤں نظر آئے یہ نشان پائپ کے بلکل قریب بھی موجود تھے بڑی عجیب سی بات لگ رہی تھی پاؤں کا نشان دس بارہ سال کے بچے کا تھا تو کیا کل رات شمائلہ کی خواب گاہ میں داخل ہونے والا دس بارہ سال کا بچہ تھا بات ذہن میں نہیں آتی تھی لیکن اسے جھٹلایا بھی نہیں جا سکتا تھا پاؤں کا نشان پائپ کے نزدیک اور کمرے میں دونوں جگہ موجود تھا اور یہ نشان گھر کے کسی فرد کا نہیں تھا شمائلہ کا چھوٹا بھائی بھی موقع پر موجود تھا اس کی عمر سولہ سترہ سال تھی میں نے اس کے پاؤں دیکھے وہ ایک مرد کے پاؤں سے کچھ ہی چھوٹے ہوں گے پھر یہ بچکانہ پاؤں کس کے تھے دفتن میرا دھیان رجنی والی واردات کی طرف چلا گیا ایک دم دماغ میں روشنی سی بھرنے لگی وہاں ایک تنگ روشن دان ہمارے لیے الجھن کا باعث بنا تھا لیکن اگر مجرم واقعی ایک بچہ تھا تو پھر وہ اس روشن دان میں سے بہ آسانی گزر سکتا تھا اب یہ معاملہ ایک بالکل نیا رخ اختیار کر رہا تھا دونوں وارداتوں میں کافی حد تک مشابہت پائی جاتی تھی ذہن میں خود بخود یہ بات آ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے رجنی کو بھی اسی طرح کے خطوط لکھے گئے ہوں اگر ایسے خطوط لکھے گئے تھے تو پھر ان لوگوں نے یہ بات چھپائی کیوں تھی کیا وہ کسی سے ایک خوف زدہ تھے یا پھر کوئی اور بات تھی عطا محمد صاحب کے گھر ضروری کاروائی کے بعد ہم واپس تھانے پہنچ گئے میں نے فوراں دو کانسٹیبل بھیجے اور طوائف رجنی کے مبینہ شوہر دویندر کو تھانے بلا بھیجا وہ خاصا پریشان نظر آتا تھا ظاہر ہے بیوی کے بدصورت ہونے سے اس کا روزگار چھن گیا تھا بیوی کے علاج مالجے پر پیسے الگ خرچ ہو رہے تھے اس نے موب سوٹتے ہوئے مجھے یہ اطلاع بھی دی کہ رجنی کی دونوں آنکھیں زائع ہو گئی ہیں اور چہرہ بری طرح بگڑ گیا ہے چند رسمی باتوں کے بعد میں اصل موضوع پر آ گیا میں نے دوندر کو سمجھایا کہ اگر وہ اپنی بیوی پر ظلم دھانے والے کو قانون کی گرفت میں دیکھنا چاہتا ہے تو کوئی بات مت چھپائے وہ بولا کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کچھ چھپا رہا ہوں میں نے کہا مجھے نہیں معلوم کون چھپا رہا ہے لیکن مجھ سے کچھ چھپایا ضرور جا رہا ہے آخر کس قسم کا شک ہے آپ کو دوندر نے پوچھا جواب میں میں نے اسے نئی واردات کی ساری تفصیل بتا دی اور یہ بھی بتا دیا کہ اس واردات میں مجرم نے لڑکی کو وارننگ کے کئی خطوط لکھے ہیں خطوط کے ذکر پر دوندر بری طرح چونک گیا میں نے اس کے چہرے کو رنگ بدلتے دیکھا اور سمجھ گیا کہ میرا تیر نشانے پر لگا ہے دوندر نے کچھ دیر ادھر ادھر کی ہاں کی پھر سیدھے راستے پر آ گیا اس نے اپنے خوش کھونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے یہ اعتراف کر لیا کہ ایسے ہی رکے واردات سے پہلے ان کو بھی ملے ہیں دوندر کے اس اعتراف کے بعد یہ معاملہ بلکل صاف ہو گیا یہ دونوں وارداتیں ایک ہی مجرم نے کی تھی میں نے فوراں دوندر کو بھیجا کہ وہ رکے لے آئے دوندر کانسٹیبل کے ساتھ گیا اور آدھ پون گھنٹے بعد رکے لے آیا لفافے دیکھتے ہی میں سمجھ گیا کہ شمائلہ اور رجنی کو لکھنے والے خطوط ایک ہی شخص نے لکھے ہیں بلکل فلمی ناولوں جیسا چکر تھا میں نے دوندر سے پوچھا کہ اس نے یہ خطوط پوشیدہ رکھنے کی کوشش کیوں کی جواب میں دوندر نے کہا جناب یہ خط میں ہی وصول کرتا رہا ہوں مجھے ڈر تھا کہ میں نے ان کے بارے میں رجنی کو بتایا تو وہ پریشان ہوگی لہذا بات اپنے تک ہی رکھی میں پوری بات سمجھ گیا دوندر پرلے درجے کا خود غرض اور بے غیرت شخص بیوی کے ذریعے ہر ماہ اسے مبکول آمدن ہوتی تھی وہ کسی چکر میں پڑھ کر اس آمدن سے ہاتھ دھونا نہیں چاہتا تھا اسے ڈر تھا کہ اس نے ان خطوط کے بارے میں رجنی کو بتایا تو وہ خوف زدہ ہو جائے گی لہذا وہ خطوط اپنے پاس ہی جمع کرتا رہا بعد میں جب خط لکھنے والے نے اپنی دمکیوں کو سچ کر دکھایا تو دوندر کو ہوش آیا لیکن اب کیا ہو سکتا تھا میں نے دوندر کو برا بھلا کہا وہ خموشی سے سنتا رہا اسے بھی یہ احساس تھا کہ رجنی سے خطوط چھپا کر اس نے اپنے اور رجنی کے حق میں برا کیا ہے میں نے اس سے کہا واردات ہوئے چار روز ہو چکے ہیں کیا کسی نتیجے پر پہنچے ہو تم میرا مطلب تھا کہ اس نے کسی پر شک ظاہر کرنا ہے یا نہیں دوندر کی آنکھیں گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی دائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے تھوڑی کھجا کر بولا تھانیدار صاحب اب تک تو میں کسی خاص بندے پر شک نہیں کر سکا تھا لیکن اب آپ کی بات سن کر دماغ میں ایک خیال آ رہا ہے آپ نے کہا ہے کہ اس واردات میں کسی بچے کا ہاتھ ہو سکتا ہے بچے کی بات سے میرے دماغ میں یوسف خان کے بیٹے نکے خان کا خیال آ رہا ہے نکے خان کو جانتے ہیں آپ میں نے نفی میں جواب دیا دوندر بولا بڑا اکھڑ منڈا ہے جی بلکہ منڈا تو لگتا ہی نہیں پورا بدماش لگتا ہے بارہ سال کی عمر میں دو دفعہ جیل کی ہوا کھا آیا ہے اس کا ایک چاچا شوکی خان اس کا بڑا گرک کر رہا ہے کہہ رہا ہے میں نکے خان کو اس کے باپ کی طرح اول درجے کا بدماش بناوں گا اپنے ساتھ اسے جوے خانے میں لے جاتا ہے اور شراب پلاتا ہے میں یہ باتیں سن کر حیران ہوا یوسف خان کا نام تو میں نے بھی اچھی طرح سنا ہوا تھا دو برس پہلے تک وہ علاقے کا سب سے نامی گرامی بدماش تھا لیکن پھر ایک لڑائی میں اس کے سر پر کلھاڑی لگی جس کے نتیجے میں وہ پہلے حسبتال اور پھر قبر میں پہنچ گیا چند روز بعد اس کی بیوی بھی صدمے سے چل بسی یوسف کے بھائی شوکی خان کو بھی میں اچھی طرح جانتا تھا بھائی کی طرح وہ بھی نامی گرامی بدماش تھا اب دویندر نے پتایا تھا کہ وہ اپنے کم عمر پتیجے کو بدماشی کے گر سکھانے میں مصروف ہے میں نے دویندر سے پوچھا تمہارے دماغ میں نکے خان کا نام کیسے آ گیا ہے وہ گہری سانس لے کر بولا بات تو بڑی عجیب سی ہے لیکن آپ اس کی تصدیق محلد داروں سے بھی کر سکتے ہیں شوکی خان نکے کو کم عمر میں ہی مکمل بدماش بنا دینا چاہتا ہے اس چکر میں وہ ہر الٹے سے الٹا کام کر گزرتا ہے میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ وہ نکے کو توافوں کے کوٹوں پر لے جاتا ہے اور بس اب آپ کو کیا بتاؤں میں نکے خان چھوٹی عمر میں ہی پکا مرد بنا ہوا ہے آپ اسے دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے دو تین ماہ پہلے اس نے رجنی کو کہیں بازار میں دیکھ لیا بس وہیں سے اس کے پیچھے لگ گیا رجنی کہتی ہے کہ وہ اس کے پیچھے گھر تک آیا سارے راستے میں سگرٹ پیتا رہا اور مردوں کی طرح رجنی پر آوازیں کستا رہا اس کے بعد میں نے دو تین مرتبہ سے اپنے گھر کے پاس منڈلاتے دیکھا اسے دیکھ کر غصہ بھی آتا تھا اور حیرانی بھی ہوتی تھی اتنی سی عمر میں وہ پکا لوفر بن چکا ہے بچوں کی شکایت بڑوں سے کی جاتی ہے لیکن میں اس کی شکایت کس سے کرتا چاچا ہی اس کا سب سے معتبر بزرگ ہے اور وہ اسے بدماشی کے دوپیت سکھا رہا ہے اب آپ نے بچے کی بات کی ہے تو میری آنکھوں میں مسلسل نکے خان کی شکل گھوم رہی ہے میں نے محسوس کیا کہ دوندر کے لہجے میں دبا دبا جوش اور غصہ ہے اتنے میں میرا ایک اے ایس آئی بھی آ گیا وہ شوکی خان کے علاقے کا ہی رہنے والا تھا میں نے اس سے نکے خان اور اس کے چچا شوکی خان کے بارے میں پوچھا نکے خان کا نام سن کر اے ایس آئی بھی کانوں کو ہاتھ لگانے لگا اور بولا جناب وہ تو ایک آفت کا گھر ہے پوری بستی کا ناک میں دم کر رکھا ہے اس نے رمضان کے پہلے روزے جیب کاٹتے ہوئے پکڑا گیا تھا تین مہینے جیل کی ہوا کھا کر بکرید پر واپس آیا ہے اس سے پہلے ایک ہم عمر لڑکی کی آنکھ نکال دی تھی ہر روز کوئی نہ کوئی کارنامہ انجام دیتا ہے بس کچھ نہ پوچھئے اس کا اپنے باپ کے کام کو بڑی ترقی دے گا اب اس لڑکے اور اس کے چاچے سے ملاقات ضروری ہو گئی تھی لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اگر فرض کر لیا جاتا کہ دونوں وارداتوں میں کمرے میں گھس کر تضا پھینکنے والا یہ نکے خان تھا تو خط کس نے لکھے تھے نکے خان اس کے چاچے یا کسی اور کو کیا ضرورت تھی کہ ایسے دینداری کے خط لکھتا وہ تو لوفروں کی منڈلی تھی ایسے لوگ عورتوں کو پردے کی نصیحت کرنے والے خط نہیں لکھتے صرف محبت نامے لکھتے ہیں یا بلیک میل کرتے ہیں بہرحال رجنی کا شوہر لڑکے پر شک کا اظہار کر رہا تھا میں نے ضروری سمجھا کہ ایک بارج فتنے کی صورت دیکھ لی جائے جیسے کہ میں نے بتایا ہے وہ شہر کا جنوبی تھانہ تھا میں نے متعلقہ تھانے دار سے رابطہ قائم کیا اور نکے خان کو اس کے چاچے سمیت تھانے بلا لیا نکے خان کا چاچہ مجھے تھوڑا بہت جانتا تھا لہذا میرے بلاوے پر وہ بغیر کسی اعتراض کے آ گیا نکے خان بھی اس کے ساتھ تھا وہ بارہ تیرہ سال کا ایک گورا چٹا لڑکا تھا آنکھیں چینوں جیسی تھی اور ناک کافی پھولی ہوئی تھی وہ دیکھنے میں ہی جھگڑا لو نظر آتا تھا چاچے کی طرح اس نے بھی دو گھڑا بوسکی کا لمبا کرتا اور تلے دار گول ٹوپی پہن رکھی تھی ان دنوں علاقے میں یہ بدماشوں کا خاص لباس تھا چاچے بھتیجے نے بڑے پھنے خانی انداز میں سلام کیا اور مونڈے گسیٹ کر بیٹھ کے میں دلچسپی سے اس ناملود بدماش کو دیکھنے لگا وہ ذرا بھی گھبرایا ہوا نہیں تھا شوکی خان نے بے تکلفی سے کہا ہاں صاحب جی کس طرح یاد کیا ہم نوکروں کو میں نے کہا تمہارے اس شاگرد کی بڑی مشہوری سن رہا تھا سوچا ذرا دیدار ہی کرلوں شوکی خان مسکرانے لگا کان سے سگرٹ نکال کر سلگایا اور دھوان چھوڑتے ہوئے بولا آپ اصل بات بتائیں صاحب جی ہماری فکر نہ کریں ہم تو گھر سے ہر مسئیبت کے لیے تیار ہو کر آئے ہیں یعنی تمہارا مطلب ہے میں تمہیں گرفتار کرلوں گا وہ بولا مارا آپ کا یہی تو ایک رشتہ ہے جی ورنہ ہماری شکل دیکھنا کون گوارہ کرتا ہے ایک لمبا کش لینے کے لیے وہ رکا پھر مسکر آ کر بولا میرا خیال ہے اس دلے نے کافی کان بھرے ہیں آپ کے ویسے بائی دوے کیا کہتا ہے وہ خنزیر کا بچہ میں سمجھ گیا کہ وہ رجنی کے شوہر دیوندر کا ذکر خیر کر رہا ہے وہ تھابین گالیوں کے قابل میں نے شوکی خان سے کہا یہ تو چور کی داڑی میں تن کے والی بات ہے تم نے کیسے اندازہ لگایا کہ میں تم سے دیوندر کے بارے میں بات کروں گا وہ بولا اس بات کو جانے دیں جی آپ ہمیں بھی کئی پشتیں ہو گئی ہیں بدماشی میں پیر رکھے ہوئے پتا چل جاتا ہے کہ سرکاری گھر میں تلبی کیوں ہوتی ہے میں نے کہا اگر سمجھی گئے ہو تو پھر کچھ بتا بھی دو وہ بولا اس حرامی نے آپ کو کیا بتایا ہے میں نے کہا اس نے تو کچھ نہیں بتایا ہاں مجھے اپنے طور پر پتا چلا ہے کہ تمہارا یہ دو دانت کا بدماش دیوندر کے گھر کے پھیرے لگاتا رہا ہے بازار میں علانیا کہتا تھا کہ میں رجنی کوٹھے والی کو اگوا کر کے لے جاؤں گا تو آپ کا خیال ہے کہ اس نے رجنی کے گھر میں گز کر اس پر تضاب پھینکا ہے میں نے کہا یہ کوئی ایسی نہ ہونے والی بات بھی نہیں ہے تم اس کو جو عالی تربیت دے رہے ہو یہ کوئی بھی کارنامہ انجام دے سکتا ہے کل کلان یہ تمہیں بھی قتل کر ڈالے تو مجھے کوئی حیرانی نہیں ہوگی لڑکا خود اطمادی سے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا اور اپنی سلیم شاہی جوتی کو مسلسل حرکت دے رہا تھا یوں لگتا تھا وہ ہماری باتوں کو کوئی خاص اہمیت نہیں دے رہا شوکی خان لاپروائی سے بولا آپ تو باشاں والی بات کرتے ہیں جی اتنے سے بچے پر اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں کوئی سنے گا بھی تو ہنسے گا میں نے کہا ہنسے گا نہیں روئے گا تمہاری اکل پر تم نے اس بچے کو بچہ نہیں رہنے دیا ہے اس پر کسی وقت بھی کوئی بھی الزام لگ سکتا ہے اور میں جو الزام لگا رہا ہوں وہ بے وجہ نہیں ہے میں نے موقع واردات سے ثبوت اٹھائے ہیں رجنی کے گھر میں روشندان سے مجرم اندر داخل ہوا اور وہ اتنا چھوٹا ہے کہ اس عمر کا بچہ ہی اس میں سے گزر سکتا ہے اب جو تازہ واردات ہوئی ہے اس میں مجرم کا کھرا ملا ہے اور وہ کھرا نکے خان کی عمر کے بچے کا ہے گفتگو کے دوران میری نگاہیں مسلسل نکے خان کا چہرہ دیکھ رہی تھی کچھ بھی تھا بہرحال وہ بچہ تھا اس کے چہرے کے تاثرات بہت کچھ بتا سکتے تھے شوگی خان نے میری بات کا جواب دیتے ہوئے کہا تو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ دویندر کے گھر گسنے والا ایک بچہ نکے کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا میں نے کہا فیلال تو مجھے یہی محسوس ہو رہا ہے وہ بولا لیکن مجھے کچھ اور محسوس ہو رہا ہے میرا خیال ہے آپ کو اپنے تھانے کے حالات کا کچھ زیادہ پتا نہیں شاید آپ کا متعلقہ مخبر بوٹی وغیرہ پیتا ہے اگر آپ کو کسی بچے پر ہی شبا ہے تو پھر اس سے پہلے آپ کو حافظ انیس احمد کی خبر لینی چاہیے تھی یہ حافظ انیس احمد کون ہے میں نے پوچھا وہ بولا اسی لئے تو میں کہتا ہوں کہ آپ کو اپنے تھانے کے خاص بندوں کا کچھ پتہ نہیں حافظ انیس اس مسجد کا امام ہے جو نازش سٹریٹ کے کمیٹی چوک والے سرے کی طرف ہے میں نے پوچھا حافظ انیس کو تم اس معاملے میں کیوں گسیٹ رہے ہو شوکی خان نے جواب دیا اس لئے کہ وہ رجنی اور اس کے فرضی شوہر کو نازش سٹریٹ میں ایک پل بھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا یعنی تم کہنا چاہ رہے ہو کہ حافظ انیس نے اپنی کسی شاگرد کے ذریعے رجنی پر تیضا پھیکوایا تاکہ وہ جسم فروشی نہ کر سکے بلکل شوکی خان نے سر ہلایا حافظ انیس مسجد میں ایک دینی مدرسہ بھی چلاتا ہے تیرہ غازی خان، پشاور، چکوال، میاں والی اور کئی دوسرے علاقوں کے سو ڈیر سو لڑکے حافظ کے پاس پڑھتے ہیں میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر رجنی پر کسی بچے نے تضاب پھینکا ہے تو وہ حافظ انیس کے شاگردوں میں سے ہوگا میں نے کہا لیکن ابھی تک کسی شخص نے مجھ سے ایسی بات نہیں کی یہاں تک کہ رجنی اور دیوندر نے بھی حافظ انیس کا ذکر نہیں کیا اس نے کہا وجہ یہ ہے جناب کہ حافظ انیس نے سینے تک لمبی داڑی رکھی ہوئی ہے ماتے پر محراب ہے اور ہنٹوں پر ہر وقت اللہ اللہ رہتا ہے ہم بدماش لوگ ہیں کریں تب بھی پکڑے جاتے ہیں نہ کریں تب بھی حافظ انیس جیسے لوگوں پر کوئی شباہ ہی نہیں کرتا کیسے ہوتا شک شوکی خان نے کہا وہ میٹھی چوری ہے اور میٹھی چوری کس کو بری لگتی ہے وہ ایسا بھلا مانس بندہ ہے کہ آپ کے سامنے کسی کو قتل کر ڈالے تو آپ کہیں گے کہ نہیں میری آنکھوں کو دھوکہ ہوا ہے آپ نازش سٹریٹ کے سارے شریفوں سے پوچھ لیں کوئی یہ نہیں کہے گا کہ حافظ انیس ایسا کام کر سکتا ہے لیکن میں بدماش ہوں اس لیے پورے یقین سے یہ بات کہتا ہوں کہ اگر یہ وارتات کسی بچے کے ذریعے ہوئی ہے تو پھر وہ حافظ انیس کے مدرسے کا بچہ ہے نہ جانے کیوں مجھے شوکی خان کی بات میں وزن محسوس ہو رہا تھا وہ خط جو رجنی اور شمائلہ کے گھروں سے برامت ہوئے تھے انہیں پڑھ کر شبا ہوتا تھا کہ وہ کسی کٹر مذہبی شخص نے لکھے ہیں وہ عورتوں کی فیشن پرستی اور بے رہ روی سے سخت جھلایا ہوا ہے اور انہیں راہ راست پر لانا چاہتا ہے یہ ناممکن نہیں تھا کہ وہ شخص حافظ انیس یا اس کا کوئی سینئر شاگرد ہو میرا ذاتی تجربہ ہے کہ دینی مدارس میں تعلیم پانے والے بچے مذہب کے معاملے میں بے پناہ جوشو خروش کے مالک ہوتے ہیں اگر ایک قابل استاد ان کے جوشو خروش اور والہنپن کو سلیکے سے استعمال کرے تو بڑے سے بڑا کام لے سکتا ہے لیکن اگر انہیں تنگ نظری اور فرقہ واریت کی راہ پر ڈال دیا جائے تو خطرناک صورتحال پیدا ہو جاتی ہے شوکی خان نے بڑی خوشیاری سے میرے ذہن میں شک کا بیج بو دیا تھا اب میں جب تک اس شک کو رفع نہ کر لیتا تفتیش کا آگے بڑھنا ممکن نہیں تھا میں نے شوکی خان اور اس کے بتیجے کو واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا لیکن اس سے پہلے میں نکے سے تنہائی میں چند سوال کرنا چاہتا تھا میں نے شوکی خان سے باہر جانے کو کہا میرا خیال تھا وہ پسو پیش کرے گا لیکن ایسا نہیں ہوا وہ فوراں اٹھ کر چل دیا بچہ کتنا بھی پکا ہو بچہ ہی ہوتا ہے پولیس کی ڈانٹپٹ پر وہ رونے لگتا ہے یہ سب کچھ صاف صاف بتا دیتا ہے میں نے نکے خان سے پوچھ کچھ شروع کی شکل کی طرح اس خبیس کی گفتگو بھی افلا دونی تھی یہ گفتگو کچھ اس طرح تھی میں نے پوچھا تیرا نام کیا ہے بچے کہنے لگا صاحب جی ماں نے تو ادریس خان رکھا تھا اب یار بیلی نکے خان کہتے ہیں میں نے کہا نکے خان یہ مت سمجھو کہ مجھے کچھ پتا نہیں میں صرف تمہارے چاچے کا دل دیکھ رہا تھا پچھلے جمعہ نازل سٹریٹ میں جو کچھ ہوا مجھے سب پتا ہے یہ بھی پتا ہے کہ تیزاب کون لائیا تھا رجنی کے گھر کی دیوار کس نے پھلانگی تھی اور اب چوری کا مال تم لوگوں نے کہاں چھپا رکھا ہے اور اگر تم اپنی اور چاچے کی خریت چاہتے ہو تو سب کچھ صاف صاف بتا دو ورنہ آج تمہیں جہاں بچانے کوئی نہیں آنے والا لڑکے کے چہرے پر ایک لمحے کیلئے خوف کے سائے لہرائے پھر وہ گردن اکڑا کر بولا صاحب جی میرا جواب وہی ہے جو میرے چاچے کا تھا تم نے مجھے ہاتھ لگایا تو پھر لمبی دشمنی شروع ہو جائے گی اور یہ مت سمجھنا کہ میں مار کے ڈر سے جھوٹا الزام اپنے سر لے لوں گا جوان مار سے نہیں ڈرہ کرتے اور جو ڈر جائے وہ جوان نہیں ہوتا اس نے کرسی پر بیٹھے بیٹھے اسیل مرک کی طرح سینہ تان لیا کتنا بھی تیز ترار تھا لیکن تھا تو بچہ ہی اس کی اتنی سی بات سے مجھے سو فیصد یقین ہو گیا کہ تضاب پھینکنے کی وارداتوں میں نکے خان یا شوکی خان کا کوئی ہاتھ نہیں میں نے نکے خان کو گھرتے ہوئے کہا تو تم اپنے جرم سے انکار کرتے ہو میں نے کوئی جرم نہیں کیا صاحب بادر وہ گردن کی رگیں پھلا کر بولا لگتا تھا کہ ایک آدھ اور بڑک مارے گا لیکن پھر ایک دم ارادہ بدل کر بولا بس تم میرے چاچے کو بلا دو اگر نہ بلاؤں تو 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 تمہاری مرضی ہے تم مائی باپ ہو صاحب بہادر میں یوسف خان کا پتر ہوں اور سارا جگ جانتا ہے یوسف خان اپنا بدلہ نہیں چھوڑتا تھا تو تم مجھ سے بدلہ لوگے میں اس کی حیران کن باتوں میں دلچسپی لیتے ہوئے بولا باس جی تم میرے چاچے کو بلاؤ وہاں مخواہ بچوں سے متھانا لگاؤ بڑوں سے بات کرو میں نے کہا ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ میں جوان ہوں اور لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ تم جوانوں والی باتیں کرتے ہو سنا ہے تم نے بھرے بزار میں رجی سے کہا تھا کتھے جارے ہو سونے ہو حسندی خیر تپاؤ کہا تھا نہ تم نے پوسٹ پٹا کر رہ کیا غالباً اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ خود کو جوان بتائے یا بچہ میری بات نے اسے سخص مشکل میں ڈال دیا تھا اسے اس مسئیبت سے نکالنے کے لیے میں نے سنتری کو آواز دی اور وہ اس کے چاچے کو اندر لے آیا شوکی خان اور نکے کو میں نے واپس تو بھیج دیا لیکن ان کے پیچھے اپنے مخبر بلال شاہ کو بھی لگا دیا میرا خیال تھا کہ شایر اس طرح کوئی کام کی بات معلوم ہو سکے اگلے روز میں نے حافظ انیس سے ملاقات کی ٹھانی اپنے ایس آئی کو بھیجا اور اسے کہا کہ اگر حافظ صاحب فارغ ہوں تو انہیں احترام کے ساتھ یہاں لے آئے ایس آئی نے آدھے گھنٹے بعد واپس آ کر بتایا کہ حافظ صاحب اثر کے بعد آئیں گے میں انتظار میں تھا اثر کے فوراں بعد حافظ صاحب پہنچ گئے ان کے عمر 35-40 سال کے درمیان تھی سر پر چو گوشہ سفیر ٹوپی آنکھوں میں ہلکا سرما تھوڑے سے فربان دام اور خوش پوش شخص تھے ان کے لہجے میں بے حد ملائمت اور روانی تھی میں نے کہا حافظ صاحب میں نے آپ کو بہت زہمت دی ہے دراصل مجھے آپ سے پچھلے ہفتے ہونے والی واردات کے بارے میں بات کرنی ہے آپ محلے کے معزز فرد ہیں میں چاہتا تھا کہ آپ اس معاملے پر کچھ روشنی ڈالیں اپنے سوال سے میں نے حافظ صاحب کو باور کرایا کہ میں کیس کے بارے میں ان کی رائے لینا چاہتا ہوں وہ دھیمے لہجے میں بات کرنے لگے انہوں نے کہا کہ وہ کام سے کام رکھنے والے بندے ہیں مسجد اور مدرسے سے جو وقت بچتا ہے اس میں بمشکل ضروری حاجات پوری ہوتی ہیں لہٰذا این محلے کی سیاست کا کچھ زیادہ علم نہیں بس یہ معلوم ہے کہ لوگ رجنی اور اس کے شوہر کو اچھا نہیں سمجھتے تھے ایک ہندو ساہوکار ان کی سائیڈ لیتا تھا اس لیے لوگ انہیں نکال بھی نہیں سکتے تھے بس دل محسوس کر رہ جاتے تھے حافظ صاحب نے اپنی باتوں سے یہ ظاہر کیا کہ اس معاملے میں ان کا کوئی خاص کردار نہیں عام لوگوں کی طرح وہ بھی دیوندر کو ناپسند کرتے تھے اور رجنی کے اندھے ہونے سے انہیں دکھ ہوا ہے اور ناخوشی مغرب سے کچھ دیر پہلے تک ہم مصروفے گفتگو رہے حافظ صاحب کے بولنے کا انداز دل نشین تھا بات سیدھی دل پر اثر کرتی تھی وہ رخصت ہونے لگے تو میں نے ان سے بلال شاہ کی بیمار بیوی کے لیے ایک تعویز لکھا لیا حافظ جی کے متعلق مشہور تھا کہ ان کے لکھے ہوئے تعویز کام کر جاتے ہیں حافظ جی چلے گئے تو میں نے میز کی درست سے وہ خطوط نکالے جو رجنی اور شمائلہ کو لکھے گئے تھے یہ خطوط ایک ہی ہاتھ کے لکھے ہوئے تھے میں نے تعویز کی تحریر کو ان خطوط کی تحریر سے ملایا میرا شبا غلط ثابت ہوا خطوط اور تعویز کی تحریر بلکل مختلف تھی ابھی خطوط میرے ہاتھ میں ہی تھے کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی میں نے ریسیور اٹھایا دوسری طرف ایس پی صاحب خود تھے گبرائے ہوئے لہجے میں بولے انسپیکٹر نواز فورن سیکٹر دو میں پہنچو راکیش پانڈے کی کوٹھی میں کوئی واردات ہو گئی ہے غالباً مجرم ابھی کوٹھی میں ہی ہے ایسی ایمرجنسی کال پر عملے کو فورن حرکت میں آنا پڑتا ہے میں جیسے بیٹھا تھا ویسے ہی اٹھ کر سہن کی طرف لپکا مجھے اجلت میں دیکھ کر دو کانسٹیبل اور ایک ایس آئی خود بخود میرے پیچھے آگئے ہم جیپ میں سوار ہو کر موقع واردات کی طرف روانہ ہوئے سیکٹر دو تھانے سے وہ مشکل چھے فرلانگ کے فاصلے پر تھا ہم پانچ منٹ میں وہاں پہنچ گئے یہ شام کے ساتھ ساڑھے ساتھ کا وقت تھا راکیش پانڈے کی کوٹھی روننے میں مجھے بلکل دشواری نہیں ہوئی وہ ایک مشہور شخصیت تھا سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا اس کے علاوہ سیاست میں بھی تھوڑا بہت پاؤں رکھتا تھا اس کی دصویریں اکثر اخباروں میں چپتی رہتی تھی پیشے کی لحاظ سے وہ تاجر تھا اور فروٹ مارکٹ میں اس کا وسیع کاروبار تھا ہماری جیپ راکیش کی دو منزلہ کوٹھی کے سامنے جارو کی نیم پلیٹ پر صدر انجمن تاجران مارکٹ کے الفاظ تھے کافی بڑی کوٹھی تھی گیٹ پر چوکیدار کے علاوہ سات افراد کھڑے چے مگوئیاں کر رہے تھے ان لوگوں کی زبانی مجھے پتا چلا کہ راکیش پانڈے شہر میں نہیں ہے وہ ایک آسپتال کا افتتا کرنے مراد آباد گیا ہوا تھا گھر میں راکیش کے والد اس کی بیوی نیلم اور چند نوکر تھے میں کوٹھی میں داخل ہوا موقع واردات کوٹھی کی چھت تھی ایک نوکرانی نے روتے ہوئے بتایا کہ سیڑھیوں کے بالائی دروازے پر کسی نے دستک دی تھی مالکن دیکھنے کے لیے اوپر گئیں چھت پر سے کسی نے ان پر حملہ کیا اور زخمی کر کے بھاگ گیا میں سیڑھییں چڑھ کر چھت پر پہنچا یہاں ایک برساتی نمہ کمرہ تھا گھر کی مالکن پر اسی جگہ حملہ کیا گیا تھا یہاں پہنچتے ہی میرا دماغ سنسنہ اٹھا میرے نتھنوں میں تیزاب کی تیز کسیلی بو خس رہی تھی میں یہ بو اس سے پہلے دو دفعہ سون چکا تھا لہٰذا پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتا تھا میں نے نوکرانی سے پوچھا کیا ہوا ہے تمہاری مالکن کو وہ بولی کچھ پتہ نہیں جی عید محمد شکورہ اور ڈرائیور مہن انہیں گاڑی میں ڈال کر فوراں حضبتال لے گئے ہیں ہم تو ٹھیک طرح دیکھ بھی نہیں سکے ان کا سر پھٹا ہوا تھا اور چہرہ بھی لہو لہان ہو رہا تھا وہ ان چھوٹی سیڑھیوں سے گری ہیں جی بالکل بے ہوش پڑی تھی نوکرانی بنتوں نے برساتی نمہ کمرے کی سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا برساتی کا فرش چھت سے چن فٹ اونچا تھا اور یہاں تین چار زینے بنے ہوئے تھے راکیش کی بیوی یہیں سے گری تھی میں حیران و پریشان کھڑا تھا آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا لیکن موقع کی شہادتوں کو جھٹلانا بھی ممکن نہیں تھا راکیش کی بیوی پر تیضاب پھینکا گیا تھا شرید زخمی ہونے کے باوجود وہ بدحواسی میں بھاگی تھی اور برساتی کے زینوں سے گر کر بے ہوش ہو گئی تھی یعنی رجنی اور شمائلہ کے بعد ایک اور عورت پرسرار واردات کا شکار ہو چکی تھی بڑی پریشان کن صورتحال تھی میں نے اندازہ لگایا کہ گھر والوں کو ابھی تیضاب وغیرہ کے بارے میں کچھ پتا نہیں وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ کوئی نیلم پر حملہ کر کے بھاگ گیا ہے میری طلاعات کے مطابق راکیش پانڈے کی عمر پنتالیس برس کے قریب تھی اس نے کافی دیر سے شادی کی تھی اور اس کی بیویس سے قریباً بیس برس چھوٹی یعنی پچیس سال عمر کی تھی وہ بہت فیشنیبل اور موڈرن لڑکی تھی میں نے اس کی ایک دو تصویریں اخباروں میں دیکھی تھی کافی خوبصورت تھی اسے دیکھ کر کوئی بھی تھنڈی سانسیں بھر سکتا تھا اور راکیش کی قسمت پر رشت کر سکتا تھا میں نے نوکرانی بنتوں سے تمام واقعہ تفصیل سے پوچھا تو اس نے بتایا میں ادھر دوسری منزل پر باورچی خانے میں رات کا کھانا بنا رہی تھی بی بی اپنے کمرے میں ریڈیو سن رہی تھی اتنے میں سیڑھیوں کے اوپر والے دروازے پر دستک ہوئی بی بی ریڈیو بند کر کے دیکھنے کے لیے گئی کافی دیر ان کی واپسی نہیں ہوئی تو مجھے پریشانی ہوئی میں اوپر پہنچی تو سیڑھیوں کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور بی بی چھت پر بے ہوش پڑی تھی میں چکھنے چلانے لگی بڑے مالک تو بیماری کی وجہ سے ہل جل نہیں سکتے گھر کے نوکر بھاگے ہوئے اوپر آئے اور سب نے مل جلد کر بی بی جی کو اتارا مجھے بندوں کی باتوں پر شکسہ ہو رہا تھا میں نے پوچھا دروازے پر دستک ہوئی تو تم خود اوپر کیوں نہیں گئی میں میں جی ہنڈی پکا رہی تھی وہ گڑ بڑا کر بولی دوسرے نوکر بھی تو تھے ان میں سے کسی کو آواز دے لی ہوتی بس جی جلدی میں وہ خود ہی چلی گئی تم کتنی دیر بعد چھت پر گئی کوئی پندرہ منٹ بعد بنتوں نے جواب دیا یعنی پندرہ منٹ تک تمہیں بالکل خیال نہیں آیا کہ مالکن اوپر چھت پر گئی تھی اور ابھی تک واپس نہیں آئی وہ جی دراصل پہلے بھی میرا مطلب ہے کہ وہ وہ گڑ بڑا کر رہ گی مجھے دال میں کالا نظر آ رہا تھا چھت سے بھی مجھے ایک ایسا ثبوت ملا تھا جو ایک خاص سمت میں اشارہ کر رہا تھا یہ ثبوت ایک تازہ بجے ہوئے سگرٹ کی صورت میں تھا میں نے یہ سگرٹ نظر پچا کر جیب میں رکھ لیا تھا مجھے شک ہو رہا تھا کہ نیلم کسی خاص مقصد سے چھت پر گئی تھی وہ نوجوان تھی اس کا ادھر عمر شہر شہر سے باہر تھا این ممکن تھا کہ اس کی کسی سے شناسائی ہو اور وہ اسے ملنے کے لیے آیا ہو یہ بھی ممکن تھا کہ واکسر ملنے کے لیے آتا رہتا ہو نوکرانی بتا رہی تھی کہ وہ پندرہ بیس منٹ بعد چھت پر گئی تھی یعنی اس کے لیے یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی کہ مالکن سخت سردی میں تاریخ چھت پر پندرہ بیس منٹ تک اکیلی موجود رہے اس پی صاحب نے اندیشہ ظاہر کیا کہ ممکن ہے مجرم ابھی تک کوٹھی میں ہی ہو لہٰذا میں نے یہاں پہنچتے ہی عملے کو الٹ کر دیا تھا اور انہوں نے راکیش کی کوٹھی کو تین اطراف سے گھیرے میں لے لیا تھا بہرحال اب موقع اور صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ ہمارے آنے سے پہلے ہی کھیل ختم ہو چکا ہے نیلم پر تضاب پھینکنے والا بھاگ چکا ہے اور وہ بھی بھاگ چکا ہے جو شب کی تاریکی میں اس سے ملنے آیا تھا پھر ایک اور سوال میرے ذہن میں ابرا کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ نیلم پر تضاب پھینکنے والا وہی شخص ہو جو اس سے ملنے کے لیے آیا تھا اور جسے خوش آمدیت کہنے کے لیے وہ بے وفا عورت خرامہ خرامہ اوپر پہنچ گئی تھی میں جتنا سوچ رہا تھا ذہن اتنا ہی علشتہ جا رہا تھا تھوڑے دیر بعد ایس پی صاحب خود بھی موقع پر پہنچ گئے وہ بہت سنجیدہ نظر آتے تھے اس سنجیدگی کی وضع یہ تھی کہ وہ حسبتال سے ہوتے ہوئے آئے تھے انہوں نے بتایا کہ میسیز راکیش کا چہرہ مکمل طور پر جھلس گیا ہے اگر اس بچاری نے شیشہ دیکھنے کے بعد خود کشی نہ کر لی تو یہ بڑی حمد کی بات ہوگی میں اور ایس پی صاحب کافی دیر اس واردات پر تفسرہ کرتے رہے یہ بہت سنگین واردات تھی خاص طور پر اس وضع سے کہ اس سے پہلے ایسی ہی دو وارداتیں ہو چکی تھی یقینی بات تھی کہ اب لوگوں میں خوف و حراس پھیلے گا اور خوف و حراس کی وضع سے پولیس پر دباؤ بہت زیادہ بڑھ جائے گا ایس پی صاحب چلے گئے تو میں بھی گواہوں کے بیان کلم بند کروا کے واپس تھانے آ گیا تھانے میں بلال شاہ بیٹھا تھا اس کے ماتھے پر چوٹ کا نشان تھا اور وہ غصے میں کھول رہا تھا یا اللہ خیر اسے دیکھ کر میرے دل سے دعا نکلی میں نے اسے یوسف خان اور اس کے بدماش بتیجے نکے خان کے نگرانی پر لگا رکھا تھا معلوم نہیں وہ وہاں سے کیا خبر لے کر آ گیا تھا میں نے پوچھا بلال یہ ماتھے پر کیا ہوا کھوٹی کا سر ہوا ہے وہ بھنا کر بولا آپ بھی مجھے چن چن کر کام دیتے ہیں یہ بھی بھلا کوئی کام ہے پال تو بیڑو کی طرح لوگوں کے پیچھے پیچھے پھرو اوہ بھئی ہوا کیا ہے میں نے پوچھا بس جی اب وہ لڑکا میرے ہاتھوں سے نہیں بچے گا اسے اغواہ نہ کروا دوں تو میرا نام بلال شاہ نہیں خبیص پتہ نہیں کس جن بوت کی اولاد ہے وہ میں سمجھ گیا کہ بلال شاہ کا اشارہ نکے خان کی طرف ہے میں نے پوچھا کہیں اس نکے خان سے تو متھا نہیں لگ گیا تمہارا بلال شاہ فوراں بولا میں نے متھا کہاں لگایا ہے اس بلا سے وہ تو راچلتوں کے گربان پکڑتا ہے کافی دیر جلی کٹی سنانے اور غصہ دکھانے کے بعد بلال شاہ نے کہا آج صبح یوسف خان مجھے اپنے دیرے پر نظر نہیں آیا میں اس حرامی نکے خان سے پوچھ بیٹھا وہ ایک ہمسہ لڑکے کے ساتھ کھیتوں کی طرف سے آ رہا تھا میں نے کہا نکے خان تمہارا چچا کہاں ہے جواب دینے کی بجائے وہ مجھے گھورنے لگا پوچھنے لگا تمہارے باپ کا نام کیا ہے اور کس کون سے آئے ہو میں نے ٹالنے کی کوشش کی تو وہ ایک دم بھڑک اٹھا کہنے لگا میں تمہیں پیچان گیا ہوں تم جہانپور کے چودری کلندر سنگھ کے بندے ہو تم میرے چاچے کی سولے نے یہاں آئے ہو تم سے ہماری بڑی پرانی دشمنی ہے تم نے چک ڈھابا سنگھ کی لڑائی میں ہمارے تین بندے مارے تھے ہم نے درشنی میلے میں تمہارے دو بندوں کا جھڑکا کیا تھا ایک بندے کا فرق باقی ہے آج میں یہ حساب برابر کر دوں گا اس کے بعد اس نے ایک پکی اینٹ اٹھا کر میرے ماتھے پر ماری اور بڑھ کے مارتا ہوا گاؤں کی طرف بھاگ گیا شکر ہے مولا کا میں نے پگڑی باندھی ہوئی تھی ورنہ وہ اینٹ ضرور میرا مغز کھول دیتی بلال شاہ کی داستانِ غم واقعی دردناک تھی اس میں قصور میرا ہی تھا مجھے چاہیے تھا کہ اس افلاتون نکے خان کے بارے میں بلال شاہ کو پوری تفصیل بتا دیتا بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو گیا میں نے سنتری سے کہہ کر بلال شاہ کے ماتھے پر گرما گرم دودھ جلیبی کی ٹکور کروائی دو تین تھیلیاں مسالے دار نسوار کی منگا کر دیں اور یوسف خان سے باز پوسٹ کرنے کا وعدہ کر لیا بلال شاہ کی طبیعت ذرا بحال ہوئی تو اس نے بتایا کہ یوسف خان نو دس بجے گھر واپس آ گیا تھا اس کے بعد وہ محلے ہی میں رہا ہے اب بھی وہ پارسی چوک کے پاس اپنے اڈے پر موجود ہے وہاں ایک آٹو ورکشاپ میں چوسر کی محفل جمع ہوئی ہے اور تھرہ وغیرہ پیا جا رہا ہے بلال شاہ کا خیال تھا کہ شاید یہ اطلاع پاتے ہی میں یوسف خان کے ڈیرے پر چڑھائی کر دوں گا اور آج دوپہر اس کے ماتے پر جو رو بڑا پڑا ہے اس کا بدلہ اتر جائے گا لیکن میرا ایسا کوئی رادہ نہیں تھا تضاف والی وارداتوں سے یوسف خان، نکے خان یا ان کے کسی ساتھی کا تعلق ثابت نہیں ہوتا تھا بلکہ بلال شاہ کے بیان سے یہ بات اور واضح ہو گئی تھی یوسف خان اپنے بھتیجے سمیت دوپہر سے ہی چوسر کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا اور اس لوران سیکٹر دو میں ایک اور واردات ہو چکی تھی یوسف خان کی طرح حافظ انیس صاحب پر بھی شک برقرار رکھنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی تھی میں ان کے مدرسے کے تقریباً تمام طلبہ کو دیکھ چکا تھا ان میں سے کوئی بھی ایسا ہوشیار چلاک نظر نہیں آتا تھا کہ پائپوں کے ذریعے کوٹھیوں میں داخل ہو سکے روشندانوں سے گزر سکے اور موقع واردات سے ہوا کی طرح غائب ہو جائے یہ مجھے کوئی اور ہی چکر دکھائی دے رہا تھا بلال شاہ بھی رخصت ہوا ہی تھا کہ سب انسپیکٹر ریاض حسب تعلق کیا میری ہدایت پر وہ نیلم کا بیان لینے گیا ہوا تھا نیلم اب ہوش میں تھی اس نے جو بیان دیا وہ تین صفوں پر مشتمل تھا نیچے اس کے دستخط بھی موجود تھے میں نے سارا بیان پڑھا لیکن کوئی خاص بات نظر نہیں آئی نیلم نے بہت کچھ چھپانے کی کوشش کی تھی مثلا اس نے یہ نہیں بتایا کہ دستخط کی آواز پر وہ خود چھت پر کیوں گئی تھی جبکہ نوکر بھی موجود تھے پھر وہ تاریخ برساتی میں کیا لینے گھسی تھی نیلم نے لکھوایا تھا کہ وہ تضاب پھینکنے والے کا چہرہ نہیں دیکھ سکی بس اچانک اسے ایک سایا نظر آیا اور ایک سیال اچھل کر اس کے چہرے پر آگ گرا نیلم کا بیان پڑھنے کے بعد میں واقعات کی کڑیاں جوڑنے کی کوشش کرنے لگا کمرہ بند تھا اور میں سگرٹ پر سگرٹ پھونک رہا تھا یہ بات میرے دل میں جم چکی تھی کہ نیلم بے وفا عورت ہے اور وہ اپنے کسی شناسہ سے ملنے گھر کی چھت پر گئی تھی یقیناً اس سے پہلے بھی وہ چھت پر جاتی تھی اور تاریخ برساتی میں کچھ وقت گزارتی تھی اگر تضاب پھینکنے والا اس کے شناسہ کی بجائے کوئی اور شخص تھا تو پھر ایک اور بات بھی ممکن تھی ایک نیا خیال میرے ذہن میں آیا اور میں کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا این ممکن تھا کہ تضاب سے نیلم کا شناسہ بھی زخمی ہوا ہو ہو سکتا ہے اس پر صرف چھینٹے ہی پڑے ہوں لیکن کچھ نہ کچھ نقصان اس کا ضرور ہوا ہوگا اگر وہ زخمی ہوا تھا تو پھر کسی کلینک یا اسبتال میں بھی گیا ہوگا میں نے فیصلہ کیا کہ شہر کے تین بڑے اسبتالوں میں پتا کروایا جائے کہ وہاں تضاب سے زخمی ہونے والا کوئی شخص تو نہیں پہنچا میں نے اسی وقت اے ایس آئی کو بلوایا اور اس سلسلے میں اسے ضروری ہدایت دے کر روانہ کر دیا وہ رات سخت پریشانی کے عالم میں گزری رات بارہ بجے کے قریب اے ایس آئی واپس آیا اور اس نے ناکامی کی اطلاع دی میں نے حمد نہیں ہاری اور اسے چند پرائیوٹ کلینک کے پتے دے کر روانہ کر دیا اس دوران اخباروں کو بھی واردات کی بو آ چکی تھی وہ تھانے پہنچ کے اور بیان حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگے میں نے جان چڑھا کر انہیں ایس پی صاحب کی طرف بھیج دیا صبح قریباً چار بجے جب میں پھر راکیش لات جانے کی تیاری کر رہا تھا میرا اے 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 پرائیوٹ ہسپتالوں کا دورہ کر کے واپس آ گیا اس کے چہرے پر کامجابی کا جوش دیکھ کر میرا دل بھی کھیل اٹھا اے 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 نے پرجوش لہجے میں بتایا کہ ایک نزدیکی کلینک میں مطلوبہ شخص کا سراغ مل گیا ہے یہ پرائیوٹ کلینک ایک انگریز ڈاکٹر روبنسن کا تھا یہاں کل شام سات اور آٹھ بجے کے درمیان راجو نامی ایک نوجوان کو داخل کرائے گیا تھا اس کا ایک کندھا اور ہاتھ تضاب گرنے سے زخمی ہوئے تھے اس کے علاوہ پیٹ اور رانوں پر چھینٹے پڑے تھے نوجوان کو اس کے گھر والے حضرتہ لائے تھے اور انہوں نے پتایا تھا کہ تضاب حادثتی طور پر گرا ہے اے ایس آئی کی اطلاع بہت اہم تھی میں اسی وقت اس کے ساتھ برانچ روڈ پر واقعہ روبنسن ہسپٹل میں پہنچ گیا میں نے متلکہ ڈاکٹر سے رابطہ قائم کیا اور مریض کا پتا ٹھکانہ پوچھا ڈاکٹر نے مریض کا جو آتا پتا بتایا وہ میرے لئے حیران کن تھا راجندر اور فراجو نامی یہ نوجوان سیکٹر دو کا رہائشی تھا اور اس کا مکان راکیش پانڈے کے مکان سے صرف دو مکانوں کے فاصلے پر تھا دوسرے لفظوں میں راکیش پانڈے کا ہمسایا تھا اب شک و شبے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی تھی میرا اندھیرے میں چلایا ہوا تیر این نشانے پر لگا تھا کل شام نیلم اپنے جس شناسہ سے ملنے گھر کی چھت پر گئی تھی وہ راجو ہی تھا اس کے پھینکے ہوئے سگریٹ کا ٹکڑا مجھے برساتی سے ملا تھا اردگرد مکانوں کی چھتیں آپس میں ملی ہوئی تھی راجو یقیناً چھتیں پھلانگتا ہوا راکیش کے گھر تک پہنچا تھا اور اسی طرح واپس چلا گیا تھا معلوم نہیں اس سے پہلے وہ کتنی مرتبہ اس طرح آ جا چکا تھا اور کتنی مرتبہ اس تاریخ برساتی میں راکیش پانڈے کی عزت کو دھبا لگا گیا تھا وہ سماجی کارکن بنا اسفطالوں کے افتتا کرتا پھرتا تھا اور یہاں اس کی خوبرو بیوی اپنے عاشق کی مرادیں پوری کر رہی تھی یقیناً نوکرانی بنتو اس کی ہمراز تھی اور سب کچھ جانتے پوچھتے بھی زبان بند رکھے ہوئے تھی راجو وارڈ میں پڑا تھا اس کے پاس اس کا والد بھی تھا میں نے دونوں پر ظاہر ہونا مناسب نہیں سمجھا اور راجو سے ملے بغیر واپس آ گیا راجو سے میری تفصیل ملاقات اگلے روز اس کے گھر میں ہوئی وہ اسفطال سے فارغ ہو آیا تھا اور اب گھر میں آرام کر رہا تھا میں رات قریباً بارہ بجے ان کے گھر پہنچا راجو کے والد نے دروازہ کولا وہ ایک سرکاری ٹھیکے دار تھا بڑے بیٹے ملازمتیں کرتے تھے راجو سب سے چھوٹا تھا اور چند ماہ میں اس کی شادی ہونے والی تھی راجو کے والد نے مجھے انسپیکٹر کی حیثیت سے نہیں پہچانا ویسے بھی میں سادہ لباس میں تھا اس نے مجھے سرطا پا گھورتے ہوئے کہا کیا بات ہے پتر جی میں نے کہا مجھے راجو کے دفتر سے اس کے انچار صاحب نے بھیجا ہے اس صاحب میں کچھ فرق آ رہا ہے راجو سے ملنا بہت ضروری ہے راجو بینک میں کام کرتا تھا اس کے بینک سے ضروری معلومات میں پہلے ہی حاصل کر چکا تھا راجو کا والد اندر چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد واپس آ کر مجھے اپنے ساتھ راجو کے پاس لے گیا راجو کچھی نین سے بیدار ہوا تھا اب آنکھوں میں سرخی لیے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا میں نے راجو سے حال احوال دریافت کیا وہ بولا آپ کو اسیالوی صاحب نے بھیجا ہے لہجے میں حیرت تھی میں نے کہا اس میں اتنا حیران ہونے کی کیا بات ہے میرا مطلب ہے میں نے پہلے آپ کو کہیں دیکھا نہیں راجو کا والدہ کمرے سے باہر جا چکا تھا میں نے لہجہ بدلتے ہوئے کہا ہاں تم ٹھیک سمجھے ہو میں تمہارے دفتر سے نہیں آیا تو پھر میں تھانے سے آیا ہوں انسپیکٹر نواز میرا نام ہے مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنا ہے میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہارے گھر والوں کو میری آمد کا پتہ چلے اس لیے یہ بہانہ کرنا پڑا ایک لمحے میں راجو کا رنگ زرد ہو گیا وہ ڈری ہوئی نظروں سے میرا چہرہ دیکھ رہا تھا میں نے اٹھ کر دروازہ بھیڑ دیا اور دھیمے لہچے میں اس سے باتیں کرنے لگا میں نے اسے بتا دیا کہ راکیش کی بیوی سے اس کا تعلق میرے لیے ڈھکا چھپا نہیں رہا پرسوں رات راکیش لوج کی چھت پر جو واقعہ ہوا ہے وہ بھی میرے علم میں ہے وہ میری باتیں سن سن کر خوف سے کامتا رہا اتنے میں ایک نوکر چائے لے کر آ گیا نوکر کی آمد پر میں خاموش ہو گیا چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے میں نے راجو سے کہا دیکھو میاں میں چاہتا ہوں تم مجھ سے تعاون کرو اس میں تمہاری بھلائی ہے اور تمہاری بچت بھی ہے دوسری صورت میں بدنامی اور مسئبت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا دس پندرہ منٹ کی مغزماری کے بعد میں راجو کو رہ راست پر لے آیا میرے سوالوں کے جواب میں اس نے مجھ سے رازداری کی درخواست کی اور پھر جو کچھ بتایا اس کا لپے لباب یہ ہے میسیز راکیش یعنی نیلم سے راجو کے تعلقات آٹھ دس ماہ پرانے تھے وہ اکثر رات کے اندھیرے میں اس سے مل لے جاتا رہتا تھا نیلم ایک آزاد خیال جذباتی لڑکی تھی وہ پانی کے ایسے موز اور تھارے کی طرح تھی جس پر پانڈے ریت کا بند باننے کی کوشش کر رہا تھا وہ آزادانہ گھومتی پھرتی تھی اور ہر قسم کی محلوں میں حصہ لیتی تھی یہ کوئی پانچ ماہ پہلے کی بات ہے جب نیلم کو ایک گمنام خط ملا اس خط میں نیلم کو دھمکی دی گئی تھی کہ اگر اس نے نت نئے فیشن کرنا اور اخباروں میں تصویریں چھپوانا نہ چھوڑا تو اسے بری طرح پشتانا پڑے گا نیلم نے اس خط کو کوئی اہمیت نہ دی اور چند روز میں سب کچھ بھول بال گئی لیکن اوپر تلے اسے دو خط اور ملے گمنام شخص نے وارننگ دی تھی کہ اب اگر وہ برکے کے بغیر گھر سے باہر نظر آئی ہنسی میں ٹال دی نیلم خود بھی ان خطوں کو دل لگی سے زیادہ اہمیت نہیں دے رہی تھی اس کے بعد تین چار ماہ تک کوئی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا جو نیلم یا راجو کو ان خطوں کی یاد دلاتا یہاں تک کہ پرسوں رات جب نیلم اور راجو برساتی کی تاریکی میں کھڑے تھے اچانک ایک سایا نمودار ہوا اور نیلم کے چہرے پر تضا پھینک کر نکل بھاگا یہاں تک تو راجو کی رویداد میں نے اتمنان سے سنی لیکن اس کے بعد اس نے جو کچھ بتایا وہ کسی بھی شخص کو بے قرار کر سکتا تھا میں فوری طور پر فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ راجو کی بات پر اعتبار کروں یا نہ کروں وہ ایک پڑھا لکھا شہری بندہ تھا اپنے پورے ہوش و حواس میں بھی تھا لیکن اس کی بات بڑی عجیب و غریب تھی اس نے بتایا کہ اس نے تضا پھینکنے والے کا حیولہ دیکھا تھا اور چند قدم بھاگ کر اس کا پیچھے بھی گیا تھا اس کا قد ایک دس کیارہ سالہ بچے کے برابر تھا لیکن اس میں انتہا درجے کی پھرتی تھی وہ چھت کی چار انچ چوڑی منڈیر پر یوں بھاگ رہا تھا جیسے سڑک پر بھاگ رہا ہو وہاں سے اس نے ایک اور جست بھری اور ایک چھجے سے لٹک کر تاریخ کھڑکی میں گم ہو گیا تھوڑی دیر بعد راجو نے اسے ایک پائپ کے ذریعے بندر کیسی پھرتی سے گلی میں اترتے اور ایک موڑ پر اوجھل ہوتے دیکھا راجو نے بتایا کہ وہ اپنی چال ڈھال سے کوئی بونا لگتا تھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی سرکس کا بونا ہو کیونکہ اس کی پھرتی حیران کن بلکہ ناقابل یقین تھی یہ بیان دیتے ہوئے راجو کی چہرے پر حیرانی اور آنکھوں میں خوف سا تھا وہ ایک پڑھا لکھا شخص تھا ورنہ ہو سکتا ہے سارے واقعے کو کوئی پرسرا رنگ دے دیتا میرا دل کہہ رہا تھا کہ راجو جھوٹ نہیں بول رہا کہ ہم میں سے کسی کا دھیان پہلے اس طرف کیوں نہیں گیا چھوٹے پاؤں کا نشان کسی بچے کے علاوہ ٹھگنے کا بھی ہو سکتا تھا اگر راجو کی بات کو منو انتسلیم کر لیا جاتا تو اس کا مطلب تھا کہ چھوٹے قد کا ایک نہائیت خطرنات نیم پاگل قسم کا شخص شہر میں موجود ہے اور منمنی کاروائیاں کر رہا ہے اگلے روز وہی ہوا جس کا ہمیں ڈر تھا وہ بات جو افواہ کی صورت میں سیکٹر دو میں گشت کر رہی تھی پورے شہر میں مشہور ہو گی رہی صحیح قصر ایک مقامی اکبار کے نمائندے نے پوری کر دی اس نے تینوں وارداتوں کو جوڑ کر اور مرچ مسالہ لگا کر ایک خوفناک خبر بنا دی سرخی تھی خبردار ایک خونی گشت پر ہے تفصیل میں تینوں وارداتوں کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا تھا اس کے علاوہ مختلف لوگوں کے بیانات درج تھے ان میں ایک بیان خاصہ اہم تھا اور میرے خیال میں یہ بیان درست بھی تھا یہ بیان سیکٹر دو کی ایک رہائشی مسمات امینہ بیگم کا تھا امینہ بیگم کا مکان راکیش پانڈے کی حویلی نماء مکان سے قریباً سو گز کے فاصلے پر تھا اس نے کہا تھا کہ واردات کی شام سات بجے کے قریب وہ گھر کی چھت سے سوکھے ہوئے کپڑے اتارنے کیلئے گئی اچانک اس کی نظر سامنے سکول کی امارت پر پڑی ایک چھوٹے کت کا عجیب سا شخص بھاگتا ہوا آیا اور بندر کی طرح چھلانگ لگا کر گندے پانی کے پائپ سے چمٹ گیا پھر وہ اتنی تیزی سے نیچے اترا کہ وہ حیران رہ گی اس نے چیخ کر اپنے بیٹے کو آواز دی اور بھاگ کر منڈیر پر پہنچی لیکن اتنی دیر میں وہ چھلاوا غائب ہو چکا تھا امینہ بیگم کا کہنا تھا کہ ٹھگنے کو دیکھتے ہی اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ راکیش پانڈے صاحب کی حویلی کی طرف سے آیا ہے اگلی صبح پتا چلا کہ کسی نے پانڈے صاحب کی گھر والی پر تیزا پھینک دیا ہے امینہ بیگم نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ ہو نہ ہو یہ اسی ٹھگنے کا کام ہے لیکن بیٹوں نے ماں کی بات کو مزاک میں ٹالا اور اسے خاموش رہنے کی ہدایت کی دو ہی دن میں رامپور کے ہر رہائشی کی زبان پر تیزا پھینکنے والے ٹھگنے کا چرچہ ہو گیا میرے تھانے کے علاقے میں خاص طور پر بہت حراس پائے جاتا تھا وجہ ظاہر تھی کہ تینوں وارداتیں میرے ہی علاقے میں ہوئیں تھیں عجیب و غریب آفواہیں سننے میں آ رہی تھیں کسی نے کہا یہ ایک بونہ نہیں بلکہ بونوں کا گروہ ہے کسی نے اسے حبشی قرار دیا اور کہا کہ اس کے چہرے پر دو سرخ انگارہ آنکھیں ہیں اور وہ جانوروں کی طرح اکر راتا ہے ایک مرہوم اسڈی کی بیوہ نے حلفیا بیان دیا کہ اس نے بالوں سے بھرے ہوئے جسم والے ایک چار فٹے کو دیکھا ہے جو ان کے سہن کے نلکے پر مو دھو رہا تھا اس نے چیخ ماری تو وہ جانوروں کی طرح غر رایا اور اچانک دیوار پھلانگ کر غائب ہو گیا کچھ کمزور عقیدے کے لوگ اس معاملے کو بلکل مختلف طور پر لے رہے تھے ان کا خیال تھا کہ یہ کسی بند بشر کا کام نہیں ہے کوئی ہوائی شئے ہے جو بگڑی تگڑی عورتوں کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی ہے ان افواہوں کا اثر جو عام لوگوں پر ہو سکتا تھا وہ ہر کوئی تصور کر سکتا ہے دو ہی دنوں میں گلیاں اور بازار ویران نظر آنے لگے لوگوں نے نو عمر بچیوں کو سکول بھیجنا چھوڑ دیا اگر کہیں کوئی عورت نظر بھی آتی تھی تو وہ برکہ پوش ہوتی یہ صورتحال اصولی طور پر تو اچھی تھی لیکن قانونی طور پر ہم اسے اچھا نہیں کہہ سکتے تھے ایک شخص نے قانون ہاتھ میں لیا تھا اور ابھی تک آزاد پھر رہا تھا کسی بھی وقت وہ کوئی اور واردات کر سکتا تھا ہم نے پورے زور و شور سے تفتیش شروع کر دی اس تفتیش کے دوران قریبی قصبے شجاپور سے بھی ایک ملتے جلتے واقعے کی اطلاع ملی یہ واقعہ کوئی چار ماہ پہلے ہوا تھا کوئی شخص رات کو ایک نوبیہتہ جوڑے کے گھر میں داخل ہوا لوہے کی خمدار تار ڈال کر برامدے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا رہا اس دوران اہل خانہ جا کے اور وہ ڈر کر بھاگ گیا بند دروازے کے پاس سے کھلے موں کی ایک بوتل ملی یہ تضاب سے بھری ہوئی تھی اہل خانہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ دیوار پھلان کر بھاگنے والا شخص مختصر قد کا تھا بہرحال اس واقعے میں خطوط کی کوئی شہادت نہیں ملی میں نے تفتیش کا کام کئی سمتوں میں آگے بڑھایا شہر میں صرف دو ہی ایسی دکانیں تھیں جہاں سے تضاب مل سکتا تھا ان دکانوں کے مالکوں کو شاملے تفتیش کیا گیا اس کے علاوہ شہر میں موجود ٹھکنے افراد کا سراغ لگانے کی کوششیں شروع کر دی گئیں اس سلسلے میں ہر محلے کے اندر موجود مقامی مخبروں نے خاصا تعاون کیا آٹھ دس روز یہ تفتیش زور و شور سے جاری رہی اور اس کے ساتھ ساتھ افواہوں کا بازار بھی گرم رہا لیکن ابھی تک افواہوں کا کوئی نتیجہ نکلا تھا اور نہ ہماری تفتیش کا ایک روز دوپہر کے وقت میں تھانے میں موجود تھا کہ ایک کار دروازے پر رکھی ایک بنا سمرہ دراز کت شخص کار میں سے نکلا اور لمبے ڈک بھرتا میرے پاس آ گیا اس کے ساتھ شمالی علاقے کا ایک حوالدار بھی تھا حوالدار نے دراز کت شخص کا تعرف کراتے ہوئے کہا ان کا نام اسماعیل ہے یہ انگلو انڈین سکول کے پرنسپل ہیں اسے چو شنکروال صاحب نے انہیں آپ کی طرف بھیجا ہے سلام دعا کے بعد اسماعیل صاحب نے کرسی سنبھال لی ان کے عمر 35 کے قریب تھی لیکن اچھی صحت کی وجہ سے تیس کے نظر آتے تھے انہوں نے بڑے محذب لہجے میں گفتگو کا آغاز کیا لیکن پھر آہستہ آہستہ ان کا لب لہجہ سخت ہوتا چلا گیا انہوں نے کہا انسپیکٹر صاحب یہ تو سرہ سر زیادتی ہے کہ ایک جرائم پیشہ شخص دوسروں پر اپنی مرضی ٹھونستہ پھرے اور اسے کوئی پوچھنے والا نہ ہو ہم سب آزاد ہیں اپنے طور پر رہنے سینے کا ہمیں پورا حق ہے کسی کو یہ اختیار نہیں کہ پورامن شہریوں کو خوف و حراس میں مبتلا کرے اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی گردن نہ پیں غصے سے کپ کپ آتے ہوئے پرنسپل صاحب نے اپنے کوٹ کی جیب میں ہارڈ ڈالا اور دو لفافے میرے سامنے ڈال دیئے لفافے دیکھ کر میری آنکھیں کھلی رہ گی یہ وہی دھمکی آمیز خطوط تھے جو اس سے پہلے تین عورتوں کے لیے بربادی کا پیغام بن چکے تھے میں نے ایک لفافہ کھولا جانی پہچانی تحریر آنکھوں کے سامنے آئی لکھا تھا محترمہ کلسون صاحبہ تم مجھے شکل سے سمجھدار نظر آتی ہو اس لیے امید کرتا ہوں کہ میری ہدایت پر عمل کرو گی اور خود کو کسی بڑی مسئیبت سے بچا لوگی میں کون ہوں اور یہ کس لیے لکھ رہا ہوں اس بات کو دل سے نکال دو بس جو میں لکھ رہا ہوں اس پر غور کرو یاد رکھو عورت کی اچھی صورت دے کر مرد کے دل میں شیطان سر اٹھاتا ہے تم بھی اچھی صورت کی مالک ہو اس لیے تمہیں پردے کی ضرورت عام عورتوں سے زیادہ ہے میں آئندہ تمہیں چس لباس میں اور ننگے سر نہ دیکھوں ورنہ بہت بری طرح پیش آؤں گا میرے خیال میں تمہیں پتا ہی ہوگا کہ میں ناماننے والیوں کا کیا حشر کرتا ہوں اور جو پولیس میں جانے کی کوشش کرتا ہے اس کا حشر اور بھی خراب ہوتا ہے فقط تمہارا خیر خواہ بے بے دوسرا خط صرف دو روز پہلے کا تھا اس کا مضمون بھی قریبا یہی تھا لیکن الفاظ پہلے سے سخت تھے میں دونوں خط پڑ چکا تو اسمیل صاحب جلتی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگے بولے یہ خط میری بیوی کو لکھے گئے ہیں وہ ٹیچر ہے اور آریا گلز کالج میں پڑھاتی ہے آپ سوچیں اگر خدا نہ خواستہ یہ خط آپ کے گھر لکھے جاتے تو آپ کیا کرتے خدا کی قسم پچھلے ایک ہفتے سے ہم انگاروں پر لوٹ رہی ہیں ہر گھڑی سر پر تلوار لٹک رہی ہے میری بیوی ایک پڑھی لکھی خاتون ہے باہمت اور مہنتی ہے اس نے میرا آدھے سے زیادہ بوجھ بانٹ رکھا ہے میں صبح آفیس جاتا ہوں تو ٹیوشنز وغیرہ سے فارغ ہو کر رات نو بجے لٹتا ہوں اس دوران نہ صرف وہ خود ڈیوٹی پر جاتی ہے بلکہ گاڑی پر بچوں کو سکول سے لاتی ہے سودہ سلف خریدتی ہے اور دیگر کام نپٹاتی ہے اب پورے سات روز سے ہمیہ بیوی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں بچے تک سکول نہیں جا رہے آخر کون سا جرم گیا ہے ہم نے جس کی یہ کڑی سزا مل رہی ہے میں تو استیفہ دینے کا سوچ رہا ہوں اگر چند روز تک اس مسئلے کا کوئی حل نہ نکلا تو میں تو چلا جاؤں گا یہاں سے کسی اور شہر چلے جائیں گے کیوں اپنی اور بچوں کی سلامتی خطرے میں ڈالیں پرنسپل صاحب سخت غصرے میں تھے ان کی جگہ کوئی بھی معقول شخص ہوتا اس کی یہی حالت ہوتی بدنامی اور جگھنسائی کے ڈر سے میاں بیوی اب تک خاموش رہے تھے لیکن دوسرا خط ملنے کے بعد بات ان کی برداشت سے باہر ہو گئی تھی بہرحال ان کی جرت مندی قابل تعریف تھی اگر کوئی ڈرپوک فیملی ہوتی تو اب تک شہر چھوڑ گئی ہوتی میں نے پرنسپل صاحب کی حمد کی داد دیتے ہوئے کہا اسماعیل صاحب میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں ان خطوط کے بارے میں بتا کر آپ نے بہت تعاون کیا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بہت جلد مجرم قانون کے شکنجے میں ہوگا لیکن اس سلسلے میں اور کریں گے پرنسپل صاحب نے کامتے ہاتھوں سے سگرٹ سلگایا اور سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگے میں نے کہا آپ مسلمان ہیں الحمدللہ میں بھی مسلمان ہوں غیب کا علم تو خدا کے پاس ہے لیکن بندہ ارادے سے جو کام کرے وہ پورا ہوتا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ پر یا بیگم صاحبہ پر کوئی آنچ نہیں آئے کی آپ اپنے روزمرہ کے کام اسی طرح کرتے رہیں جیسے پہلے ہوتے تھے میرا خیال ہے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں وہ سگرٹ کے دو گہرے کش لینے کے بعد بولے انسپیکٹر صاحب اگر میری ذات کا معاملہ ہو تو میں قربان نہیں دے سکتا ہوں لیکن اپنی بیوی کے لیے اور اپنے بچوں کی ماں کے لیے میں کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا اگر میری جگہ آپ ہوتے تو میرے خیال میں آپ کا جواب بھی یہی ہوتا میں نے گہری نظروں سے پرنسپل کی طرف دیکھا وہ بھلے مانس آدمی نظر آتے تھے میری گزارش کے جواب میں وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں ان کی بیگم کو چارے کے طور پر استعمال کرنا چاہ رہا ہوں لیکن انہوں نے محتاط لفظوں میں جواب دیا تھا مجھے اندازہ ہوا کہ اگر پرنسپل صاحب کے ساتھ دھنگ سے بات کی جائے تو وہ ایک قانون پسند شہری کی حیثیت سے یہ معمولی رسک لینے پر تیار ہو جائیں گے میں نے کہا اسمیل صاحب کیوں نہ ہم اس سلسلے میں تھانے سے باہر بیٹھ کر بات کریں میرا مطلب ہے ہوتل میں چلتے ہیں یا پھر آپ مناسب سمجھیں تو گھر میں بیگم صاحبہ کی موجود کی میں بات کر لیتے ہیں اس سے ان کا خوف بھی کچھ کم ہوگا اسمیل صاحب نے معمولی تزبزب کے بعد میری یہ بات مان لی ان کی گاڑی میں ہم ان کی رہائشگاہ کی طرف روانہ ہو گئے میں اسمیل اور بیگم کلسوم اسمیل کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گیا یہ پڑھا لکھا سمجھدار جوڑا تھا ظاہر ہے انہوں نے تھانے میں اطلاع ہی اس لیے دی تھی کہ وہ مجرم کو پکڑوانا چاہتے تھے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر سارا پروگرام تیہ کر لیا گیا پہلی وارداتوں سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ مجرم حملہ کرنے کے لیے گھر میں گھستا ہے اور گھر سے باہر وہ اپنے شکار کو بالکل نظر انداز کیے رکھتا ہے لہٰذا تیہ ہوا کہ پولیس کا ایک مسلح آدمی سادہ لباس میں چوبیس گھنٹے اسمیل صاحب کے گھر پر موجود رہے گا خاص طور پر رات کو صبح تک وہ پوری چوکسی سے ڈیوٹی دے گا اصولی طور پر مجھے یہ ڈیوٹی اپنے اے ایس آئی یا سب انسپیکٹر کو سونپنی چاہیئے تھی لیکن میں اس معاملے میں کوئی رسک لینا نہیں چاہتا تھا اخلاق کا تقاضی تھا کہ اسمیل صاحب اور ان کی بیگم نے مجھ پر اعتماد کیا ہے ان کو ذرا بھی ٹھیس نہ لگے جہازہ میں نے یہ ڈیوٹی خود دینے کا فیصلہ کیا ایک شام میں ایک بند سٹیشن ویگن میں اس خاموشی سے پرنسپل صاحب کے گھر داخل ہوا کہ ان کے ملازموں کو بھی خبر نہ ہو پائے میرے لیے جو کمرہ مخصوص کیا گیا تھا وہ خوابگاہ کے پہلو میں تھا جہاں سے میں خوابگاہ کی پوری طرح نگرانی کر سکتا تھا اور درمیانی دروازے کے ذریعے ایک لمحے میں خوابگاہ کے اندر داخل ہو سکتا تھا گھر کا انتظام تو ہو چکا تھا لیکن گھر سے باہر بھی مجرم کی کسی کاروائی کو یک سر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا لہٰذا عارضی طور پر ایک گھرے لیو ملازم کو چھٹی دے دی گئی اور اس کی جگہ دوسرا ملازم رکھ لیا گیا یہ ایک اوشیار کونسٹیبل تھا لیکن دیکھنے میں سیرا سادہ دہاتی نظر آتا تھا اس کے ذمہ یہ کام تھا کہ جب بیگم صاحبہ گاڑی لے کر نکلیں وہ پچھلی سیٹ پر بچوں کو سنبھال کر بیٹھا رہے اپنے اس رول کے لیے ہیڈ کونسٹیبل نظیر بے حد موضوع تھا یہ انتظام ہو چکے تو اسماعیل اور میسیز اسماعیل نے اپنے روزمرہ کے کام پھر شروع کر دیئے میسیز کلسوم اسماعیل صبح صویرے بچوں اور شوہر کے ساتھ تیار ہو کر نکل جاتی سب سے پہلے وہ لوگ دونوں بچوں کو سکول میں ڈراب کرتے پھر میسیز اسماعیل شوہر کو دفتر پہنچاتی اور گاڑی کالج لے جاتی چھوٹا بچہ بھی اس کے ساتھ ہوتا تھا میسیز اسماعیل اپنے پیریڈ لینے چلی جاتی تو نوکر بچے کو لے کر ادھر ادھر گھونگتا رہتا یا گاڑی میں بیٹھ جاتا صرف دو گھنٹے میں میسیز اسماعیل فارغ ہو جاتی روزمرہ کی شوپنگ وغیرہ کرتی اس دوران بچوں کو چھٹی ہو جاتی تھی اور وہیں لے کر گھر واپس آ جاتی میں مچان میں بیٹھے شکاری کی طرح مسلسل گھات میں تھا چوبیس گھنٹے ایک کمرے میں بند رہنا کوئی آسان کام نہیں تھا لیکن یہ معاملہ اتنا اہم ہو چکا تھا کہ جان ماری کے سوا اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا ایس پی صاحب کا تو خیال تھا کہ اگر ایک مہینہ بھی اس طرح گھات لگانی پڑے تو کوئی مزائکہ نہیں میں اس کمرے میں اتنی رازداری سے رہ رہا تھا کہ دونوں بڑے بچوں اور گھر کی ملازمہ کو بھی میری موجودگی کا پتہ نہیں تھا بعد میں ملازمہ کو تو پتہ چل گیا لیکن بچے آخر تک بے خبر رہے میں بھرا ہوا ریولور اپنے پاس رکھ کر رسالہ وغیرہ پڑھتا یا ریڈیو سنتا رہتا شام ہوتے ہی مجھے پوری طرح چوکس ہونا پڑھتا ساری رات آنکھوں میں گزرتی ہر لمحے یہ گمان ہوتا کہ وہ چھلاوا کہیں سے آ دھمکے گا کسی تاریخ کونے سے نکلے گا اور اس مکان کے اندر چکرانے لگے گا اس مکان سے باہر بھی کوتہ قد مجرم کی تلاش پوری سرگرمی سے جاری تھی چار ماہ چھ روز گزر گئے نہ تو میسیس اسماعیل کو کوئی خط ملا اور نہ مجرم نے کسی کاروائی کی کوشش کی مجھے شبہ ہونے لگا کہ وہ ہوشیار ہو گیا ہے ایسے واردات یہ جب ہوشیار ہو جائیں تو پھر کئی کئی ماہ کے لیے بلکل خاموش ہو جاتے ہیں شاید رامپور کا ٹھگنا مجرم بھی ایسی ہی خاموشی اختیار کر چکا تھا لیکن میرا یہ اندازہ غلط ثابت ہوا اسی روز رات کو مجرم نے پھر دھماکہ کیا یہ دھماکہ اس کے پہلے تینوں دھماکوں سے زیادہ شدید اور خوفناک تھا اس واقعے کی اطلاع مجھے رات قریباً دو بجے ملی میں اسماعیل صاحب کی کوٹھی میں موجود تھا کوٹھی کے کسی حصے میں فون کی گھنٹی بجی اسماعیل صاحب نے اٹھ کر فون سنا پھر میرے کمرے کا دروازہ کھٹ کھٹایا اور سرگوشی میں اطلاع دی کہ میرا فون ہے ایس پی صاحب بول رہے ہیں گھر میں سب لوگ سوئے ہوئے تھے لہٰذا کمرے سے نکل کر فون سننے میں کوئی حرج نہیں تھا میں نے فون سنا دوسری طرف ایس پی صاحب کی لرزتی کامتی آواز سنائی تھی نواز خان جلدی سے اطاع صاحب کی کوٹھی پہنچو یہاں قتل ہو گیا ہے کون بے اختیار میرے مجھ سے نکلا اطاع صاحب کی چھوٹی بیٹی روزینہ میں ان کے گھر ہی سے بول رہا ہوں تم عملے کو لے کر فوراں پہنچاؤ یہ وہی تضاف ولی واردات ہے جلدی کرو میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں میرا دماغ چکرا کر رہ گیا اطاع صاحب وہی ریلوے آفیسر تھے جن کی بیٹی شمائلہ چند ہی دن پہلے شدید زخمی ہو کر حسبتال پہنچی تھی یہ واردات مکان کی گیلری میں ہوئی تھی اور یہی سے مجھے پہلی مرتبہ مجرم کا کھورا ملا تھا اس وقت مجرم گندے پانی کے پائک کے ذریعے اوپر چڑھا تھا کھلے دروازے سے اندر پہنچا تھا اور چھوٹے بھائی کے قریب کھڑی ہوئی لڑکی پر تضاف پھینک کر نکل گیا تھا اب ایس پی صاحب اسی گھر میں ایک اور واردات کی اطلاع دے رہے تھے میں نے فوراں ہیڈ کانسٹیبل نظیر کو بلایا اسے پوری طرح ہشیار رہنے کی ہدایت کی اور اسماعیل صاحب کی گاڑی لے کر اطا محمد صاحب کے گھر واقعہ رنگ کالونی پہنچ گیا جہاں گھر کے سامنے اہل محلہ کا بے پناہ حجوم تھا پولیس کی دو تین گاڑیاں کھڑی تھیں اور مکان کے اندر سے بلند ہونے والی اہل خانہ کی چیخیں دور دور تک گونج رہی تھیں میں حجوم میں سے راستہ بناتے ہوئے آگے بڑھا تو اطا صاحب نظر آئے وہ گھر کی سیڑھیوں کے پاس بے ہوش پڑے تھے اور کئی افرادیں نے ہوش ملانے کی کوشش کر رہے تھے اندر برامدے میں شمائلہ کا نوجوان بھائی رزوان دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا اور لوگوں کے ہاتھوں سے نکل نکل جا رہا تھا ایک قیامت سغرا کا منظر تھا یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا چند ہی دنوں میں اس گھر پر دوسری مرتبہ صدمے کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا پہلے پڑی بہن شدید زخمی حکرہ سبتال پہنچی اور والدین کے لیے شرمندگی کا باعث بنی اب چھوٹی بہن جان سے ہاتھ دو بیٹھی تھی لوگوں کے درمیان سے راستہ بناتا میں موقع واردات پر پہنچا یہ اندوہناک واقعہ مکان کی دوسری منزل پر پیش آیا تھا پھولدار ٹائلوں کے فرش پر ایک نو عمر لڑکی کروٹ کے بل پڑی تھی اس نے پیلی دھاریوں والی کمیز پہن رکھی تھی یہ کمیز جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی سر کے بال منتشرت تھے اور خون میں لتھڑے ہوئے تھے لڑکی کے جسم پر ایک سفید چادر ڈال دی گئی تھی یہ چادر بھی جگہ جگہ خون سے سرخ تھی لڑکی کا چہرہ دیکھنے سے فوراں اندازہ ہو جاتا تھا کہ اس پر تضاب پھینکا گیا ہے لڑکی کے عمر اٹھارہ برس کے قریب تھی بال بڑی نفاست سے ترشے ہوئے تھے وہ دیکھنے میں ہی ایک کالج گرل لگتی تھی موقع پر موجود ایک رشتہ دار سے معلوم ہوا کہ روزینہ دہلی کے ایک کالج میں پڑتی تھی اور وہیں ہوسٹل میں رہتی تھی بڑی بہن کے زخمی ہونے کا سن کر وہ رامپور آئی تھی اور پچھلے ایک مہینے سے یہی تھی انسپیکٹر شنکر بھی موقع پر موجود تھا مجھے دیکھ کر وہ پاس چلا آیا اس نے بتایا کہ مقتولہ کے این دل میں چھرا گھونپا گیا ہے جو اس کی فوری موت کا سبب بنا ہے موقع واردات کا سرسری معینہ کرنے سے یہی لگتا تھا کہ واردات کے وقت مقتولہ جاگ رہی تھی چہرے پر تضاب گرنے کے بعد اس نے جرت کا مظاہرہ کیا اور مجرم کو پکڑنے کی کوشش کی اسی کشم کشمے اس کے کپڑے بھی پھٹے جب مجرم نے دیکھا کہ وہ اس سے جان نہیں چھڑا پائے گا تو اس نے مقتولہ کو چھرا گھونپ دیا زینہ کے چہرے پر ایک سرخ لکیر تھی یہ موٹی سی لکیر اس کی باچوں سے شروع ہو کر کان تک چلی گئی تھی غالباً ایسی ہی لکیر اس کے دوسرے رکسار پر بھی تھی میں نے آگے بڑھ کر اس کا چہرہ سیدھا کیا اور میرا اندازہ درست نکلا یہ مدھم لکیر موجود تھی لڑکی کا ایک ہاتھ چادر سے باہر تھا گوری گوری نازک کلائی پر ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کی خراشیں تھی اس کے علاوہ وہی سرخ لکیر تھی جو دونوں رکساروں پر دکھائی دیتی تھی میں نے گور سے دیکھا شبے کی کوئی گنجائش نہیں تھی یہ لکیر کسی رسی یا آزار بند کی مضبوط بندش کی وجہ سے آئی تھی میں نے انسپیکٹر شنکر کی طرف دیکھا وہ میری ہی طرف دیکھ رہا تھا اس کی آنکھوں میں مانی خیص چمک تھی یعنی وہ بھی اس سرخ لکیر کے متعلق جان چکا تھا میرا ذہن سنسنا کر رہ گیا اس کا مطلب تھا صورتحال وہ نہیں ہے جو نظر آ رہی ہے لڑکی پر باقاعدہ تشدد کرنے کے بعد اسے موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے انسپیکٹر شنکر نے کمرے سے ملنے والی ایک رسی میری طرف بڑھا دی یہ رسی دو ٹکڑوں میں تھی ایک ٹکڑا بڑا اور دوسرا چھوٹا تھا چھوٹا ٹکڑا یقیناً مو بند کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا مو میں کوئی کپڑا یا رمال وغیرہ ٹھونس کر اوپر سے رسی کس دی گئی تھی بڑا ٹکڑا ہاتھ باننے کے لیے استعمال ہوا تھا انسپیکٹر شنکر نے بتایا کہ یہ دونوں ٹکڑے اسے کو ٹھیکی بہرینی دیوار کے پاس سے ملے ہیں اس کیس کی سلسلے میں سب سے اہم بیان مقتولہ کے بھائی رزوان کا تھا اس نے مجرم کو آنکھوں سے دیکھا تھا رزوان کا تفصیلی بیان لینے کے لیے ہم اسے الہدہ کمرے میں لے گئے اسپی صاحب وہاں موجود تھے جیسا کہ میں بتا چکا ہوں رزوان کی ام سولہ سترہ سال تھی اس سے پہلے جب بڑی بہن نیلم پر تیزہ پہنکا گیا تھا وہ اسی کمرے میں سو رہا تھا وہ ایک وجیہ موڈرن لڑکا تھا لیکن اس وقت رو رو کر اس کا برا حال تھا گیرے بان چاک بال منتشر اور آنکھیں سرخ انگارہ اس نے آہوں اور سسکیوں کے درمیان ہمیں جو کچھ بتایا اس میں سے سب سے اہم بات یہ تھی کہ مجرم کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے میں کام جاب رہا تھا واقعے کی تفصیل بتاتے ہوئے اس نے کہا روزینہ پہلے نشلی منزل پر ماما کے پاس سوتی تھی پھر ایک ہفتہ پہلے وہ اوپر سونے لگی اسے امتحان کی تیاری کرنا ہوتی تھی اور نیچے شورو گل کی وجہ سے یہ ممکن نہیں تھا میں نے گیلری اس کے حوالے کرتی اور خود نیچے سیڑھیوں کے پاس کامن روم میں سونے لگا آج رات نو بجے روزینہ گیلری میں چلی گئی اور تھوڑی ہی دیر بعد میں بھی سونے کے لیے اپنے کمرے میں آ گیا میرے کمرے یعنی کامن روم سے گیلری کا فاصلہ اتنا کم ہے کہ گیلری میں ہونے والی آرٹ بھی سنائی دے جاتی ہے لہٰذا جب ساڑھے بارہ بجے کے قریب روزینہ نے گیلری میں زور زور سے چیخنا شروع کیا تو فوراں میری آنکھ کھل گئی میری نگاہوں میں ایک ماہ پہلے کا وہی منظر گھن گیا جب باجی اس طرح تضاب گرنے سے زخمی ہوئی تھی اور چیخی چلائی تھی مجھے لگا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں میں نے لائٹ آن کی اور سلیپر کسیٹا ہوا سیڑھیوں پر آیا ساتھ ہی میں نے چوکیدار حسنات خان کو آواز دی چوکیدار ڈیڈی نے چند ہی روز پہلے رکھا ہے میں نے سیڑھیوں پر پہنچا تو میری نظر مجرم پر پڑی اس کا قد بمشکل چار فٹ رہا ہوگا اس کے ہاتھ میں کوئی چمکتار چیز تھی وہ پھٹی سے دو زینے پھلنگتا ہوا چھت پر پہنچا اس دوران چوکیدار حسنات خان بھی سیڑھیوں کے نچلے سرے پر نمودار ہو چکا تھا میں حمد کر کے چھت پر آیا میرے دیکھتے ہی دیکھتے تھگنے شخص نے ساتھ فالی چھت پر چلانگ لگائی یہ چھت ہماری چھت سے قریباً دس فٹ نیچی ہے اس چھت پر پہنچتے ہی وہ غائب ہو گیا میں بھاگتا ہوا واپس گیلری میں پہنچا دروازہ کھلا تھا اور رزینہ اپنے ہی خون میں لد پت تڑپ رہی تھی رزوان ایک بار پھر ہچکیوں سے رونے لگا اور اس کا رنگ ہلدی کی مانن زرد ہو گیا چوکیدار حسنات خان کا بیان بھی رزوان کے بیان کی تصدیق کر رہا تھا رزوان کے بیان سے یہ بات ظاہر ہوتی تھی کہ جو ہی رزینہ نے چیخنا چلانا شروع کیا مجرم نے اسے خنجر کھونپا اور بھاگ کیا یعنی مجرم نے اندر گھس کر رزینہ پر تیزا پھینکا جب وہ بھاگنے لگا تو رزینہ نے جرت کا مظاہرہ کر کے اسے پکڑ لیا مجرم نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی اور جب ناکام ہوا تو چھڑے سے رزینہ پر حملہ کر دیا لیکن یہ بات تسلیم کر لی جاتی تو پھر مقتولہ کے ہاتھوں اور چہرے پر رسی کی بندش کا کیا مطلب یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ مجرم نے پہلے لڑکی کو بے بس کر کے اس کی عبرو لٹی ہو پھر اسے کھول کر اس پر تیزا پھینکا ہو اور پھر خنجر سے اس پر وار کر دیا ہو یہ بات دل کو نہیں لگتی تھی خاص طور پر اس صورت میں کہ واردات کا ارتکاب کرنے والا کوئی ہٹا کٹا شخص نہیں ایک چار فٹ کا بونا تھا کسی پہلو سے بھی دیکھا جاتا دوسرا اندازہ درست محسوس ہوتا تھا یعنی مجرم تیزا پھینکا فرار ہونے لگا تو مقتولہ نے اسے دبوش لیا اور نتیجے میں اس کے ہاتھوں ماری گئے لیکن اس صورت میں رسی کی بندشوں کا مسئلہ حل طلب رہ جاتا تھا اب تک مجرم نے کل چار وارداتیں کی تھی اور ان میں آخری واردات سب سے پیچی داتی نہ صرف اس واردات میں قتل کیا گیا تھا بلکہ قتل سے پہلے مقتولہ پر تشدد بھی ہوا تھا یہ اور بات ہے کہ اس تشدد کا علم ابھی تک ایس پی انسپیکٹر شنکر اور میرے علاوہ کسی کو نہیں تھا بڑی حیران کن بات تھی مجرم نے ایک ماہ کے اندر اندر ایک گھر میں دوسری واردات کی تھی مسلح چوکیدار کی موجودگی میں وہ کسی آسیب کی طرح گھر میں داخل ہوا تھا اور واردات کے بعد دیدہ دلیلی سے فرار ہو گیا تھا تمام تر احتیاطی تدبیر کے باوجود وہ گھر میں کیوں کر داخل ہو سکا تھا یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں تھی دفعہ تن میری نکاح رزوان کے پیچھے ایک جالی کی طرف اٹھ گئی یہ سیمنٹ کی جالی تھی مجھے یوں لگا کہ جالی کے پیچھے کوئی سخ لباس والا شخص شپا ہوا ہے میں نے غور سے جالی کی طرف دیکھا پھر پور تجسس انداز میں اس جانب گیا اچانک کوئی جالی کے پیچھے سے نکلا اور پوری رفتار سے سیڑھیوں کی طرف بھاگا وہ ساملے رنگ کا ایک دبلہ پتلا شخص تھا اسے بھاگتے دیکھ کر عورتوں نے لرزہ خیز جیہیں ماری اردگرد موجود مرد بھی گبرا کر پیچھے ہٹ گئے میں نے تیزی سے اس شخص کا پیچھا کیا وہ چھت پر آیا تو میں اس سے دو گز کے فاصلے پر پہنچ چکا تھا بھاگتے بھاگتے اچانک اس نے میری طرف رخ پھیرا اس کے ہاتھ میں تیز دھار چھری تھی چھت پر لگے بلگ کی روشنی میں چھری کا سفید پل خطرناک انداز میں چمک رہا تھا اس شخص کی عمر تیس سال کے قریب تھی شکل و صورت سے ہی جرائم پیشہ نظر آتا تھا اس کے چھری پکڑنے کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ ایک ندر شخص ہے اور اگر میں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی تو وہ چھری مارنے سے دریک نہیں کرے گا اب دو ہی صورتیں تھی یا تو میں کھڑا اس کی صورت دیکھتا رہتا اور وہ بھاگ جاتا یا پھر جان کا خطرہ مول لے کر اسے پکڑنے کی کوشش کرتا اچانک مجھے یہ موقع مل گیا پیچھے ہٹنے کی کوشش میں چھری بردار کو کسی چیز سے ٹھوکر لگی وہ ذرا سا لڑ کھڑایا اور میں نے اس پر حملہ کر دیا میرا بائیں ہاتھ اس کی دائیں کلائی پر آیا اور دائیں ہاتھ کا زورتار مکہ اس کی ناک پر پڑا میں نے مکہ پوری قوت سے مارا تھا وہ لڑ کھڑا کر گرا لیکن میں نے اس کی کلائی نہیں چھوڑی اس کے گرتے ہی میں نے دونوں ہاتھوں کا زور لگا کر کلائی مروڑی اور چھری نیچے گرا دی لیکن اسی وقت چھری بردار نے جوابی حملہ کیا اس حملے کی تعریف نہ کرنا زیادتی ہوگی یہ ایک شاندار وار تھا کم از کم مجھے اس شخص سے اتنی پھرتی کی توقع نہیں تھی شاید گرفتاری کے خوف نے اس کے بدد میں بجلی دوڑا دی تھی لیٹے لیٹے اس نے اپنی ٹانگیں یوں اوپر اٹھائیں کہ صرف کندھے فرش سے لگے رہ کے یہ اٹھی ہوئی ٹانگیں اس نے پوری قوت سے میرے سینے پر دے ماری کوشش کے باوجود میں خود کو گرنے سے نہ بچا سکا حملہ آور نے بلا دریکھ چھت سے چلانگ لگا دی میں نے اس کے گلی میں گرنے اور تکلیف سے کر رہنے کی آواز سنی اس دوران انسپیکٹر شنکر اور چند سپاہی چھت پر پہنچ چکے تھے انسپیکٹر شنکر نے مجرم کو چھت سے کودتے دیکھا تھا اس نے گلی میں جھانک کر دو تین فائر کیے تاہم بھاگنے والا گولیوں کی زد سے باہر نکل چکا تھا ایک سب انسپیکٹر کو بھاگنے والے کے تاکب میں روانہ کر دیا گیا میں اور انسپیکٹر شنکر چھت سے نیچے اتر آئے اہل خانہ اس نئے واقعے پر حیران اور ششدر تھے میں نے مقتولہ کے بھائی رزوان سے پوچھا یہ شخص کون ہو سکتا ہے وہ لائل می میں سر ہلانے لگا اس نے بتایا کہ واردات کے وقت اس نے صرف ایک شخص کو دیکھا تھا اور یہ وہی چار فٹ کا بونا تھا یہ واردات باقی تینوں وارداتوں سے زیادہ الجی ہوئی تھی اب اس نئے واقعے نے اور پیچیتگی پیدا کر دی تھی ہم نے موقع پر ضروری کاروائی کی اور مقتولہ روزینہ کی لاش اٹھوا کر پوست مارٹم کے لیے روانہ کر دی روزینہ کی پوست مارٹم کی رپورٹ تیسرے روز کو موصول ہوئی اس رپورٹ سے میرا اور انسپیکٹر شنکر کا شک یقین میں بدل گیا قتل سے پہلے مقتولہ سے زیادتی کی گئی تھی اس کی کلائیوں اور اکساروں پر نظر آنے والے سرخ نشان یقیناً رسی کے تھے چہرہ تضاب سے جلچہ ہوا تھا اس کے علاوہ بھی اس کے جسم پر چوٹوں کے نشان تھے مقتولہ کی موت سینے میں لگنے والے خنجر سے ہوئی تھی موت کا وقت رات بارہ اور ایک بجے کے درمیان تھا علاقے میں پہلے ہی خوف و حراس پھیلا ہوا تھا اس نئی واردات نے تو لوگوں کو دم بخود کر دیا واردات سے صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ مجرم کے حوصلے بلند ہو رہے ہیں پہلے وہ صرف تضاب پھینکر بھاگ نکلا تھا مگر اب اس نے بڑے اتمنان سے موقع واردات پر ڈیڑھ دو گھنٹے گزارے تھے اپنے شکار کو بے بس کر کے اسے حوث کا نشانہ بنایا تھا اور پھر قتل کر کے فرار ہو گیا تھا اس موقع پر میری نگاہ میں رہ رہ کر وہ خط گھومنے لگے جو اس سے پہلے مختلف عورتوں کو لکھے گئے تھے ان میں مجرم نے خود کو دیندار اور باہیا ظاہر کیا تھا اور دوسروں کے لیے نصیحتوں کے امبار لگائے تھے لیکن اس واردات میں وہ خود ایک شیطان بلکہ شیطان کا باپ نظر آ رہا تھا یہ شخص مقامی پولیس کے لیے اور خاص طور پر میرے لیے اب ایک چیلنج بن گیا تھا اس کی ازادی نہ صرف خطرناک بلکہ میرے لیے شرمندگی کا باعث بھی تھی میرے ہاتھ میں اس وقت صرف ایک چال تھی اور وہ چال یہ تھی جو میں مسٹر اور میسیس اسماعیل کے گھر میں بیٹھ کر چلنا چاہتا تھا جیسا کہ میں بتا چکا ہوں اسماعیل صاحب کی وائف کو بھی دھمکیاں میں اس خط محصول ہو چکے تھے اور میری ہدایت پر وہ ان خطوں کو خاطر میں لائے بغیر اپنے روز مرہ کے کام جاری رکھے ہوئے تھیں اجامع پہنانے کی کوشش کرے گا میں نے اگلے روز اسماعیل صاحب سے رابطہ قائم کیا تو دیر تک گھنٹی ہونے کے باوجود کسی نے فون نہیں اٹھایا مایوس ہو کر میں نے بلال شاہ کو پتہ کرنے بھیجا بلال شاہ کوئی دو گھنٹے بعد واپس آیا اور آ کر ایسی خبر سنائی کہ میری ساری امیدوں پر پانی پھر گیا اس نے بتایا کہ اسماعیل صاحب کل دوپہر گھر چھوڑ کر جا چکے ہیں مالک مکان نے بتایا ہے کہ وہ رامپور سے ہی چلے گئے ہیں اور نوکری سے بھی استیفہ دے دیا ہے میں یہ سب کچھ سن کر ششدر رہ گیا تین چار روز پہلے تک دونوں میاں بیوی بے حد پر عظم تھے اور مجرم کو کیفر کردار تک پہنچانے کی باتیں کر رہے تھے اور اب یہ حالت تھی کہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے یقینی بات تھی کہ ایسا آخری واردات کی وجہ سے ہوا تھا ملزم کی صفاقی کا واقعہ سن کر ان کی حمد جواب دے گئی ہے اور انہوں نے جان بچانے میں ہی اکل مندی سمجھی ہے اس بازی کا بہترین پتہ میرے ہاتھوں سے نکل چکا تھا اور اس کے ساتھ ہی نادیدہ مجرم کے خلاف غم و غصے میں بھی اضافہ ہو رہا تھا آخری واردات کے بعد اس نے خود کو بدترین سزا کا مستحق ٹھہرا لیا تھا اور یہ سزا پانے کے لیے وہ جتنی جلدی قانون کے کٹہرے میں پہنچ جاتا بہتر تھا اس وقت تھانے میں میرے پاس راجو بھی بیٹھا تھا راجو وہی نوجوان ہے جس نے راکیش پانڈے کی کم عمر بیوی نیلم سے تعلقات استوار کر رکھے تھے اور جو تضا پھینکے جانے کی واردات میں زخمی بھی ہوا تھا میں نے ان دونوں کے تعلقات کا راز کسی پرفاش نہیں ہونے دیا تھا اس وجہ سے راجو میرا بہت احسان مند تھا میں نے جب ہیڈ کونسٹیبل کی اطلاع پر مراد آباد جانے کی ٹھانی تو راجو بھی میرے ساتھ چل دیا رامپور سے مراد آباد جانا ایسے ہی ہے جیسے لاہور سے گجرن والا جانا بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ ہے ہم ایک ٹیکسی پر سوار شام سے کچھ پہلے مراد آباد پہنچے سرکس ڈھونٹے ڈھونٹے ایک گھنٹہ اور لگ گیا یہ سرکس شہر کے نواح میں ایک بڑی گراؤنڈ کے اندر لگا ہوا تھا سرکس کے مالک نے غالباً کارپریشن والوں سے ملی بھگت کر رکھی تھی ورنہ ایسی جگہ اتنی مدت سے سرکس کا قائم رہنا ممکن نہیں تھا سرکس کا مالک ایک کالا بجنگ مکرانی تھا اسے دیکھ کر ایک کوئی الجسہ افریقی کا تصور ذہن میں آتا تھا اس کا رنگدار لباس بھی افریقیوں جیسا تھا جب تک وہ بولا نہیں ہم یہی سمجھتے رہے کہ وہ شاید غیر ملکی ہے میں نے اپنا تعرف کرایا تو وہ ٹھٹکا موٹی دری بچی ہوئی تھی ایک طرف شاندار بیٹ پڑا ہوا تھا کونے میں میز تھی اور اس پر کاغذات کا ڈھیر رکھا تھا دیواروں پر بازیگروں اور شوب دبازوں کی بہت سی تصویریں لگیں تھی ان میں ڈانسر لڑکیوں اور بونوں کی تصویریں بھی تھی راجو بونوں کی تصویروں کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا میں نے محسوس کیا کہ وہ چونک سا گیا ہے ایک تصویر پر چھک کر وہ بڑی باریک بینی سے دیکھنے لگا پھر میرے قریب ہو کر کامتی سرگوشی میں بولا یہی ہے انسپیکٹر صاحب میں نے پہچان لیا ہے اس نے انگلی ایک بونے کی تصویر پر رکھ دی جو مزہ کا خیز لباس پہنے ایک رسی پر چلنے کی کوشش کر رہا تھا یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ صرف راجو ہی وہ شخص تھا جو ابھی تک مجرم کی جھلک دیکھنے میں کامجاب ہوا تھا میں اس کو اپنے سات بیسی لیے لیا تھا کہ شاید وہ میری کوئی مدد کر سکے لیکن مجھے یہ امید ہرگز نہیں تھی کہ سرکس میں پاؤں رکھتے ہی وہ ملزم کو پہچان لے گا کالا بھجنگ مکرانی حیرت سے ہم دونوں کو دیکھ رہا تھا میری نگاہیں تصویر پر مرکوز تھی بونو کورا چٹا تھا نقوش ایسے ہی تھے جیسے اکثر بونو کے ہوتے ہیں وہ زیادہ عمر کا نظر نہیں آتا تھا ہم کرسیوں پر بیٹھ گئے مکرانی نے اپنا نام سیمسن بتایا وہ اس سرکس کا مالک نہیں بلکہ منیجر تھا چائے کا آرڈر وہ ہمارے آتے ساتھ ہی دے چکا تھا میں نے بونے کی تصویر پر انگلی رکھی اور پوچھا یہ کون ہے سیمسن کے چہرے پر عجیب تاثرات پھیل گئے کہنے لگا جناب یہ ہے نہیں تھا ہمارے پاس ملازمت کرتا تھا دو برس ہوئے ہم نے نکال دیا ایک نمبر کا لوفر پکا بدماش تھا آئے دن لفڑا مار پی چوری چکاری دفع کر دیا ہم نے کیا نام تھا اس کا میں نے پوچھا موسی جیپور کا رہنے والا تھا کچھ پتا ٹھکانہ تو ہوگا تمہارے پاس آجی پتا ٹھکانہ ہے لیکن آپ کو ملے گا نہیں وہاں پر مدت ہوئی گھر کا رخ نہیں کیا اس نے ویسے ہم ایک بات پوچھ سکتا ہے جی آپ سے پوچھو کیا کوئی لمبا ہی لفڑا کیا ہے اس نے آہ لمبا ہی سمجھو رامپور میں جو وارداتیں ہوئی ہیں ان کا کوئی پتا ہے تمہیں رامپور ہاں ہاں جی سنا تو ہے وڑی کوئی لڑکی بھی قتل ہوا ہے اور دفعہ تن سیمسن نے بات ادھوری چھوڑ دی اور خوف صدر نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا اس کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ حیرت پی تھی چند لمبے بعد لرزا آواز میں بولا وڑی آپ کا مطلب یہ تو نہیں کہ ان وارداتوں میں اس کا ہاتھ ہے اوہ فادر یہ بات پہلے ہمارے مغز میں کیوں نہ آیا اوہ مائی گارڈ اس کے تاریخ چہرے پر زلزلے کے آثار تھے وہ جلدی سے چھولداری کے دروازے پر پہنچا اور کسی چاند نامی شخص کو آوازیں دینے لگا ذرا دیر بعد دو ٹھگنے دروازے پر آن موجود ہوئے سیمسن نے ان دونوں کو اندر بلا لیا دونوں فربا اندام اور چالا کو چست تھے انہیں دیکھ کر حلوائی کے سہت مند لونڈوں کا گمان ہوتا تھا ان میں سے بڑی عمر کے بوننگ کا نام چاند تھا سیمسن نے دونوں سے ہمارا تعرف کراتے ہوئے کہا وڑی یہ انسپیکٹر صاحب ہیں رامپور سے آئے ہیں اور موسیٰ کے بارے میں وہ پوچھنا چاہتے ہیں دونوں بونوں نے بتایا کہ موسیٰ ان کا ساتھی اور دو سال سرکس میں کام کرتا رہا ہے شروع میں وہ ہنسی مزاک کے چھوٹے مٹے آئٹم کرتا تھا توپ کے موں سے اچھلتا تھا اور گھوڑے کی دم سے لٹکتا تھا لیکن پھر اس نے رسے پر چلنا سیکھ لیا اس مزایہ آئٹم میں اسے کافی داد ملنا شروع ہوئی اور اس کے معافضے میں بھی اضافہ ہو گیا بس یہیں سے اس کا دماغ خراب ہونا شروع ہوا نشہ کرنے لگا اور پیسے عللوں تللوں میں اڑانے لگا مالک سے بھی آئے دن جھگڑا کرتا تھا یہاں تک کہ چوری چکاری کرنے لگا اور عورتوں پر بری نظر رکھنے لگا ایک موقع پر تو اس نے حد ہی کرتی شراب پی کر مالک کے خیمے میں کھس گیا مالک شو میں تھا خیمے میں صرف اس کی چھوٹی بہن تھی وہ اسے دسترازی کرنے لگا کہنے لگا تمہارے یہ سارے ٹھاٹ پارٹ میرے دم سے ہیں میں نہ کام کروں تو تمہارے بھائی کا سرکس اندھا ہو جائے گا مجھ سے شادی کر لو ورنہ میں تمہارے بھائی کو برباد کر کے چلا جاؤں گا یہ بات مالک کو معلوم ہوئی تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے انہوں نے موسیٰ کو بلوا کر بری طرح پٹوایا اور پھر دھکے دے کر نکال دیا اس کے چند ماہ بعد تک موسیٰ سرکس کے اردگرد ہی منڈلاتا رہا یہ بھی سننے میں آیا کہ کوئی موالی اس کی حمایت کر رہا ہے اور وہ لوگ مالک کو سبق سکھانے کی باتیں کر رہی ہیں لیکن پھر یہ بات ٹل گئی اور موسیٰ ایک دوسرے سرکس میں شامل ہو کر اڑی سا چلا گیا سیمسن نے بھی ہمیں موسیٰ کے بارے میں کافی کچھ بتایا اس کی باتوں سے پتا چلا کہ معافضہ زیادہ ملنے سے موسیٰ کا دماغ خراب ہو گیا تھا اس کا خیال تھا کہ اس کی خوشحالی نے اس کے جسمانی ایپ پر پردہ ڈال دیا ہے اور پیسوں کے لالچ میں کوئی بھی لڑکی اس کی دلہن بننے پر تیار ہو سکتی ہے یہ گھمنڈ بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھ گیا تھا کہ وہ مالک کی بہن پر آنکھ رکھنے لگا تھا موسیٰ کے بارے میں مینجر سیمسن سے رات گئے تک گفتگو ہوتی رہی میں نے اس سے موسیٰ کا پتا ٹھکانہ پوچھا اور اس کے ملنے جلنے والوں کے بارے میں معلومات حاصل کی میں ذرکس کے مالک سے بھی ملنا چاہتا تھا لیکن سیمسن نے بتایا کہ سیٹھ ساب شہر سے باہر ہیں اور تین چار روز سے پہلے نہیں لوٹیں گے سرکس کا دوسرا شو اپنے آخری مرحلوں میں تھا قریبی پنڈال سے بار بار تالیوں کی گونج اور تماشائیوں کا شور سنائی دیتا تھا سیمسن ہمیں ایک خاص دروازے سے پنڈال میں لے گیا یہاں سرخ کپڑوں والے چار ترک بازیگر مختلف کرتب دکھانے میں مصروف تھے تین چار مددگار لڑکیاں تیزی سے سٹیج پر آ جا رہی تھیں لڑکیوں کے لباس خوبصورت اور چہرے روشن تھے ان لڑکیوں میں سے ایک غیر مرکی لڑکی کو دیکھ کر میں ٹھٹک کیا میں دھوکہ نہیں کھا رہا تھا تو وہ دہلی سے نکلنے والے ایک انگریزی روزنامے کی سٹاف ریپورٹر تھی اس کا نام مارگوٹ کرسٹی تھا کوئی دو برس پہلے جالندر میں تو ایک قتل کیس کے سلسلے میں میری اس سے دو تین دفعہ ملاقات ہو چکی تھی وہ بے حد سہین اور چالاک ریپورٹر تھی اسی وجہ سے وہ ابھی تک مجھے یاد بھی تھی میں اسے اس روپ میں اور اس سٹیج پر دیکھ کر حیران رہ گیا اور اس کے ساتھ ہی میرے ذہن نے پکار کر اعلان کیا کہ یہ کوئی چکر ہے کرسٹی ایک باعزت ملازمت چھوڑ کر ایسی نوکری کیوں کر سکتی تھی میں نے قریب کھڑے سیمسن سے سرگوشی میں پوچھا وہ لڑکی جو لوہے کے رنگ لارہی ہے وہ کون ہے سیمسن بولا اس کا نام کرسٹی ہے ڈیر دو ماہ پہلے ملازم ہوئی ہے جمناسٹک کا بہت شوق رکھتی ہے لیکن چل نہیں سکے گی دراصل اس کام کے لیے بہت چھوٹی عمر سے آغاز کرنا پڑتا ہے بعد میں کچھ بھی کرتے رہو جسم میں وہ لچک پیدا نہیں ہوتی میں نے پوچھا کیا تنخواہ لے لیتی ہوگی اس نے جو تنخواہ بتائی اس سے سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ کرسٹی یہاں کسی چکر میں ہے میں اس کے بارے میں زیادہ سوالات پوچھ کر سیمسن کو چکرنا کرنا نہیں چاہتا تھا پھر بھی باتوں ہی باتوں میں میں نے یہ معلوم کر ہی لیا کہ کرسٹی ایک قریبی کالونی میں قرائے کے مکان لے کر رہتی ہے اس کی خالہ بھی اس کے ساتھ مقیم ہے بظاہر اس ماملے کا موسیٰ والے ماملے سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا تھا لیکن میں نے ضروری سمجھا کہ اس ماملے کی بھی تھوڑی سی چھانبین کر لی جائے ممکن تھا کہ کرسٹی بھی اس ماملے کی تفتیش میں یہاں پہنچی ہو وہ پچھلے ڈیر دو ماہ سے یہاں موجود تھی جبکہ میں آج پہنچا تھا اگر وہ موسیٰ والے چکر میں تھی تو ہو سکتا تھا کافی آگے نکل چکی ہو اور اگر یہ کوئی دوسرا ماملہ تھا تو بھی مجھے معلوم ہونا چاہیے تھا اس روز تو میں مراد آباد سے واپس آ گیا تاہم اگلے روز رات گیارہ بجے میں اور بلال شاہ ایک پرائیوٹ کار میں مراد آباد پہنچے اس دفعہ سرکس کی جگہ ڈھونڈنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی ہم نے گاڑی سرکس کی پارکنگ میں گھڑی کی اور خاموشی سے شو ٹوٹنے کا انتظار کرنے لگے شو ساڑھے گیارہ بجے ٹوٹا ٹھیک بارہ بجے میں نے کرسٹی کو ایک فیشنیبل لڑکی کے ساتھ باہر آتے اور ایک رکشہ میں بیٹھتے دیکھا رکشہ روانہ ہوا تو ہم نے احتیاط سے تاکب شروع کر دیا میرا خیال تھا کہ اتنی رات کے کرسٹی سیدھی گھر جائے گی لیکن یہ اندازہ غلط ثابت ہوا رکشہ نے شہر کے ایک بارونک علاقے کا رخ کیا ایک ریسٹورانٹ کے سامنے دونوں لڑکیاں رکشے سے اتری اور ہال کمرے میں آ گئی نیس شب کو بھی یہاں دن کا سماں تھا اوپر ایک گیلری میں اوکیسٹرہ بج رہا تھا بیشتر میزوں پر لوگ موجود تھے اور کھا پی رہے تھے کرسٹی اور اس کی ساتھی بھی ایک میز پر جا بیٹھی میں یہ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ کرسٹی نے سکرٹ کی بجائے ہندوستانی لباس پہن رکھا ہے پہلے وہ بوئی کرٹ تھی اب اس کے سنہری بال کندوں پر جھول رہے تھے سر پر دوبتہ بھی دکھائی دے رہا تھا کرسٹی کی عمر چوبیس پچیس سال تھی تاہم اچھی صحت کی وجہ سے وہ کم عمر نظر آتی تھی نین نقشبی اچھے ہی تھے میں نے یہ بات نوٹ کی کہ وہ کچھ افسردہ ہے وہ زہیلی کے ساتھ دھیمے لہچے میں باتیں کرتی رہی پھر ویٹر سوپ لے آیا اور سوپ کے چمچ جیسے زبردستی حلق سے نیچے اتارنے لگی ہم ایک محفوظ کونے میں بیٹھے تھے امید نہیں تھی کہ اپنے آپ میں کوئی ہوئی کرسٹی کی نظر ہم پر پڑھ سکے گی لیکن اس موقع پر بلال شاہ نے ایک کام کر دکھایا ایسے موقع پر وہ ایسے کارنا میں اکثر انجام دے دیتا تھا بیٹھے بیٹھے اس بندہِ خدا نے اچانک اتنی زوردار چھینک ماری اور پورا خال ہماری طرف دیکھنے لگا بہرحال اس چھینک کے دوران میں نے محسوس کیا کہ کرسٹی نے نہ صرف ہم کو دیکھ لیا ہے بلکہ پہچان بھی لیا ہے ممکن ہے میرا اندازہ غلط ہو بہر طور اب خود کو چھپانا خواہ مخواہ مشکوک ہونا تھا بلال شاہ پر ایک کہر آلود نظر ڈال کر میں اٹھا اور کرسٹی کی میز پر پہنچ گیا اس نے مجھے دور سے ہی آتے دیکھ لیا تھا پہچان کر کھڑی ہو گئی ہیلو آپ انسپیکٹر نواز ہے نا اس نے میرے چہرے کی طرف انگلی اٹھا کر گلابی اردو میں کہا بے شک میں نے ہنس کر جواب دیا بیٹھئے بیٹھئے بڑی خوشی اور حیرت ہوئی آپ کو یہاں دیکھ کر وہ حیرت کو حیرت بولتی تھی اس طرح ہر تے کو ٹے میں بدل دیتی تھی میں کرسی گسیٹ کر بیٹھ گیا اس نے اپنی ساتھی سے مختصر طارف کروایا پھر رسمی باتوں میں مصروف ہو گئی میں نے اسے بتایا کہ میں آج کل رامپور کے کھانے میں ہوں اور ایک ڈکیتی کی تفتیش میں یہاں آیا ہوا ہوں وہ بولی حیرت کا بات ہے ہم بھی پچھلے آٹھ مہینے سے رامپور میں رہتا پھر بھی آپ سے ملاقات نہ ہوا میں نے کہا بات تو واقعی حیرت کا ہے لیکن آپ یہاں کیسے اس کے چہرے پر ایک رنگ سا کر گزر گیا لیکن پھر فوراں ہی سنبھل گئی اور بولی بس ہم برا کریزی آورٹ ہے اکدم جیو چارٹ ہو گیا اخبار سے سب ریپورٹنگ ریپورٹنگ چھوڑ دیا آج کلیج سرکس میں نوکری کر رہا ہے برا تفریح رہتا ہے خوب انجوائے کرتا ہے پس ایک ہی در رہتا ہے کسی دن ٹائگر ہمارا لکمہ نہ بنا ڈالے وہ ہنسنے لگی میں نے کہا بہت بے وکوف شیر ہوگا جو آپ جیسی صحیح ریپورٹر کو پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے استعمال کرے گا آپ سے تو بڑے بڑے کام لیا جا سکتے ہیں اور لوگ لے بھی رہے ہیں وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگی پھر ایک دم سنجیدہ ہو کر بولی کیا آپ سمجھتا کہ ہم کسی یہاں خاص کام کے لیے آیا ہے میں نے جواب دیا میرے سمجھنے یا نہ سمجھنے سے کیا ہوتا ہے ویسے مجھے اتنا یقین ہے کہ آپ اخبار کی اچھی بلی نوکری چھوڑ کر اس سرکس میں یوں ہی نہیں آسکتی اس نے بری زہانت کے ساتھ میرے فکرے میں سے نکتہ نکالا اور بولا آپ کی بات سے ہم کو اندازہ ہوا کہ آپ جانتا ہے کہ ہم کون سے سرکس میں کام کرتا ہے کیا آپ بھی اس سرکس میں گیا تھا میں نے اقرار میں سرحلانہ ہی بہتر سمجھا وہ بولی آپ تو ہم ایک اور بھی شک کر شکتا ہے لیکن وہ شکتا ہے کہ تم ہمارا پیچھا کرتا ہوا یہاں ٹک آیا ہو اس کی معاملہ فہمی قابل داد تھی میں مسکرانے لگا وہ کہنے لگی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جی چکر میں یہاں آیا ہے آئی مین سرکس کا چکر ہے میں نے کہا بلکل ہے اور اس لیے مجھے یقین ہے کہ آپ بھی چکر میں ہیں وہ گہری سانس بھر کر بولی ہمارا خیال ہے انسپیکٹر ان باتوں کے لیے یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے آؤ گھر چلتے ہیں اندہ کیا جانے دو آنکھیں میں نے فوراں چلنے کی حامی بھر لی کونی کی میز سے بلال شاہ کو بھی بلالیا گیا تھوڑی ہی دیر بعد کرسٹی اپنے ساتھی کو گوڈ بائی کہہ رہی تھی اور ہمارے ساتھ گاڑی میں سوار ہو کر اپنے گھر چل دی تھی گھر میں ایک انگلو انڈین عورت موجود تھی میں دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ وہ کرسٹی کی خالہ والا ہرگز نہیں ہے شاید اخبار میں ہی کام کرنے والی کوئی عورت تھی جسے کرسٹی نے خالہ کے طور پر اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا اس کے لباس اور بول چال سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ معمولی معافضے پر کام کرنے والی عورت تھے اب رات کا ایک بد چکا تھا سردی زوروں پر تھی کرسٹی ہمیں ایک آرامدے کمرے میں لے آئی یہاں آتشدان دہک رہا تھا اور فرش پر کالی نمہ دری بچھی ہوئی تھی اس نے ہمارے لیے کشمیری کہوہ بنوایا خود برانڈی کے چند گھونٹ لیے اور تسلی سے ہمارے پاس بیٹھ گئے اس کا چہرہ بدستور اداسی کی زد میں تھا یوں لگتا تھا وہ کسی اندرونی دکھ کو چھپانے کی اور بھولانے کی کوشش کر رہی ہے کچھ دیر ادھر ادھر کی گفتگو کے بعد ہم اصل موضوع پر آگے اور وہ ایک طویل سانس پر کر بولی انسپیکٹر نواز ہم آج تک بھولا نہیں آپ نے جالندر میں ہم سے بڑا اچھا سلوک کیا تھا ہم چاہتا ہے کہ آپ سے دوستوں کے معافق بات کرے اور آپ سے کچھ بھی مت چھپائے اگر ہم گلٹی نہیں کر رہا تو آپ موشا کے چکر میں یہاں آیا ہے ہم ٹھیک کہتا ہے نا اس نے خود ہی ساری بات صاف کر دی تھی لہٰذا میں نے بھی پردہ رکھنا مناسب نہیں سمجھا ہم دونوں کھل کر بات کرنے لگے باتیں کرتے کرتے اچانک کرسٹی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی انسپیکٹر ہم آپ کو ایک چیز دکھانا مانگتا آپ دیکھ کر ضرور حیران ہوئیں گا وہ ایک اندرونی کمرے کی طرف گئی اور وہاں سے چند کاغذ اٹھا لائے میں یہ دیکھ کر ششتر رہ گیا کہ یہ اسی ظالم موسیٰ کے خطوط تھے یہ کل تین خطوط تھے اور کرسٹی کے نام لکھے گئے تھے ان پر رامپور کی مہر لگی تھی اور اس محلے کا اڈریس تھا جہاں پہلے شمائلہ پر تضاب پھینکا گیا تھا اور پھر اس کی چھوٹی بہن رسینہ کو بے دردی سے قتل کر دیا تھا حد دیکھ کر مجھے فوراً اندازہ ہو گیا کہ کرسٹی کو کیا لکھا گیا ہے یہ تقریباً وہی مضمون تھا جو اس سے پہلے کئی بدقسمت لڑکیوں کو زندگی کا روگ لگا چکا تھا کرسٹی کو میم صاحب کہہ کر مخاطب کیا گیا تھا نیچے تحریر تھا میں تمہیں روزانہ دفتر میں جاتے دیکھتا ہوں تمہاری ننگی پنڈلیاں اور چس لپاس ہر آنکھ کو دعوت گناہ دیتے ہیں اپنے ملک میں تم جو بھی کرو ٹھیک ہے لیکن یہ ہندوستان ہے یہاں تمہیں ہندوستانی بن کر رہنا ہوگا اگر تمہارا گھر سے نکلنا بہت ضروری ہے تو جسم کو ڈھاپو اور چہرے کو پردے میں رکھو میری ہدایت پر عمل نہ کیا تو پشتا نہ پڑے گا بے بے باقی دونوں خط بھی اسی نویت کے تھے اور ان میں کرسٹی کو ڈرائے دھمکایا گیا تھا ان خطوط کی تاریخ دیکھ کر مجھے حیرانی ہوئی ان پر چار ماہ پہلے کی تاریخ درج تھی خط پڑھنے کے بعد میں سوالیہ نظروں سے کرسٹی کی جانب دیکھنے لگا ظاہر ہے میں تمام تفصیل جاننا چاہتا تھا کرسٹی نے سوفے کی پوش سے ٹیک لگا کر اپنے مخصوص دیمے لہچے میں بولنا شروع کیا میں اور بلال شاہ حمد تنگوش سنتے رہے کہیں کہیں میں نے کرسٹی سے سوالات بھی کیے اس گفتگو کا خلاصہ کچھ یوں ہے کرسٹی کا رویہ باقی ساری عورتوں سے مختلف تھا پہلا گمنام خط پا کر وہ کچھ پریشان ہوئی لیکن پھر اسے یہ سب کچھ اچھا لگنے لگا ایک نام علوم شخص اسے پردہ داری کی تلقین کر رہا تھا اور چاہتا تھا کہ وہ نیکی کے راستے پر چلے نجانی اس کے دل میں کیا آئی کہ اس نے خود کو گمنام خطوط کے مطابق بدلنے کا فیصلہ کر لیا منی سکٹ چھوڑ کر شلوار کمیز پہننے لگی اور باہر نکلتے ہوئے سر پر موٹی اوڑنی رکھنے لگی پھر اس نے اوڑنی سے چہرہ بھی ڈھاپنا شروع کر دیا ایک ہی مہینے میں اس کے طور اتوار میں زمین آسمان کا فرق آ گیا اب خطوط ملنے بند ہو چکے تھے ایک روز وہ اپنی سہیلی کی کار میں شاپنگ کیلئے جا رہی تھی چھوٹی سی کار ٹرافک کے شارے پر رکی تو اچانک کھڑکی میں ایک چہرہ نظر آیا یہ ایک بونا تھا جس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے آنکھوں میں آنسوں کی چمک لیے وہ کرشتی کی طرف دیکھتا چلا جا رہا تھا اس سے پہلے کہ کرشتی کچھ کہتی وہ بول پڑا بہت شکریہ میم صاحب بہت شکریہ اس لباس میں آپ بہت اچھی لگتی ہیں اس کے ساتھ ہی وہ کھڑکی سے ہٹ کر بھیڑ میں گم ہو گیا کرشتی کی حیران ہونے کی ایک وجہ اور بھی تھی وہ اس شخص کو جانتی تھی اس نے کہیں پہلے بھی اسے دیکھا ہوا تھا لیکن ذہن میں نہیں آ رہا تھا کہ کہاں دیکھا ہے گھر آ کر بھی وہ رات بھارے سلچن میں گرفتار رہی ایک تھیٹر کے ڈرامے میں اس نے بہت سے بونے دیکھے تھے شاید ان میں تھا ایک ہٹل میں بھی بونے ویٹر کے فرائزر انجام دیتے تھے اور ایک سینما میں تو اب بھی بونوں کی ایک فلم لگی ہوئی تھی وہ ساری رات سوچتی رہی لیکن کچھ یاد نہیں آیا دن چڑے تھکھار کر سو گئی شام کو جاگی تو کچھ ہی دیر بعد اچانک سب کچھ یاد آ گیا وہ بھاگتی ہوئی اپنی سٹیڈی روم میں پہنچی رسالوں کے ایک دھیر کو اُلٹ پُلٹ کر دیکھتی رہی پھر قریباً ڈھائی سال پرانا ایک رسالہ نکال کر سوفے پر آ بیٹھی جلد ہی وہ کل والے بونے کی تصویر ڈھوننے میں کامجاب ہو گئی موسیٰ نامی اس بونے پر دو تین صفحے کا مضمون شایع ہوا تھا اس مضمون میں بتایا گیا تھا کہ وہ چھوٹے قط کا شخص اپنے فن میں دیوکامت ہے رسے اور لوہے کے بارکتار پر حیرت انگیز کرتب دکھاتا ہے اور تماشائیوں سے بے پناہ داد وصول کرتا ہے یہ کرسٹی کی بے پناہ ذہانت اور یاد داشت ہی تھی کہ وہ ڈھائی برس پہلے ہوئی دیکھی ہوئی ایک تصویر کی وجہ سے موسیٰ کو پہچان گئی تھی اس نے موسیٰ کے بارے میں یہ مضمون دوبارہ پڑھا اور اس عجیب و غریب کردار میں اسے بے حد دلچسپی محسوس ہوئی اس مضمون میں اس سرکس کا نام بھی تھا جہاں موسیٰ کام کرتا تھا کرسٹی نے پتا چلایا کہ وہ سرکس آج کل مراد آباد میں ہے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مراد آباد جائے گی اور تصدیق کرے گی کہ اس روز کار کی کھڑکی میں جھانکنے والا موسیٰ تھا یا کوئی اور اسی دوران وہ واردات بھی ہو گئی جس میں موسیٰ نے اکبر ٹاؤن کے رہائشی دیوندر کی پیشاور بیوی رجنی پر تضاپ پھینک دیا اس واردات میں بھی گمنام خطوں کا تذکرہ تھا کرسٹی کو صورتحال سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگی اس نے فوراں مراد آباد جا کر موسیٰ کا سراغ لگانے کا فیصلہ کیا مراد آباد جا کر وہ سرکس والوں سے ملی تو معلوم ہوا کہ موسیٰ نام کا بونا ڈیرھ دو برس پہلے کام چھوڑ کر جا چکا ہے اب اس کا کچھ پتا نہیں ہماری طرح کرسٹی نے بھی مینجر کے خیمے میں موسیٰ کی کچھ تصویریں دیکھی اور اسے پتا چل گیا کہ گمنام خط لکھنے والا اور کھڑکی سے جھانکنے والا موسیٰ ایک ہی تھا وہ ایک اخباری رپورٹر تھی اور اس معاملے میں اس کی دلچسپی بڑھتی جا رہی تھی دہاز آئیس نے فوری طور پر ایک فیصلہ کیا اور کوشش کر کے چند دن کے اندر اندر سرکس میں نوکری حاصل کر لی اس کا خیال تھا کہ سرکس والوں نے جو کچھ موسیٰ کے بارے میں بتایا ہے درست نہیں ہے اور صحیح بات اسے ان لوگوں سے معلوم ہوگی جو موسیٰ کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں کرسٹی کا خیال درست ثابت ہوا سرکس میں رہ کر اسے تصویر کے ایک دوسرے رخ کا پتا چلا اور یہ رخ پہلے رخ سے بالکل مختلف تھا کرسٹی بول رہی تھی جبکہ میں اور بلال شاہ مبہوط سن رہے تھے کرسٹی نے کہوے کی تازہ پیالیاں منگوائیں اور آتشتان کے انگاروں کو گھورتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی سرکس میں کام کرنے والوں سے کرسٹی کو جو اصل بات معلوم ہوئی وہ کچھ اس طرح تھی موسیٰ جیپور کے غریب شخص کا بیٹا تھا اور روزی کی تلاش میں دربدر بھٹک رہا تھا اس دوران اس کی ملاقات راجہ نام کے ایک شخص سے ہوئی راجہ نے ان دنوں ایک سرکس کی داغ بیل ڈالی تھی اور اچھے فنکاروں کی تلاش میں تھا راجہ نے موسیٰ کو چھوٹے موٹے مزاہیہ آئٹم کرتا تھا پھر اس نے کچھ کرتب بھی سیکھ لی اور بازیگروں کی نکالی کر کے تماشائیوں کو کہہ کہہ لگانے پر مجبور کرنے لگا راجہ کی ایک بہن بانو تھی بہت موڈرن اور شوخ راجہ سے کئی برس چھوٹی تھی وہ موسیٰ سے دل لگی کرتی رہتی مزاک مزاک میں اس نے موسیٰ کو اپنی چاہت میں گرفتار کر لیا وہ بے وکوف اپنی اوقات سے بے خبر بانو کی تیز ترار اداوں کو دیکھتا اور اس کے مچلتے پھڑکتے جسم پر نگاہیں دوڑاتا اور چھپکے چھپکے ٹھنڈی سانسیں بھرتا راجہ ایک لالچی شخص تھا پیسہ کمانے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا موسیٰ اس کے سرکس کے لیے بہت کارامت تھا جب اس نے دیکھا کہ وہ بانو میں دلچسپی لیتا ہے تو اس نے بے غیرت بھائی کا کردار ادا کرتے ہوئے اس کی غلط فہمی کو بڑھاوا دینے کی کوشش کی وہ اشاروں کنائوں میں اسے سمجھانے لگا کہ اگر وہ خوب محنت سے کام کرے اور اپنا مقام بنائے تو یہ کوئی ناممکن بات نہیں کہ بانو کا ہاتھ اسے سونپ دیا جائے بانو کے عشق نے موسیٰ کی مت مار رکھی تھی وہ گنگا بہرا ہو کر راجہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے لگا اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر راجہ نے اسے نت نئے کاموں پر اکسایا اور اپنے سرکس کو ترقی دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا راجہ ہی کے کہنے پر کوتہ قد موسیٰ نے پہلے رسے اور پھر تار پر چلنے کا کرتب سیکھا وہ مزہیہ انداز میں تار اور رسے پر چلتا اور لوگوں کو لوٹ پوٹ ہونے پر مجبور کر دیتا قانونی طور پر جال کے بغیر بلندی پر کرتب دکھانا منع ہوتا ہے لیکن ان دنوں بعض سرکس والے خاص شو کرتے تھے اور بھاری ٹکٹ لے کر تماشائیوں کو بغیر جال کے کرتب دکھاتے تھے یہ کام خطرناک نججی محولوں میں بھی کیا جاتا تھا اپنی تجوری آباد کرنے کے لیے راجہ نے موسیٰ کو ایسے کرتبوں کے لیے بھی آمادہ کر لیا وہ بچارہ اپنی تمناوں کا مارا موت کے اس رکس پر بھی تیار ہو گیا زمین سے بیسیوں فٹ کی بلندی پر بغیر جال کے اہنی تار پر کرتب دکھانا موت کا رکس ہی تو تھا اپنی محبوبہ کے دل فریب حسن کو نگاہوں کے سامنے رکھ کر وہ زندگی اور موت کا یہ کھیل کھیلتا رہا راجہ کا سرکز اب علاقے کا مشہور سرکز تھا اور اس کی تجوری میں نوٹوں کی ریل پیل تھی وہ پاگل نہیں تھا کہ اپنی بہن کی شادی ایک چار فٹ کے بونے سے کرتا بہن بھی دیوانی نہیں تھی کہ ایک ٹھگنے مسخرے کو اپنی زندگی کا ساتھی بناتی لہٰذا وہی ہوا جو ہونا تھا بانو کی نسبت تیہ ہوئی اور اس کی شادی دھوم دھام کے ساتھ ایک امیر گھرانے میں کر دی گئی پاگل بونا روتا اور سسکتا رہا اپنی محبت کا ماتم کرتا رہا لیکن اس کی آہو بکا سننے والا کون تھا راجہ کے کارندوں نے اسے مارا پیٹا اور اٹھا کر ویرانے میں پھینکائے چند ماہ بعد موسیٰ نے ڈریم لینڈ نامی سرکس میں نوکری کر لی لیکن یہ نوکری چند ہفتوں سے زیادہ نہیں چلی اپنے کام سے اس کا جی بیزار ہو چکا تھا جس کے لیے جان جو کھم میں ڈالتا تھا وہ ہی نہیں رہی تھی تو وہ ہر روز سولی پر کیوں لٹکتا اس کے بعد قریباً ڈیڑھ برس تک موسیٰ کا کچھ پتا نہیں چلا کہ وہ کہاں رہا کس کے ساتھ رہا اور کیا کرتا رہا یہاں تک کہ مراد آباد میں اس کی موجودگی کی گواہی مل گئی کرسٹی نے موسیٰ کے بارے میں جو کچھ بھی بتایا انکشاف انگیز تھا یہ ایک بدنصیب شخص کی دردناک کہانی تھی ایک چالاک شخص نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اسے بری طرح لوٹا تھا یہاں تک کہ اسے جنونی بنا دیا تھا اب وہ اپنی برباد محبت کا انتقام ہر عورت سے لینا چاہتا تھا یہاں تک تو بات ٹھیک تھی لیکن یہ خیال آتا تھا کہ اس نے روزینہ جیسی نو عمر لڑکی کو حوص کا نشانہ بنایا اور قتل کیا تو اس کے ساتھ کوئی ہمدرتی باقی نہیں رہتی تھی عورتوں کے چہروں پر تضاب پھینکنا بھی کوئی کم بڑا جرم نہیں تھا لیکن عزت لوٹ کر ایک دو شیزہ کو قتل کر دینا بھیانک جرم تھا اور سخت سے سخت سزا کا مستحق بھی اگلے روز میں پھر سرکس کے منیجر سے ملنے پہنچا این ممکن تھا کہ اس مرتبہ اس مکرانی سے کوئی اہم بات معلوم ہو سکتی میں اور بلال شاہ دو پہر کے وقت سرکس پہنچے اس وقت وہاں ویرانی کا راج تھا رات بھر کے جاگے ہوئے فنکار اور مزدور یہاں وہاں سوئے پڑے تھے ہاں منیجر سیمسن کی چھولداری آباد تھی وہ مجھے ایک بار پھر سامنے پا کر ٹھٹک گیا میں نے اسے بتایا کہ ابھی کچھ باتیں اسے پوچھنا باقی ہیں اس کی چوڑی پیشانی پر ناغواری کی شکن تھی تاہم اس نے ہمیں بیٹھنے کی دعوت دی یہاں کوئی تیتلی سیمسن کا دل بہلا رہی تھی ابھی میں سیمسن کے ساتھ رسمی باتوں میں ہی مصروف تھا کہ ایک ملازم تیزی سے اندر آیا اور اس نے سیڑ صاحب کے آنے کی اطلاع دی سیڑ صاحب سے اس کی مراج یقیناً مالک سے تھی کیونکہ سیمسن فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور سیڑ صاحب کے استقبال کیلئے آہاتے کی طرف بڑھا کسی بڑی کار کے دروازے کھلنے اور بند ہونے کی آوازیں آئیں پھر کوئی شخص بھاری آواز میں سلاموں کے جواب دیتا ہوا چھولداری کی طرف آیا ایک ملازم نے جلدی سے آگے بڑھ کر چھولداری کا رنگین پردہ اٹھایا تھری پی سوٹ پالا ایک دراز کٹ شخص اندر داخل ہوا اس کے پیچھے ایک ہٹا کٹا ملازم بریف کے استھامے ہوئے تھا دراز کٹ شخص کی صورت دیکھ کر میں چونک کیا وہ پرنسپل اسمائل صاحب تھے انہی کے گھر کئی روز چھپ کر میں مجرم کا انتظار کرتا رہا تھا اور پھر جب روزینہ والی واردات ہو گئی تھی مسٹر اور میسیس اسمائل ایک دم میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے آج کئی ہفتے بعد میں اسمائل صاحب کو مراد آباد میں دیکھ رہا تھا اور وہ بھی ایک بلکل نئے روپ میں اسمائل صاحب بھی مجھے پہچاند کر ٹھٹک گئے ان کا رنگ بلکل زرد ہو گیا ایک لمحے کیلئے تو یوں لگا کہ وہ رخ پھیر کر باہر تشریف لے جائیں گے لیکن پھر وہ سمھلے اور آگے بڑھ کر مجھ سے مسافہہ فرمایا پرنسپل اسمائل نے سیمسن سمیت سارے ملازموں کو باہر بھیج دیا ہم دونوں آمنے سامنے بیٹھ کے میں نے کہا یہ میری آنکھیں کیا تماشا دیکھ رہی ہیں پرنسپل صاحب کہاں انگلو انڈین سکول اور کہاں یہ سرکس پرنسپل اسمائل نے خوشکھونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا اب اس سرکس سے میرا تعلق ہے کسی کسی وقت حساب کتاب چیک کرنے آتا ہوں یعنی پرنسپل اسمائل نے اعتراف کر لیا کہ اس سرکس کے مالک وہ خود ہی ہیں میں نے کہا لیکن مجھے تو کسی راجہ صاحب کا نام بتایا گیا تھا مجھے ہی راجہ اسمائل کہتے ہیں پرنسپل کے پاس میری الجن رفع کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا میرے ذہن میں حلچل مچی ہوئی تھی اس کا مطلب تھا مجھ سے بہت کچھ چھپایا گیا ہے رامپور میں راجہ اسمائل نے مجھ سے ذکر تک نہیں کیا تھا کہ وہ کسی سرکس کا مالک بھی ہے یا کہ وہ مجرم کو پہلے سے جانتا ہے یہاں مراد آباد میں بھی اس کے منیجر نے بڑی شاندار اداکاری کی تھی اور یہ ظاہر کیا تھا کہ ان کو موسیٰ کی وارتاتوں کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے حالانکہ وہ دونوں جان چکے تھے کہ رامپور میں کھلبلی مچانے والا ان کا وہی پرانا حریف موسیٰ ہے جسے وہ ناچی سمجھ کر بھلا چکے تھے وہ ایک نئے روپ میں سامنے آیا تھا اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس جنونی دشمن سے براہ راست ٹکر لیں یا نہیں وہ اس سے پہلے بھی اسے بہت نقصان پہنچا چکے تھے شادی کا لالچ دیکھ کر اس کی محنت سے اپنے لئے آسائشیں اکھٹھی کرتے رہے تھے اب اگر وہ اسے گرفتار کرانے میں اور پولیس کی مدد کرتے تو این ممکن تھا وہ اور بڑھا کرتا قاتل تو وہ بن ہی چکا تھا اب اس کے لئے کسی اور کو قتل کرنا زیادہ مشکل نہیں تھا یہی وجہ تھی کہ روزینہ کے قتل ہوتے ہی پرنسپل اسماعیل اپنے اہل خانہ کے ساتھ جہاں آ چھپا تھا میں نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے راجہ اسماعیل کو غور سے دیکھا اس کے چہرے سے شرافت کے سارے چھلکے اتر چکے تھے لوگوں کی نظروں میں وہ ایک آلہ سکول کا پرنسپل ایک قابل عزت شخص تھا لیکن میری نگاہ میں وہ ایک ایار شخص تھا جس نے اپنے کاروبار کو ترقی دینے کے لیے اپنی غیرت کو دعو پر لگایا تھا اور ایک مجبور شخص کو رات دن خطرے کی بھٹی میں جھونکا تھا میری سینے میں راجہ اسماعیل کے خلاف نفرت کا غبار پھیل رہا تھا کاش میرے بس میں ہوتا اور میں اسی وقت اسے ہتکڑی لگا کر سلاخوں کے پیچھے پہنچا سکتا میری موں میں جو آیا اس کے سامنے کہہ دیا میں سچ کہہ رہا تھا جھوٹ نہیں کہہ رہا تھا میرا سچ سن کر راجہ اسماعیل پر گھڑوں پانی پڑ گیا وہ بار بار اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن بات نہیں بنتی تھی میں نے فیصلہ کن لہچے میں کہا راجہ صاحب اگر موسیٰ قاتل بنا ہے تو اس میں تم بھی برابر کے حصے دار ہو یاد رکھو اگر مجھے کوئی موقع مل گیا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں برابر کی سزا دلواؤں گا ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک کلرک نماغ گنجہ شخص اندر داخل ہوا اس نے سلام کر کے کاغذ راجہ اسماعیل کی طرف پڑھا دیا کیا ہے راجہ نے کاغذ کی طرف دیکھے بغیر پوچھا جی وہ ستیفہ ہے مس کرسٹی کا ملازم نے عام سے لہجے میں جواب دیا کرسٹی کا نام سن کر میں چونک کیا راجہ اسماعیل نے اینک لگا کر ایک تائرانہ نظر کاغذ پر ڈالی پھر اسے لاپروہی سے سیمسن کے کاغذوں پر رکھ دیا میں نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے زیادہ دیر یہاں نہیں رکھنا چاہیے کرسٹی یہاں سے جانے کے لیے پرطول رہی تھی وہ اب غائب ہوتی تو پھر نہ جانے کب ملتی وہ اس کہانی کا ایک اہم کردار تھی اور مجھے یقین تھا کہ اس سے مجھے اور بھی بہت کچھ معلوم ہوگا ٹھیک ایک گھنٹے بعد میں اور بلال شاہ پھر کرسٹی کے دروازے پر دستک دے رہے تھے ساری رات کہوہ پی پی کر بلال شاہ کے دماغ کو کشکی چڑھی ہوئی تھی کہہ رہا تھا کہ ایک رات میں میں نے اتنا کہوہ پی لیا کہ دو ڈھائی مہینے تک نین پاس بھی نہیں پھٹکے گی لیکن جب ہم اندر داخل ہوئے تو بلال شاہ یوں ایک خالی بستر پر گرا جیسے اب قیامت تک نہیں اٹھے گا ایک طرح سے یہ اچھا ہی تھا اب میں کھل کر کرسٹی سے باتیں کر سکتا تھا میں نے ادھیڑ عمر عورت سے پوچھا کہ کرسٹی کدھر ہے اس نے گلابی اردو میں بتایا کہ وہ ساتھ فالے کمرے میں ہے اور آج کئی ماہ کے بعد پھر سگرٹ نوشی کر رہی ہے میں ساتھ فالے کمرے میں پہنچا تو وہ شب خوابی کا لباس پہنے دری پر بیٹھی تھی سنہری بال منتشر تھے اور کمرے میں سگرٹ کا دھوان بھرا ہوا تھا وہ مجھے کل سے اکھڑی اکھڑی نظر آ رہی تھی اور آج تو اس کا موڈ کچھ زیادہ ہی خراب تھا میرا دل کہہ رہا تھا کہ وہ ضرور کسی شدید الجن میں گرفتار ہے یہ الجن کیا ہو سکتی تھی میں نے کہا کرسٹی مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے سرکس کی ملازمت چھوڑ دی ہے ہاں اس نے اداسی بھرے لہجے میں کہا اب شاید ہم یہ کنٹری ہی چھوڑ جائے گا بس دل بھرشا گیا ہے یہاں سے کیوں ایسی کیا بات ہو گئی ایک دم بس ہم نے ایک ارادہ کیا تھا وہ ارادہ پورا نہیں ہوا ہمارا کوئی ارادہ بھی پورا نہیں ہوتا ہم بڑا بٹ کشمت ہے مین میں سمجھ گیا کہ کرسٹی کا اشارہ اپنے ماضی کی طرف ہے جلندر میں اس نے مجھے بتایا تھا کہ جکے بعد دیگرے اس کی دو شادیاں ناکام ہوئی ہیں پہلے مرد نے اس سے بے وفائی کی اور دوسرے نے اس کی کمائی پر ایش کی اور مارا پیٹا چھوٹی سی عمر میں ہی وہ سنگل زمانے کے کئی وار سہ چکی تھی میں نے کہا کیا بات ہے میں نے آپ کو پہلے کبھی ایسے پریشان نہیں دیکھا وہ بولی بار ٹھیک کچھ ایسا ہے ہم آپ کو بتائیں گا تو آپ حیران ہوئیں گا جو بھی سنے گا حیران ہوئیں گا ہماری اکر پر ہنسیں گا میں نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ آپ نے کوئی ایسی بے وکوفی کی بات کی ہوگی ویسے آپ نہ بتانا چاہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے ہم نے آپ سے عشقیش میں بھی کوئی باٹ نہیں چھپایا آج بھی نہیں چھپائے گا ہم آپ پر بھروسہ کرتا ہے پھر مختصر تمہید کے بعد اس نے اپنا دل کھول کر میرے سامنے رکھ دیا اس نے جو بات بتائی وہ ایک انگریز لڑکی ہی بتا سکتی تھی اور ٹریسٹی جیسی لڑکی ہی بتا سکتی تھی اس کی باتوں سے پتا چلا کہ موسیٰ کو دیکھنے کے بعد اور اس کے حالات زندگی جاننے کے بعد وہ ایک اہم فیصلہ کر چکی تھی اس نے سوچا تھا کہ وہ ایسا کام کرے گی جو سب کو حیران کر دے گا وہ موسیٰ کے دل میں پلنے والی عورت کی خواہش پوری کر دے گی وہ اس سے شادی کر لے گی سرکس میں رہ کر جن جن اسے موسیٰ کے بارے میں زیادہ پتا چلتا گیا اس کا ارادہ پختہ ہوتا گیا وہ اس کے زخمی دل پر مرحم رکھنے کے لیے دل و جان سے تیار ہو گئی اس نے عظم کیا کہ وہ موسیٰ کو ڈھونڈے گی اس سے ملے گی اور اس کی زندگی کو سنبھالہ دینے کی پوری کوشش کرے گی وہ جانتی تھی کہ موسیٰ بار بار قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے اس نے کئی عورتوں کے چہرے اپنے غزب کے چھیٹوں سے داغدار کر دیئے ہیں لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے ایک بے وفا لڑکی کے بے پردہ حسن نے اسے ورگلا کر رستے سے بٹکایا تھا اب وہ کسی عورت کا حسن ایان دیکھنا نہیں چاہتا تھا بے پردہ خوبصورتی اسے زہر لگتی تھی اور وہ اسے ڈھانپنے کے لیے بے قرار ہو جاتا تھا یہ بات بالکل ظاہر تھی کہ وہ ایک غلط کام کر رہا ہے لیکن پھر وہ اس غلط کام میں حد سے گزر گیا چہرے داغدار کرتے کرتے اس نے ایک عزت داغدار کر دی بلکہ قاتل بن گیا کرسٹی نے اپنے ذہن میں جو منصوبہ بنایا تھا وہ دھڑام سے نیچے آ گرا عزت کا لٹیرا اور قاتل بننے کے بعد موسیٰ اس کے لیے کسی طور قابل قبول نہیں رہا تھا اب وہ اپنی پچھلی سوچوں پر شرمندہ تھی کہ اپنے ذہن میں کیسے فضول خیالوں کی پرورش کرتی رہی ہے اب اسے موسیٰ سے کسی طرح کا کوئی سروکار نہیں تھا وہ خود کو اس معاملے سے بلکل الگ کر لینا چاہتی تھی این ممکن تھا کہ وہ ایک دو ہمامے واپس ولایت ہی چلی جاتی کرسٹی کی پوری رویدات سن کر میں بہت متاثر ہوا اس نے تو سوچا تھا وہ کسی مقامی لڑکی کو سوچنے کی توفیق نہیں ہوئی تھی ہو ہی نہیں سکتی تھی بغیر کسی بہت بڑے دباؤ یا لالچ کے ایک چار فٹ کے شخص سے شادی کرنا کس لڑکی کو منظور ہوتا لیکن کرسٹی کو یہ منظور ہوا تھا وہ کوئی بدصورت یا جسمانی ایف والی لڑکی نہیں تھی اچھے خاصے موزن جسم کی مالک تھی بنی سمری ہوتی تو ٹھیک تھاک لگتی تھی اس کے باوجود وہ موسیٰ کی زندگی سوارنے پر کمر بستہ ہو گئی تھی اب یہ موسیٰ کی تقدیر تھی جو پلٹا کھا کر بھی نہیں پلٹا کھا سکتی تھی بال بکھرائے افسردہ افسردہ سی اپنے سامنے بیٹھی وہ مجھے بہت اچھی لگی میں کافی دیر بے خیالی میں اسے دیکھتا رہا پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا کرسٹی میں آپ کی ساری بات سمجھ گیا ہوں اگر میں آپ سے ایک بات کہوں تو منیں گی کیا وہ بے سختہ بولی ابھی رامپور چھوڑنے اور وطن واپس جانے کا خیال دل سے نکال دیں لیکن کیوں یہ آپ کو چھ سات دن کے اندر اندر معلوم ہو جائے گا کیا آپ مجھے یہ چند دنوں کی محلت نہیں دیں گی لیکن پارٹ کیا ہے مین کچھ ہم کو ٹو بیٹر پتہ چلے میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ صرف چند دن اس کے بعد آپ ہر طرح کا فیصلہ کرنے میں آزاد ہوں گی در حقیقت مجھے یہ شبہ ہو چکا تھا کہ روزینہ کا قتل کرنے والا موسیٰ کی بجائے کوئی اور ہے اور اگر موسیٰ ہے تو پھر اس کے ساتھ کوئی اور بھی شریک تھا یعنی یہ وارداد شک کو شبہ میں پڑ چکی تھی میں سلسلے میں تفتیش کا آغاز بھی کر چکا تھا سب سے پہلی بات تو مجھے یہ معلوم ہوئی تھی کہ روزینہ عطا محمد صاحب کی سگی بیٹی نہیں تھی وہ ان کے ایک مرہوم دوست کی لاوارس بیٹی تھی جسے انہوں نے اپنے گھر میں اولاد کی طرح رکھا ہوا تھا یہ بھی معلوم ہوا کہ روزینہ جائداد کی مالک بھی تھی سب سے اہم بات ذہن میں یہ آتی تھی کہ ایک چار فٹ کے معمولی شخص نے کس طرح ایک جوان جہان لڑکی پر قابو پایا زبردستی اس کے ہاتھ پاؤں باندھے اس کے موں میں کپڑا ٹھونسا اور اس تمام کاروائی کے دورانے سے چیخنے تک نہیں دیا پھر پوری قوت سے اس کے سینے میں خنجر کھونپا اور بھاگ نکلا دھیان خود بخود اس پرسرار شخص کی طرف جاتا تھا جو موقع سے فرار ہوا تھا اور فرار ہوتے وقت اس نے مجھ پر چھوری سے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی فوری طور پر ذہن میں یہ خیال آتا تھا کہ وہ شخص موسیٰ کا ساتھی تھا دونوں نے مل کر لڑکی پر قابو پایا اور اسے قتل کیا لیکن جہاں یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ اگر وہ موسیٰ کا ساتھی تھا تو پھر اس کے ساتھ ہی فرار کیوں نہیں ہو گیا اور واردات کے بعد بھی گھر میں چھپا کیوں رہا دوسری اہم بات یہ تھی کہ مقتولہ کے بھائی رزوان نے اپنے بیان میں اس شخص کا ذکر تک نہیں کیا نہ وہ شخص گھر میں موسیٰ کے ساتھ نظر آیا اور نہ فرار ہوتے وقت اس کے ساتھ تھا اس مہمہ کو حل کرنے کے لیے میرے ہاتھ چھوٹا سا سراغ آیا تھا اور یہ سراغ میں دو روز پہلے رامپور کے ایک شخص کے حوالے کر آیا تھا یہ ایک دستی گھڑی تھی جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا عطا محمد صاحب کے گھر سے فرار ہونے والے شخص نے چھت سے گلی میں چھلانگ لگا دی تھی وہ کافی بلندی سے گرا تھا شکیناً اسے چھوٹ بھی آئی ہو کی اس کی گھڑی کا چینٹ ٹوٹ گیا تھا اور وہ گلی ہی میں پڑی رہ گئی تھی بعد میں یہ گھڑی میں نے اپنی تحویل میں لے لی اس گھڑی کی پشت پر ایک چھوٹی سی چٹ لگی ہوئی تھی بعض گھڑی ساز اپنی مرمت کی ہوئی گھڑی پر ایسی چٹ چسپا کر دیتے ہیں عموماً اس چٹ پر مرمت کی تاریخ لکھتی جاتی ہے یا گھڑی کے مالک کا نام درج ہوتا ہے مفرور شخص کی گھڑی پر دو لفظ لکھے تھے سراج اور پارسی چوک یعنی یہ سراج نامی شخص کی گھڑی تھی جو پارسی چوک میں رہتا تھا میں یاد دلاتا چلوں کہ پارسی چوک اسی محلے کا نام ہے جہاں شوکی خان اور اس کا بدماش بتیجہ نکے خان رہتے تھے میں دو روز پہلے پارسی چوک گیا تھا اور یہ گھڑی شوکی خان کے حوالے کر آیا تھا میں نے شوکی خان سے کہا تھا یہ تمہارے محلے کے کسی شخص کی گھڑی ہے پتا چلاو یہ کون ہے شوکی خان اس سراج نامی شخص کو پہچان گیا تھا وہ فوراں میرے ساتھ سراج کے گھر پہنچا تھا لیکن معلوم ہوا تھا کہ وہ ایک ہفتہ پہلے گھر چھوڑ کر جا چکا ہے شوکی خان نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ایک دو روز میں وہ سراج کا کھوج لگا کر مجھے بتا دے گا کرسٹی کے پاس سے اٹھ کر میں نے بلال شاہ کو جگایا اور فوراں رامپور کا رخ کیا بزریا کار ہم ایک گھنٹے میں رامپور واپس پہنچ گئے تھانے کا ایک چکل لگا کر میں نے سیدھا پارسی چوک کا رخ کیا شوکی خان اپنے ڈیرے پر ہی تھا میں نے اسے باہر جیپ میں ہی بلالیا وہ بولا صاحب بادر آپ نے خواہ مخواہ تکلیف کی مجھے کوئی اطلاع ملتی تو خود ہی آپ کو پہنچا دیتا میں نے کہا یعنی ابھی تک کوئی اطلاع نہیں وہ نفی میں سر ہلانے لگا میں نے اس کی آنکھوں میں چھانکتے ہوئے کہا دیکھو شوکی خان مجھ سے کوئی ہیر پھیر نہ کرنا اگر اس شخص سراد سے تمہارا کوئی تعلق واسطہ ہے تو درمیان سے نکل جاؤ میں خود اسے ڈھونڈ لوں گا وہ گردن کی رگیں پھلا کر بولا صاحب بادر آج تک شریفوں کی زبان پر اعتبار کرتے آئے ہو اب ایک بدماش کی زبان کا اعتبار کر کے بھی دیکھ لو میں نے جو کچھ کہا ہے وہ سولہ آنے صحیح ہے سراد سے میرا صرف اتنا تعلق ہے کہ وہ میرا محلے دار ہے اور اگر اس نے کسی عورت پر ظلم کیا ہے تو پھر یہ تعلق بھی ختم سمجھو وہ جہاں اور جب بھی ملے گا میں اس کی گردن ناپ لوں گا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ہی اس سے تلاش کروں گا آپ بھی بڑے شوک سے ڈھونڈیں مقصد تو اس کو پکڑنا ہی ہے نا میں نے کہا گھڑی کا کچھ پتا چلا وہ بولا ہاں جی اس بات کا نتارہ ہو گیا ہے کہ یہ سراج کی ہی گھڑی ہے اس کی بیوی نے خود شناخت کی ہے میں نے پوچھا اور کچھ نہیں بتایا اس کی بیوی نے بتایا ہے جی شوکی خان نے سر ہلایا وہ کہتی ہے سراج پچھلے اتوار کو آیا تھا پھر ایک ضروری کام سے لدیانہ چلا گیا ایک دو روز میں آ جانا تھا لیکن ابھی تک نہیں آیا میں اس کی ایک فوٹو بھی لے آیا ہوں جی اس کی بیوی سے آپ دیکھ کر پچان لیں شوکی خان نے اپنی بوسکی کی کمیز میں سے چمرے کا بٹوہ نکالا اور اس میں سے ایک بھدی سی تصویر نکال کر میرے سامنے کر دی میں دیکھتے ہی پہچان گیا یہی شخص تھا جس نے دو ہفتہ پہلے عطا محمد صاحب کے گھر کی چھت پر مجھے چھوڑی دکھائی تھی اور بعد میں فرار ہوا تھا اب شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی میں نے شوکی خان سے کہا ہاں بئی یہی بندہ ہے تم اس کا کھرا دبالو تو سمجھو ہماری ایک بہت بڑی مشکل آسان ہو جائے گی بس جی آپ بے فکر رہیں شوکی خان نے جواب دیا یہ میرے محلے کا معاملہ ہے یہ بندہ اگر انڈیا کا بارڈر پار نہیں کر گیا تو ہم سے بچ نہیں سکے گا شوکی خان شیخیاں بگار رہا تھا بہرحال مجھے امید تھی وہ کچھ نہ کچھ کرے گا ضرور دوسری طرف موسیٰ کی تلاش بھی زور و شور سے جاری تھی میں نے سب انسپیکٹر کو جائپور بھیج دیا تھا اور اس سے کہا تھا کہ وہ موسیٰ کے والدین اور عزیز اکارب سے مکمل معلومات حاصل کر کے آئے رامپور اور مراد آباد میں بھی مفروض ٹھگنے کی تلاش پورے زور و شور سے جاری تھی اس قسم کا مجرم قانون کی نگاہ سے زیادہ دیر چھپا نہیں رہ سکتا تھا اپنے خاص حلیے کی وجہ سے وہ ہر کسی کی نظر میں آ جاتا ہے اور مخبری کے سبب پکڑا جاتا ہے موسیٰ بھی خاص حلیے اور کتکار کا شخص تھا پھر بھی اس کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا یوں لگتا تھا وہ کوئی چھلاوا ہے جو رات کے اندھیرے میں پرچھائیں کی طرح نکلتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے علاقے میں بہت خوف و حراستہ اور لوگ محتاط تھے شاید اسی وجہ سے کوئی نئی وارتات نہیں ہوئی تھی لیکن یہ سکون تادیر پر قرار نہیں رہ سکتا تھا رامپور کی پولیس پوری طرح خوشیار تھی اور ہر طرف مخبروں کا جالسہ بچھا دیا گیا تھا ایک روز الاس صبح شمائلہ اور مقتولہ روزینہ کے والد عطا محمد صاحب تھانے پہنچے ان کے ساتھ ان کا بیٹا رزوان اور چھوٹا بھائی بھی تھا جیسا کہ میں نے بتایا ہے عطا محمد صاحب ریلوے میں آلہ آفیسر تھے خاصے پڑے لکھے اور خوشباش آدمی تھے لیکن گھر میں اوپر تلے ہونے والے دو حادثات کے بعد وہ بہت پئی مرتع اور ملول نظر آتے تھے انہوں نے بتایا کہ اب اس گھر میں رہنے کو دل نہیں چاہتا لہٰذا وہ مکان بدل رہے ہیں اگر تفتیش کے سلسلے میں ان کی ضرورت پڑے تو نئے پتے پر رابطہ قائم کیا جائے وہ اس بات پر بھی رنجیدہ تھے کہ اتنے دن گزرنے کے باوجود پولیس ابھی تک مدرم کا سراغ نہیں لگا سکی ان کے بیٹے رزوان نے شمائلہ اور پھر روزینہ کو اپنے سامنے تڑپتے سسکتے دیکھا تھا لہٰذا اس کے ذہن پر کچھ زیادہ ہی اثر محسوس ہوتا تھا بال پریشان آنکھیں سرخ اور چہرے پر برہمی اس نے تلخ لہچے میں کہا انسپیکٹر صاحب ہم ہر صبح اس امید کے ساتھ اٹھتے ہیں کہ آج قاتل کی گرفتاری کی خبر سنیں گے لیکن لگتا ہے اس کے گرفتار ہونے تک اور کئی گھروں میں رونا پیٹنا مچے گا میں نے باپ بیٹا کو تسلی دی اور ان سے نیا اڈریس لے کر انہیں رخصت کر دیا تین چار دن اور گزر گئے سراج کا کچھ پتا چلا اور نہ ہی موسیٰ کا کوشش دونہ طرف جاری تھی ایک روز دوبہر کے وقت شوکی خان تھانے چلا آیا اس کے ساتھ نو مربدماش نکے خان بھی تھا حسب معمول اس نے لمبا سا کرتہ پہنا ہوا تھا سر پر تلے دار ٹوپی تھی اور وہ اکڑ اکڑ کر چل رہا تھا شکر تھا کہ اس وقت بلال شاہ تھانے میں موجود نہیں تھا ورنہ زبردست گڑھ بڑھ ہو جاتی نکے نے بلال شاہ کے ماتھے پر اینٹ ماری تھی اور وہ ابھی تک اس چوٹ کو بھولا نہیں تھا شوکی خان نے کہا آؤ صاحب بادر آپ کو ایک جگہ پر لے کر جانا ہے میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ سٹیشن کے علاقے میں ایک بڑا پہنچا ہوا فقیر بیٹھا ہے ہندو مسلم سکھ سب اس کو مانتے ہیں لوٹا گھما کر فال نکالتا ہے اور ایسی نکالتا ہے کہ اکل دنگ رہ جاتی ہے گمشدہ بندے کو تو چٹکی بجاتے ڈھونٹا ہے پولیس افسر تک اس کو مانتے ہیں میں نے کہا لیکن میں ایسے لوٹے گھومانے والوں کو نہیں مانتا لوٹے گھومانے سے مدرم مل جاتے تو پولیس کا میکمہ بنانے کی ضرورت ہی نہ رہتی وہ کہنے لگا صاحب بادر ایک مرتبہ ہم جہلوں کی بات مان کر بھی دیکھ لیں میں یقین دلاتا ہوں اس کے پاس جا کر ہم گھاٹے میں نہیں رہیں گے بندے کا پتہ اس نے نہ بتایا تو ٹیوہ ضرور بتا دے گا کل میں اس کے پاس سے ہو کر آیا ہوں کہہ رہا تھا بندہ رامپور میں نہیں ہے مرادہ باد میں بھی نہیں ہے اس کا کوئی رشتے دار ہے جس کا نام الف سے شروع ہوتا ہے اس کے پاس ٹھہرا ہوا ہے اگر دو تین روز تک ملنا گیا تو پھر اس کا ملنا مشکل ہو جائے گا میں نے کہا ایسی باتیں تو ہر لوٹے گھومانے والا بتاتا ہے اس نے خاص بات کونسی بتائی ہے خاص بات بھی بتائے گا نہ بتائے گا تو میں پوچھوں گا اس سے مجھ سے بھاگ کر کہاں جائے گا چوکی خان کے لہجے میں اب بدماشی جھلکنے لگی اس نے بہت اسرار کیا تو میں نے سوچا چلو ایک چکر لگا ہی آتے ہیں کیا پتہ کوئی تکا لگ ہی جائے تھانے سے باہر نکلتے ہی باہر ایک تانگہ مل گیا ہم سوار ہو کر سٹیشن کی طرف چل دئیے نکے خان بھی ساتھ تھا میں نے اسے چڑھانے کے لئے کہا نکے خان تم نے ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں دیا کیا تم نے واقعی بھرے بزار میں رجنی سے کہا تھا کتھے جارے ہو سونے ہو حسندی خیر تپاؤ اس کے چہرے پر سرخی پھیل گی کرخت لہجے میں بولا مجھ کو نہیں پتا جی میں نے کہا اس میں شرمانے والی کیا بات ہے جوان ہی ایسی باتیں کرتے ہیں اور تم ماشاءاللہ جوان ہو اس کا کچھ غصہ ٹھنڈا پڑ گیا کہنے لگا سا بادر بچ سے بدنام برا ہوتا ہے یہ زمانہ چھوٹی سی بات کا بطنگڑ بنا لیتا ہے سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کیا کریں آپ ہر بندے کا سو سجن ہوتا ہے سو دشمن وہ اپنی عمر سے بہت بڑی بڑی باتیں کرتا تھا لگتا تھا روز مرہ بول چال کے سارے محاورے سے رٹے ہوئے ہیں بس یہ سمجھیں کہ اپنی طرز کا عجیب بچہ تھا وہ اس کی ٹیکے دار باتیں سنتے ہوئے ہم سٹیشن کے علاقے میں پہنچے اور چند تنگ سڑکوں سے گزر کر ہمارا تانگہ پیپل کے ایک بڑے درخت کے پاس جا رکا یہاں پہنچ کر شوکی خان کچھ حیران نظر آنے لگا اس نے تانگے سے اتر کر چند مقامی افراد سے سوال و جواب کیے پھر پریشان سا تانگے میں واپس آ گیا میں نے پوچھا کیا بات ہے کدھر ہے فقیر وہ بولا اسے تو کل ایک ریڑے نے ٹک کر مار دی بچارہ سیولہ سبتال میں پڑا ہے ایک تانگ چکنا چور ہو گئی ہے میں نے سوچا چلو وقت ضائع ہونے سے بچا کتنی عجیب بات ہے سڑک کے کنارے بیٹھ کر دوسروں کی قسمت کا حال بتانے والے بعض اوقات اپنی تکتیر کی چال سے مار کھا جاتے ہیں ہم سٹیشن سے واپس روانہ ہوگے مختلف سڑکوں سے گزرتا ہوا جب ہمارا تانگہ پارسی چوک کے علاقے میں پہنچا تو وہاں کافی رشت تھا تانگہ سوس رفتاری سے آگے بڑھ رہا تھا میں ایک ہیڈ کانسٹیبل کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا نکے خان بھی ہمارے ساتھ تھا میں اور کانسٹیبل سادہ لباس میں تھے شوکی خان کوچوان کے ساتھ اگلی نشست پر تھا جو ہی ہمارا تانگہ ایک موڑ پر گھوما نکے خان کو نجانے کیا نظر آیا وہ اچھل کر تانگے سے اترا وہ رہا اس نے پکار کر کہا اور تیزی سے ایک طرف لپکا لوگوں کے درمیان سے راستہ بناتا وہ چند ساتھوں میں کافی دور نکل گیا پھر میں نے اسے ایک شخص کی تانگوں سے لپٹے ہوئے دیکھا میں اور ہیڈ کانسٹیبل بھی چھلانگیں لگا کر تانگے سے اترے حجوم کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آیا کہ کیا ہو رہا ہے یہ سب لوگ ایک طرف بھاگتے جا رہے تھے پھر مجھے لوگوں کے درمیان سے نکے خان کے کریم کلر کرتے کی چھلک نظر آئی وہ بدستور رہگیر کی تانگوں سے لپٹا ہوا تھا اور زور زور سے پکار رہا تھا رہگیر اسے اپنے ساتھ گسیٹتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا اور ساتھ ساتھ کسی چیز سے نکے خان کے سر پر ضربیں لگا رہا تھا میں نے دونوں ہاتھوں کو حرکت دی اور حجوم کے درمیان تیزی سے راستہ بناتا نکے خان کی طرف پڑھا قریباً دس گز کی دوری پر میں نے ایک سکوٹر دیکھا سکوٹر سٹارٹ تھا اور اس پر ایک دبلہ پتلا شخص بیٹھا تھا جس رہگیر کو نکے خان نے جگڑا ہوا تھا وہ سکوٹر پر سوار ہونے کی کوشش کر رہا تھا دوسری طرف نکے خان اس کی ہر کوشش ناکام بنانے پر طلا ہوا تھا وہ جیسے رہگیر کی تانگوں کے ساتھ جونک بن کر چمٹ گیا تھا اس کے کریم کلر کٹے پر مجھے جگہ جگہ خون کے دھبے نظر آ رہے تھے میں نے آخری چند گز کا فاصلہ تیزی سے تیہ کیا اور رہگیر پر جا پڑا وہ اپنی ایک ٹانگ سکوٹر پر رکھ چکا تھا اور دوسری ٹانگ نکے خان سے چھڑانے کے لیے اس کے سر پر مسلسل ضربیں لگا رہا تھا میرا مکہ اس کے جبڑے پر پڑا تو وہ اپنے ساتھی اور سکوٹر سمیت الٹ کر سڑک پر جا گرا اس سے وہ نکے خان کے سر پر ضربیں لگاتا رہا تھا چند ہی لمحوں میں لوگوں نے اسے مار مار کر لہو لہان کر دیا اس کے ساتھی کی بھی تسلی بکش ٹھکائی کی گئی میں نے نکے خان کو سہارا دے کر اٹھایا اس کے چہرے اور سر پر کئی زخم آئے تھے سارے کپڑے لہو لہو لہان ہو رہے تھے ہم اسے فوراں ایک قریبی ڈاکٹر کے پاس لے گئے اس کے سر اور چہرے پر تقریباً تیس ٹانکیں لگے بہرحال ٹانکیں تو لگنے ہی تھے ٹانکیں لگنے سے تکلیف ہوئی تو وہ چیخنے لگا اوہ ڈاکٹر ہوشنل کم کر کوئی ہوش سے آپ پانا پا لیں یعنی ہوش سے کام کرو کہیں میرے ساتھ دشمنی نہ ڈال لینا اسی ڈاکٹر سے سراج اور اس کے ساتھی کی مرم پٹی بھی کروائی گئی اور پھر تینوں زخمیوں کو لے کر ہم واپس تھانے آگئے سراج کے پاس سے دیسی پسٹول کے علاوہ گولیاں بھی برامت ہوئیں اس کے علاوہ اس کے سکوپٹر کی ڈگی میں وہ چھوری بھی موجود تھی جس سے اس نے دو ہفتے پہلے مجھ پر حملہ کیا تھا نکے خان کی خوش قسمتی تھی کہ جس وقت وہ سراج کو پہچان کر اس کی ٹانگوں سے لپتا سراج کے پسٹول میں گولیاں موجود نہیں تھی ورنہ این ممکن تھا کہ وہ نکے کو ٹانگوں سے لپٹر دیکھ کر اور اسے تھانے دار تھانے دار کی پکار کرتے سن کر شوٹ ہی کر دیتا سراج سے پوچھ کچھ کے دوران معلوم ہوا کہ وہ پچھلے دو ہفتے سے رامپور میں ہی تھا اور اپنے ایک پرانے دوست غلام رسول کے گھر میں چھپا ہوا تھا یعنی محترم فقیر صاحب کی علف فالی پیشگوئی بھی غلط ثابت ہوئی تھی سراج پارچسی چوک میں آٹے کی ایک چکی پر کام کرتا تھا وہیں ایک دوست سے اسے نشے کی لط پڑی جو کماتا وہ نشے میں اڑا دیتا آخر گھر اور نشے کے اخراجات پورے کرنے کے لیے اس نے چھوٹی موٹی وارداتیں شروع کرتی میں نے حوالات میں اسے پوچھ کچھ شروع کی تو وہ الٹی سیدھی ہاکنے لگا جلدی مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ لاتوں کا بھوت ہے باتوں سے نہیں مانے گا میں نے اسے ٹھیک ٹھاک پھنٹی لگوائی ڈیر دو گھنٹے کی محنت کے بعد وہ راہ راست پر آ گیا اس نے بقاعدہ اعتراف کر لیا کہ آج سے اٹھارہ روز قبل شام کے چھے بجے وہ ریلوے آفیسر اتا محمد صاحب کی کوٹھی میں داخل ہوا تھا اور اس وقت اس کے پاس یہی چوری تھی جو اب براؤن سکوٹر کی ڈگی سے برامت ہوئی ہے لیکن اس نے یہ بات تسلیم کرنے سے پر زور انکار کیا کہ قتل کی وارتات میں اس کا ہاتھ ہے اس نے یہ بھی کہا کہ وہ موسیٰ نام کے کسی ٹھیکنے کو جانتا ہے اور نہ کبھی اس سے ملا ہے میں نے کہا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ موسیٰ تمہارا ساتھی ہے اور تم نے اس کے ساتھ مل کر روزینہ کا خون کیا ہے وہ زور زور سے انکار میں سر ہلانے لگا یہ بلکل غلط بات ہے تحاندار صاحب لڑکی کے قتل میں میرا کوئی ہاتھ نہیں اور میرا خیال ہے کسی ٹھیکنے کا بھی کوئی ہاتھ نہیں اس کی بات نے مجھے تھوڑا سا چونکا دیا میں نے پوچھا تو پھر کس کا ہاتھ ہے کیا اس رات کسی جن بھوت نے اسمت دری کی اور قتل کا شوق پورا کیا تھا وہ آنکھوں میں آنسو بھر کر بولا اگر میں خدا کو حاضر ناظر جان کر سب کچھ سچ سچ بتا دوں تو کیا اس سک سے میری جان چھوٹ جائے گی اس کا اشارہ ہیڈ کونسٹیبل سجاد کی طرف تھا پچھلے دو گھنٹے میں اس نے سراج پر خاصی محنت کی تھی میں نے کہا یہ تو تم بیان دوگے تو پتا چلے گا اپنی جان چھڑانا یا پھنسانا تمہارے اپنے اختیار میں ہے سراج کا نشاہ ٹوٹ رہا تھا اس نے ہاتھ جوڑ کر ایک سگریٹ پینے کی اجازت طلب کی اس کی حالت دیکھتے ہوئے میں نے کونسٹیبل کو اشارہ کیا وہ سراج کے سامان میں سے ایک بھرا ہوا سگریٹ لے آیا سگریٹ کے لمبے لمبے کش لیتے ہوئے سراج نے کہا انسپیکٹر صاحب مجھے اس رات کچھ پتا نہیں تھا کہ چودری اطاق کے گھر میں کیا ہونے والا ہے اگر پتا ہوتا تو میں کبھی وہاں قدم نہ رکھتا اور کچھ نہ ہوا تو دوسری منزل کے برامدے میں سے چھت کے دو پنکھیں اتار لوں گا اور انہیں بیچ کر چند دن کے لیے روٹی پانی کا انتظام کر لوں گا لیکن جب میں اندر کھس گیا تو چوکی دار نے سیڑھیوں کا دروازہ بند کر دیا جہاں سے میں نے باہر نکلنا تھا یوں میں صبح تک کے لیے دوسری منزل پر قید ہو کر رہ گیا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کروں چوری چکاری تو بھول گیا اور میں اپنی جان بچانے کے چکر میں پڑ گیا اس وقت رات کے سوہ گیارہ بجے تھے جب قریبی کمرے کا دروازہ کھلا اور میں نے ایک سایہ سا باہر نکلتے دیکھا یہ وہی لڑکی تھی جس پر کچھ دیر بعد زیادتی کی گئی اور پھر قتل کر دیا گیا لڑکی نے بیچینی کے ساتھ رہتاری میں ایک چکر لگایا اور واپس چلی گئی تھوڑے دیر بعد نکلی منزل کی سیڑھیوں سے کھٹ پٹ سنائی تھی کوئی بڑی احتیاط کے ساتھ اوپر آ رہا تھا پھر ایک سایہ میرے قریب سے گزرا اس کے ہاتھ میں بوتل سی تھی میں نے ایک ستون کی اوٹ سے اس پر بھرپور نگاہ ڈالی اور پہچان لیا وہ بڑی آہستگی سے چلتا ہوا لڑکی کے کمرے تک پہنچا اور انگلی کے ساتھ مدھم سی دستک دی اندر سے لڑکی کی ڈری ہوئی سی آواز آئی کون؟ لگتا تھا وہ دروازہ کھولنے میں ہچ کچا رہی ہے شاید وہ دروازہ نہ کھولتی تو قتل ہونے سے بچ جاتی لیکن تھوڑی سی کشم کش کے بعد اس نے دروازہ کھول دیا دستک دینے والا تیزی سے اندر داخل ہوا اور داخل ہوتے ہی اس نے کنڈی چڑھا دی اس کے بعد قریباً ڈیڑھ گھنٹے تک مجھے کمرے کے اندر سے کوئی آواز سنائی نہیں تھی بس کبھی مطمسی کھٹ پٹ ہوتی تھی اور خاموشی چھا جاتی تھی میرے ذہن میں بلکل نہیں آیا کہ اندر ایک لڑکی کو تشدد کا نشانہ بنا کر قتل کیا جا رہا ہے کوئی افراد تفریح محسوس ہوئی اور نہ کوئی چیخ و پکار سنائی دی قریباً پونے ایک بچے کمرے کا دروازہ دوبارہ کھلا اور وہ سایہ تیزی سے چلتا ہوا نیچے چلا گیا اس کے چند ہی لمحے بعد پورا گھر چیخ و پکار سے گونج اٹھا جب گھر میں سب لوگ جا گئے تو میرے نکلنے کا راستہ بلکل بند ہو گیا میں نے خود کو برامدے کے ایک تاریخ کونے میں سیمنٹ کی جالی کے پیچھے چھپا لیا میرا خیال تھا صبح سے پہلے پہلے مجھے بھاگنے کا کوئی موقع مل جائے گا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ بھاگنا اور مشکل ہوتا گیا یہاں تک کہ آپ کی نظر مجھ پر پڑ گئی اور مجھے اپنی جان بچانے کے لیے چھت پر سے کودنا پڑا اسی روز شام کو میں نے عطا محمد صاحب کی نئی رہائش کا پر ان سے رابطہ قیم کیا میں نے ان سے کہا عطا صاحب میں آپ کو ایک خوش خبری سنانے آ رہا ہوں آپ کوٹھی پر ہی رہیے گا فون سے فارغ ہو کر میں نے سراج کو اپنے ساتھ لیا اور عطا صاحب کی طرف روانہ ہو گیا قریباً آدھے گھنٹے بعد ہم ان کی کوٹھی پہنچے ایک دراز قدلڑکی لون میں ٹہل رہی تھی اس کی گردن پر جبڑے کے قریب سفید نشان سا تھا میں پہچان گیا یہیں عطا صاحب کی حقیقی بیٹی شمائلہ تھی اس کی ٹھوڑی پر نظر آنے والا نشان تضاب کا تھا قدرت نے اس کا چہرہ مسخونے سے بچا لیا تھا گردن اور بازو کا کیا تھا یہ حصے تو لباس میں چھپ جاتے ہیں ہمیں دیکھتے ہی شمائلہ نے چادر سرکا کر گھونگٹ سا نکال لیا میں نے سوچا کاش یہ گھونگٹ پہلے ہی اس کے لباس کا حصہ ہوتا عطا صاحب نے ہمیں خوش آمدیت کہا اور ساتھ لے کر ڈرائنگ روم میں آ گئے یہاں عطا صاحب کا چھوٹا بھائی اور بیٹا رزوان بھی موجود تھے میں نے عطا صاحب کو بتایا کہ ہم روزینہ کے قاتل کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں امید ہے آج ہی گرفتاری ہو جائے گی رزوان نے کہا انسپیکٹر صاحب ہمارا خیال تھا آج آپ نے قاتل کو پکڑ لیا ہے لیکن آپ تو آج بھی صرف آس دلہ نہیں آئے ہیں میں نے کہا اتنا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں سمجھیں کہ قاتل کا نام پتا میری جیب میں پڑا ہے بس ہتکڑیاں لگانے کی ضرورت ہے آخر کون ہے وہ رزوان نے قریباً چکتے ہوئے پوچھا تم خود ہو میں نے بڑے اتمنان سے اس کی آنکھوں میں جھانک کر جواب دیا وہ جیسے اپنی نشست سے اچھل پڑا یہی حال عطا صاحب کا بھی ہوا بہرحال دونوں کے اچھلنے میں فرق تھا عطا صاحب حیرت اور بے یقینی کے عالم میں اچھلے تھے جبکہ رزوان پر دفتن خوف کا شدید حملہ ہوا تھا ایک ہی لمحے میں اس کا رنگ خوف سے سیاہ پڑ گیا اور وہ کھلی آنکھوں سے میری طرف دیکھتا چلا گیا میں نے صوفے سے ٹیک لگاتے ہوئے رزوان کے باپ سے کہا مجھے افسوس ہے عطا صاحب میری سنائی ہوئی خوشکبری میں آپ کے لیے غم کا دھچکہ بھی ہے آپ نے اپنے دوست کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنایا تھا کاش آپ اپنے بیٹے کو بھی اسے بہن سمجھنے پر آمادہ کر سکتے آپ جانتے ہیں آپ کے بیٹے نے پہلے دن سے روزینہ کا وجود اس گھر میں قبول نہیں کیا تھا یہ روزینہ سے شدید نفرت کرتا تھا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ نفرت انتقام کے خوفناک جذبے میں ڈھل چکی تھی آخر دو ہفتے پہلے یادش فشان پھٹ پڑا اور آپ کی موں بولی بیٹی کو خاکستر کر گیا اتا صاحب سکتے کی حالت میں بیٹے تھے لگتا تھا ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرے موں سے ایسی بات نکلے گی میں نے سراج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا میرا خیال ہے آپ اس شخص کو سادہ لباس میں پولیس والا سمجھ رہی ہیں لیکن یہ پولیس والا نہیں مجرم ہے یہی شخص ہے جس نے دو ہفتے پہلے آپ کے گھر کی چھت پر مجھ پر چھوری نکالی تھی اور ہاتھا پائی کر کے بھاگ گیا تھا یہ شخص وقوع کی رات آپ کے گھر میں بند تھا اور یہ اس گھنونی وارتات کا چشمدید گواہ بھی ہے میں دیکھ رہا تھا کہ رزوان کے چہرے پر زلزلے کے آثار نمودار ہو رہے ہیں شاید اس نے پھانسی کپندہ انکو کے سامنے لہراتے دیکھ لیا تھا میں نے تیزی سے پسٹول نکال لیا خبردار اپنی جگہ سکون سے بیٹھے رہو بھاگنے کے لیے تمہیں دو ہفتے ملے تھے آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں اس نے شکستہ آواز میں گھگیا کر کہا حقیقت بیان کر رہا ہوں میں نے جواب دیا تم نے اپنے گناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے تیزاب کا سہارا لیا تم جانتے تھے کہ تیزاب کی وارداتیں پیدر پیہ ہو رہی ہیں اور پولیس ایک کتاہ قد مجرم کی تلاش میں ہے تم نے تفتیش کو غلط راہ پر ڈالنے کے لیے مقتولہ کے چہرے پر تیزاب پھینکا اور بعد میں پولیس کو یہ کہانی سنائی تم اپنے مقصد میں پوری طرح کامیاب ہو چکے تھے اور شاید تمہارا یہ جرم ہمیشہ تاریکی کے پردے میں چھپا رہتا اگر یہ شخص راج اس راج چوری کی نیت سے تمہارے گھر میں داخل نہ ہوتا اور تمہارا گھناؤنا جرم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتا یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کیس میں رزوان کو بعد میں عمر قید کی سزا ہوئی تھی دفتن چودری اطاق کی ہنٹوں سے آہ کی آواز نکلی اور وہ بے ہوش ہو کر سوفے پر لڑک گئے باہر طور میں نے ایک لمحے کیلئے بھی رزوان سے نظر نہیں ہٹائی میں جانتا تھا وہ نکل بھاگنے کیلئے پر تول رہا ہے اور میری ایک لمحے کی غفلت اسے مجھ سے کوسوں دور لے جائے گی وہ رات رزوان کو حوالات میں آئی میرا عملہ رات بارہ بجے رزوان کے ایک نہائیت قریبی دوست کرامت کو بھی پکڑ لیا کرامت ایک نازک مزاج لڑکا ثابت ہوا اسے تھوڑی سی پھینٹی لگی تو وہ چیخنے چلانے لگا اور سب کچھ بتانے پر آمادہ ہو گیا اس کے بیان نے رزوان کے انجام پر مہر تصدیق کر دی اس کی باتوں سے کئی اندرخانے کی باتیں سامنے آئیں مثلا یہ کہ مقتولہ سے رزوان کی نفرت کی اصل وجہ مقتولہ کی قابلیت تھی وہ تعلیمی میدان میں اپنا لوہا منوا چکی تھی جبکہ رزوان کا شمار شروع سے نالا ایک طالب الموں میں ہوتا تھا وقت کے ساتھ ساتھ اس نفرت نے کئی روپ بدلے اور آخر خوفناک انتقام کا روپ دھار گئی وقوعہ کی رات رزوان تضاب کی بوتل ساتھ لے کر مقتولہ کے کمرے میں داخل ہوا اس نے بڑی چالبازی کے ساتھ پہلے لڑکی کو بے بس کیا پھر عصمت دری کے بعد قتل کر دیا اس کام سے فارق ہو کر اس نے ہر جگہ سے اپنی امیلیوں کے نشانات صاف کیے آخر میں مقتولہ کے چہرے پر تضاب ٹھینکا اور اس کی بندشیں کھول کر کمرے سے باہر نکل گیا باہر آ کر اس نے پہلے اپنا حلیہ درست کیا اور پھر چیخ و پکار شروع کر دی کہ کوئی گھر میں گھوس آیا ہے جس صبح اخباروں میں سارے واقعے کی خبر چپی اس روز کرسٹی مجھے ڈھونٹی ہوئی رامپور کے تھانے میں آ پہنچی آج اس نے ڈھنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور چہرے پر مسرد کی ہلکی سی چمک نظر آتی تھی وہ ہندوستانی لباس میں تھی کندے سے ہینڈ بیک جھول رہا تھا اور بیک سے اخبار کا تازہ پرچہ جھانک رہا تھا وہ کرسی کھسیٹ کر میرے سامنے بیٹھ گئی اور مانی خیز لہجے میں بولی انسپیکٹر نواز آج ہم کو سمجھ جایا کہ آپ اس روز ہم سے چند روز کا محلت کیوں مانگ رہا تھا آپ آپ موسیٰ کو بے گناہ ثابت کرنا مانگ رہا تھا یہی بات ہے نا میں نے مسکرا کر کہا ہاں بات تو یہی تھی اب پتہ نہیں میں کام جاب ہوا ہوں یا نہیں وہ اخبار سامنے پھیلا کر بولی اب اس میں شک کا کیا بات ہے سب کچھ ٹوک کلیر ہے یہ بات ثابت ہو رہا ہے کہ موسیٰ مرڈرر نہیں کرسیٹی کے چہرے سے خوشی صاف ظاہر تھی میں نے اس کے لیے چائے منگوائی وہ بڑی دل جمعی کے ساتھ گفتگو میں مصروف رہی کہنے لگی انسپیکٹر نواز ہمارا دل نہیں مانتا تھا کہ موسیٰ ایسا ہو شکتا ہے دماغ میں آتا ضرور تھا کہ کوئی گھڑ بڑ ہوا ہے باتوں باتوں میں وہ مجھ سے کافی کھل گئی کہنے لگی انسپیکٹر ہمارا دل چاہتا ہے کہ موسیٰ ہمیں کہیں ملے ہم اسے کرائم کی دنیا سے بہت دور لے جائے ایسی جگہ جہاں کوئی اس کی طرف انگلی اٹھا کر مزاک مٹ کرے جہاں وہ عزت کے ساتھ لائف گزار سکے انسپیکٹر کیا ایسا نہیں ہو شکتا کہ ہم اسے اپنے شاہر انگلینڈ لے جائے میں نے کہا میس کرسٹی آپ ایک بات بھول رہی ہیں موسیٰ صرف قتل کے الزام سے بری ہوا ہے باقی سارے الزام اس پر بدستور موجود ہیں اس نے کم از کم چار خوبرو لڑکیوں کے چہرے داگدار کیے ہیں اور کئی ایک کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی ہیں اس کے علاوہ اس پر چوری کے کیسز بھی ہیں وہ اپنے مخصوص لہجے میں بولی کہ وہ اس بارے میں سب کچھ جانتی ہے موسیٰ نے چند عورتوں پر تضاب ضرور پھینکا ہے لیکن اس نے وارننگ کے کئی خطوں کے بعد ایسا کیا اور جو لڑکیاں اس کے ہاتھوں زخمی ہوئیں وہ سب اس سلوک کے لائق تھی مثلا رجنی جو شرفہ کے محلے میں عصمت فروشی کرتی تھی اور نو عمر لڑکوں تک کو گندگی میں لتھیر رہی تھی اور نیلم جو اپنے خامت سے بے وفائی کرتی تھی اس نے اپنے ہی محلے کے نوجوان سے ناجائز تعلقات قائم کر رکھے تھے باقی جہاں تک چوری کا تعلق ہے وہ بھی ایک بلکل مختلف معاملہ ہے موسیٰ نے کسی بھی گھر میں لالچ میں آ کر چوری نہیں کی یہ بات ثابت ہے کہ اس نے کئی موقعوں پر قیمتی چیزوں کو بلکل ہاتھ نہیں لگایا صرف وہ چیزیں اٹھائی ہیں جن کا تعلق فیشن پرستی سے تھا جب پھر ریڈیو کیمرے گرامو فون وغیرہ غائب کیے ہیں اسے بھی ہم چوری نہیں کہہ سکتے سمجھ لیں کہ یہ ایک طرح کا جنون ہے وہ ہر اس چیز کے خلاف ہے جو عورت کی سادگی چھین کر اسے موڈرن اور شوخ بناتی ہے کرسٹی بڑی روانی سے موسیٰ کے حق میں دلیلیں دے رہی تھی بلکل کسی وکیل کی طرح وہ موسیٰ کا مقدمہ میرے سامنے پیش کر رہی تھی ایک ایسے ملزم کا مقدمہ جو کئی ماہ گزرنے کے باوجود ابھی تک میری نگاہوں سے اوجھل تھا آخر کرسٹی نے اپنا دل کھول کر میرے سامنے رکھ دیا کہنے لگی انسپیکٹر نواز ہم جانتا ہے آپ کے دل میں بھی موسیٰ کا تھوڑا بہت ہمدرٹی موجود ہے آپ بھی جانتا ہے کہ موسیٰ مجرم کیوں بنا کیا آپ اس کا لائف سوارنے میں ہماری مدد نہیں کر سکتا میں نے کہا میس کرسٹی یہ تو اس وقت کی باتیں ہیں جب وہ ملے یا خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دے ابھی تک وہ مفرور ہے اور ایک مفرور کو میں کیا رہتیں دے سکتا ہوں وہ بولی بھرس ہم آپ کی زبان سے یہی بات سننا مانگ رہا تھا اب ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ موسیٰ کو بے گناہ سمجھنے میں ہم اکیلا نہیں اس کے کیس میں اتنی گنڈائش موجود ہے کہ ابنالمند سمجھ کر اسے معاف کیا جا سکے کچھ دیر یہ گفتگو جاری رہی پھر کرسٹی مجھ سے اجازت لے کر واپس چل دی اس نے کہا انسپیکٹر ہم کو امید ہے موسیٰ جلد ہی مل جائیں گا آپ کا محکمہ اسے ضرور ڈھونڈ نکالیں گا میں نے کہا ہاں ضرور ڈھونڈ نکالیں گا وہ واپس چل دی مجھے اس پر ایک خاص قسم کا شک ہو چکا تھا وہ بہت ذہین اور کہری لڑکی تھی لیکن اپنی آنکھوں کی ایک خاص چمک مجھ سے چھپا نہیں سکی تھی جو ہی وہ تھانے سے باہر نکلی میں نے ایک سادہ پوش ہیڈ کانسٹیبل کو اس کے پیچھے لگا دیا اس کانسٹیبل نے مجھے تین گھنٹے بعد اپنی شکل دکھائی وہ ہانپا اور گھبرایا ہوا تھا کہنے لگا انسپیکٹر صاحب جلدی چلیے وہ انگریز لیڈی رامپور سے باہر جا رہی ہے ایک بند مورس گاڑی میں وہ سٹیشن سے باہر بیٹھی ہے اس کے ساتھ پتا ہے آپ کو کون ہے کون ہے موسا وہی چار فٹ کا بونا کانسٹیبل نے انکشاف کیا میرا شک درست نکلا تھا میں نے فوراں ٹوپی رکھی اور بھاگتا ہوا اپنی جیپ میں آ بیٹھا ہیڈ کانسٹیبل بھی میرے ساتھ تھا تھوڑی دیر میں ہم سٹیشن پہنچ کے سٹیشن کی عمارت سے باہر چند گاڑیاں کھڑی تھی ان میں ایک کالے رنگ کی مورس بھی تھی اس کی کھڑکیوں پر کپڑے کے پردے تھے کانسٹیبل نے بتایا بریلی سے دہلی جانے والی گاڑی دو گھنٹے لیٹ ہے میس کرسٹی اور موسا اسی گاڑی کے انتظار میں ہیں میں نے جیپ کچھ فاصلے پر روک دی پھر مختلف چیزوں کی اوٹ لیتا ہوا کار کے پاس پہنچا اور اچانک دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا گاڑی کی پچھلی نشست کا منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا کرسٹی گود میں ایک انگریزی رسالہ رکھے بیٹھی تھی اس کے ساتھ ایک بونا تھا وہ پتلون اور بنگلے کے سب سویٹر میں تھا رنگ سرکھ و سپید اور شکل بونا جیسی ہی تھی میں اسے دیکھتے ہی پہچان گیا وہ موسا تھا خطوں میں وہ اپنے آپ کو بے بے لکھتا تھا شاید ان میں سے ایک بے کا تعلق اس کی پہلی محبت بانوں سے تھا سیمسن کی چھولداری میں میں اس کی تصویر دیکھ چکا تھا کرسٹی کے ساتھ ساتھ موسا کا چہرہ بھی خوف سے سفید پڑ گیا وہ دونوں سکتے کی حالت میں مجھے دیکھتے جا رہے تھے میں نے کہا پیس کرسٹی آپ ہوشیار ہیں لیکن کبھی کبھی ہوشیار لوگ بھی رنگیں ہاتھوں پکڑے جاتے ہیں ہم ہم تو آپ کے پاس ہمارا مطلب ہے وہ حق لا کر رہ گئی میں نے کہا شاید آپ کا مطلب ہے کہ آپ دونوں گاڑی پر بیٹھ کر میرے پاس آ رہے تھے حالانکہ یہ بالکل غلط ہے جس گاڑی پر آپ سوار ہونے والے تھے وہ میرے تھانے نہیں آتی دہلی جاتی ہے اور جہاں تک میرا اندازہ ہے آپ دہلی سے بھی آگے جا رہی ہیں شاید بمبئی تک اور پھر انگلینڈ تک کرسٹی کے پاس اب کہنے سننے کو کچھ نہیں رہا تھا وہ شکست خوردہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی کچھ دیر گمسم رہنے کے بعد اس نے تمام صورتحال بتانے کا فیصلہ کر لیا فکرمن لہجے میں رک رک کر اس نے مجھے جو بتایا اس کا خلاصہ یہ ہے وہ موسیٰ کو قریباً دو ہفتے پہلے ڈھونڈ چکی تھی موسیٰ شدید بخار اور نیم بہوشی کے عالم میں ایک مال گاڑی کی ویران بوگی میں پڑا تھا اخبار کے ایک نمائندے نے اس کا سراغ لگایا یہ نمائندہ کرسٹی کا قریبی جاننے والا تھا اس نے پولیس میں اطلاع دینے کی بجائے کرسٹی کو بتایا اور کرسٹی نہائیت خاموشی سے اسے اپنے گھر لے آئی اب موسیٰ کرسٹی کے ساتھ دہلی جا رہا تھا وہ انگلنڈ جانا چاہتی تھی دوسرے لفظوں میں وہ دونوں اس وقت آزم انگلنڈ تھے مجھے پوری قطعہ سنانے کے بعد کرسٹی نے آپ دیدہ نظروں سے موسیٰ کی طرف دیکھا آئی ایم سوری موسیٰ ہم تمہارا کوئی مدد نہیں کر سکا ہم بہت شرمندہ ہے میں نے ان دونوں کو نیچے اتار لیا آپ کے در کو جانا ہے کرسٹی نے پوچھا تھانے میں نے مختصر جواب دیا چلیے کرسٹی نے قدم بڑھاتے ہوئے کہا موسیٰ بھی ساتھ تھا سٹاپ میں نے کہا تھانے میں اکیلا جاؤں گا آپ دونوں پلیٹ فارم پر جائیں گے میرا خیال ہے گاڑی آنے والی ہے میری نظریں کلائی کی گھڑی پر تھی اور وہ دونوں بے پناہ حیرت سے میری طرف دیکھ رہے تھے شکورے میں نے اپنے ہیڈ کونسٹیبل کو آواز دی وہ بھاگا ہوا آیا بی بی اور صاحب کا سمان پلیٹ فارم پر پہنچاؤ یہی وقت تھا جب سٹیشن کے اندر اور باہر حل چل نظر آئی بریلی سے دہلی جانے والی گاڑی پہنچ گئی تھی چلیں چلیں جلدی کریں میں نے دونوں سے کہا مجھے حیرت زدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ پلیٹ فارم کی طرف پڑھے کرشٹی کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے یہ احسان مندی کے آنسو تھے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ احسان میں نے نہیں اس نے مجھ پر کیا تھا اس نے میرے ملک کے ایک ٹھکرائے ستائے ہوئے عجیب الخلقت شخص کو اپنی باہوں کا سہارا دیا تھا اور ایک مثال قائم کی تھی جس کی نقل کرنا شاید کسی بھی مقامی لڑکی کے بس کی بات نہ ہو دلہن کے متلاشی کو آخر دلہن مل گئی تھی لیکن میں سمجھتا ہوں اس کامجابی میں ایک ایسے شخص کا ہاتھ بھی تھا جسے موسیٰ جانتا تک نہیں تھا اور جان بھی جاتا تو شاید اس کے کوشش پر یقین نہ کرتا میرا مطلب نکہ خان سے ہے اس تیز طرار لڑکے نے جس طرح اپنی جان خطرے میں ڈال کر سراج کو سر بزار دبوچا تھا وہ منظر آج تک مجھے یاد ہے بلکل شکاری کتے کی طرح وہ سراج کی ٹانگوں سے پیوست ہو گیا تھا کاش نکہ خان جیسے پیدائشی دلیر اور ہشیار بچے صرف نیک گھرانوں میں پیدا ہوں تاکہ بہتر تربیت سے وہ غازی علم دین اور سرور شہید کا روپ دھار سکیں تو یہ تھی سامین آج کی نشست امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی نشست میں چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اللہ نگے بان